دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں I hope کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور سب چیزیں زبردست ہوں گی آج کی سٹیم ہماری 262 نمبر ہے جس میں ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا خدا کی کوئی فیزیکل باڈی ہے یہ مختلف لوگوں کے لیے اس کا جواب yes ہے اور مختلف لوگوں کے لیے اس کا جواب no ہے جیسے کہ اگر آپ کسی کرسٹین سے پوچھیں وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہاں خدا کی باڈی ہے کیونکہ خدا جو ہے خود انسان بن کے دنیا میں آیا تھا اس لئے اس کی باڈی ہے ہندو جو ہے وہ بھی ایک ایسے خدا میں بلیو کرتے ہیں جو اس کی شکل ہے جو نظر آتا ہے مگر یہودی اور کرسٹین جو ہیں وہ ایسے خداوں میں بلیو کرتے ہیں جن کی کوئی شکل نہیں ہے جو کہ بالکل باڈی لیس ہیں اور ان کی کوئی فیزیکل پراپٹی اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی مگر یہ بات بھی خاصی جھوٹ ہے کیونکہ اگر ہم اسی طرح قرآن کو اور اسی طرح بائبل کو دیکھیں تو بائبل کے اندر بھی ہمیں خدا کی خدا کا ہاتھ خدا کی قرآن حضرت تارک جمیل صاحب تو بڑی حضیث بتاتے ہیں کہ جی خدا کی جو ہے وہ وہ ہے ٹانگ بھی ہے خدا کی تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں ساری کی ساری ہوتی ہیں اور یہ ہمیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کا جو خدا ہے وہ بھی ایوالف ہوا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایوالف ہوا ہے اور وہ جو خدا ہے وہ کیا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے پہلے وہ ایک فیزیکل انٹیٹی تھا بعد ازاں اس کو کیا کیا گیا کہ ایک پیورلی سپیریچول انٹیٹی بنا دیا گیا تاکہ سارے پرابلمز جو ہیں سارے پرابلمز جو اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ گوڈ اگر سامنے ہوگا تو وہ کیسا ہوگا وہ سالٹ کیے جا سکے تو میں نے لنک بھی دے دیا ہے جس میں آنا ہے وہ آئے اور آ کے ضرور بات کریں ہم ضرور اپنے ایسے دوستوں سے بات کرنا چاہیں گے جو ہم سے خدا کی حیت پر بحث کریں اور یہ پروو کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی خدا کی کوئی باڈی نہیں ہے یا پھر خدا کا دور ایک فیزیکل ڈسکونیکٹ ہے یونیورس سے وہ ایکزسٹ کرتا ہے بیسیکلی آج کے دن ہم یہ باتیں دسکس کریں گے تو میں نے لنک دے دیا ہے ارلی انڈینز کا پارٹ سیون بھی آج ہم کریں گے جس میں ہم ٹریڈین اور آسٹرو ایزی اٹک لینگوژز کے بارے میں بات کریں گے اور تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ انڈیا میں کچھ اور مائیگریشنز جو ہیں وہ کیسی ہوئی ٹھیک ہے پھر اس سے اگلے پارٹ میں ہم لوگ کیا کریں گے ایریان مائیگریشن کو ڈسکس کریں گے تو ضرور آپ نے ساتھ مینہ ہے اور بات کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ہم کریں گے آپ سے بات تو چلیں ادھر کوئی حضرت آئے ہیں جی زبیر سلور سٹون ہلو 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 ہاں جی کیا حال کیسے ہیں آداب آداب جی ہاں جی کیا بات کریں گے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنا ہے کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں بھائی ہاں جی کیا بات کریں گے اگل بھئی آپ سے کچھ question کریں وہ debate سے ہٹکے ہیں لیکن وہ میرے knowledge میں اضافہ ہو جائے گا تو کر سکتا آجھا کریں کریں میں نے آپ سے پوچھنا تھا ایک دفعہ آپ کی میں نے ایک stream دیکھی تھی اس کے پر آپ نے کہا تھا کہ اسلام جو تھا وہ جب شروع ہوا تو وہ jewish christianity تھا تو پھر وہ ایسا ایسا تو یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام بناباد میں اور جویش christianity کے انداز شروع میں آپ کو یہ پتا ہے کہ جویش christianity ہوتی کیا ہے نہیں جویش christianity ایسی christianity تھی جو کہ یسو اور جو christianity کا آج کا concept ہے نا اس سے agree نہیں کرتی تھی یہ بالکل different تھی مگر یہ اسلام سے کافی ملتی ہیں اصل میں ٹھیک ہے اور اسلام سے ملنے کا ان کا main چیز کیا تھی کہ یہ یسو کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے یہ یسو کو کہیں آسے تھے جو یسو کو نبی مانتے تھے صرف اور صرف اور اسے مسایہ مانتے تھے باقی اس سے جو non jewish properties جوڑ دی جاتی ہیں christ سے وہ ساری کی ساری ہیں جو jewish طورہ کے مطابق جن properties کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ جی وہ خدا کا بیٹا ہے جو خدا کا بیٹا سو چھو بھی سکتا ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ یہ مانتی اچھا پھر آپ نے نا ایک اور چیز بھی بتائی تھی کہ آگے کچھ میرے خیال سے کوئی دیڑ سو سال بعد جا کے قرآن جو ہے وہ اپنی ریڈن فارم میں آئے تھا تب اس کو جا کے اسلام نام ملا تھا قرآن جبکہ اپنی ریڈن فارم میں آ بھی چکا تھا تو ڈاؤڈ تب بھی آ کے اسلام تھا کے نہیں تھا جو کرنٹ اسلام ہے وہ تو نہیں تھا وہ تو عباسیوں کے دور میں ہی آیا ہے اس بارے میں تو ہمارے پاس پورا ایویڈنس موجود ہے نا کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کی کتاب کو اگر آج آپ اٹھا لیں اور آپ اس کو پڑھیں اور اس سے خود مطلب نکالنے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا عربی بھی نہیں نکال سکتے مطلب ٹھیک ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو حدیث لیٹریچر کی ضرورت ہے جو سنہ کے لیٹریچر کی ضرورت ہے وہ وہ عباسیوں کے دور کی تخلیق ہے ساری اور ہمارے پاس اس بات میں بہت زیادہ ایویڈنس ہے کہ پہلی صدی اسوی میں اور دوسری پہلی صدی اسلامی میں اور دوسری صدی حجری میں کوئی ایسا لیٹریچر نہیں تھا جس کی بیس پہ قرآن کی انٹرپیٹیشن کی جا سکے تو عباسیوں کے دور اس لیے دیفنیٹلی پھر قرآن پھر اسلام ڈیفرنٹ ہوگا نا وہ اچھا 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 ٹھیک اچھا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ عباسیوں کا دور جو ہے وہ جو چھٹی جو سینچری تھی سکھ سینچری وہ اس کے بیچ میں کیا گیاب ہے عباسیوں کے دور تک نہیں وہ تو ساتھویں صدی میں رسول اللہ آئے نا چھے سو باتیس میں عباسیوں کے ایک امت آتی حضور اللہ آئے چھے سو دس میں چھے سو باتیس میں رسول اللہ کی ڈیتھ ہوگئی اچھا اور خلافت راشدہ کا سلسلہ اس کے بعد تیس سال جاری رہتا ہے یعنی چھے سو باسٹھ تک خلافت راشدہ رہتی ہے چھے سو باسٹھ میں معاویہ خلیفہ بن جاتا ہے چھے سو باسٹھ سے لے کے سات سو پچاس تک آل امیہ کا دور ہے اس کے بعد باسیوں کا دور شروع ہوتا ہے اور یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں یہ باسیوں کے دور کے بھی میڈ سے لے کے آئنڈ کے درمیان لکھی گئی ہیں صحیح تو یہ ساتھر کتابیں آٹھویں صدی آٹھویں صدی اسوی میں نہیں دسویں صدی اسوی میں لکھی گئی ہیں آٹھویں نامی صدی اور دسویں صدی کی کتابیں ہیں جاتا تو اسلام جو قرآن ہے اس کی کمپلیشن کس دور میں اور کس پیریڈ میں ہوئی تھی اور کون سی سینچی تھی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں قرآن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ چھے سو نوے چھے سو سات سو کے قریب قرآن موجود تھا مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ قرآن عبد الملک کے وقت میں پہلی بار نظر آنا شروع ہوتا ہے یہ سات سو چھے سو بانوے کی بات ہے عبد الملک بن مروان جو تھا نا اس کے دور میں قرآن جگہ جگہ اگر آپ معاویہ کے مکتوبات دیکھیں کہیں جو میں اس نے راک انسکرپشنز کرائی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں اس نے بیلڈنگز بنوائی ہیں کہیں بھی آپ کو قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ملتی آپ کو پہلی بار جو قرآن کی آیتیں کہیں لکھی ہوئی ملتی ہیں نا وہ ہے آپ کا دوم آف تا راک جو یوروشلم میں ٹھیک ہے وہاں بھی ملتی ہیں اس سے شروع ہوتی ہے یہ بات آپ نے جو بھی نام لیے مروان نے پورا مروان بن حکم جو تھا اس نے کمپلیٹ کیا تھا قرآن کو پورا اس کے وقت میں قرآن سامنے آتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن میں اس ٹائم کیا کیا کچھ شامل تھا کیونکہ ہمیں ہمارے پاس کوئی قرآن کی کتاب اس وقت کی مکمل نہیں ہے ہمارے پاس جو مین چیز ہے وہ یہ ہی ہے کہ در در راک انسکرپشنز میں قرآن کی آیتیں جو آج کے قرآن میں شامل ہے وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں چھے سو بانے میں رسول اللہ کی وفاد کے ایکزیکلی ساٹھ سال بعد تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے اندر ان کو شاید یہی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو میں پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا نام اسلام ہوگا آگے جا کے دیکھیں یہ کہنا ہی ممکن نہیں ہے کہ نبی کا کوئی دور تھا یا کوئی شخص ایسا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور سب کچھ ہوا تھا ہاں ہم یہ انفرک کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہو سکتا ہے مگر اگر کوئی کہنا کہ کچھ سالیڈ ایویڈنس ہے جو کہ ہمیں حضرت محمد کا ملے ہمارے پاس عثمان کا ایویڈنس نہیں ہے عثمان کا ہے شاید تھوڑا سا ایک کوئی راک انسکرپشن ہے شاید ہمارے پاس عمر کے بارے میں کچھ اور لوگوں نے کچھ لکھا ہے چھوٹی موٹی باتیں ٹھیک ہے علی کا اور ابو بکر کا بالکل ایویڈنس نہیں ہے حضرت محمد کا بھی ایویڈنس کسی شخص نے کچھ لکھا ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہو سکتا کہ حضرت محمد کو چھوٹے موٹے وارلوڈ ہوں اور بعد میں لوگوں نے ان کا لیجنڈ بنا لیا جیسے ریگنا اور لاسبروک کے لیجنڈ ہے نا اس طرح ہو سکتی تو مطلب مطلب کہ ہم یہی انفر کر سکتے ہیں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں بعد میں چاہ کے پروفیٹ ہوت میں آنے نہیں ہم نے تو یہی آئیڈیا نہیں ہے نا کہ حضرت محمد تھے کے نہیں تھے تو وہ بھی وہ بھی فکشنل جیسس کی درام وہ بھی فکشنل فکشنل نہیں میں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں لیجنڈری ہو سکتا ہے اچھا 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 حضرت محمد کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ باتیں ہیں دو تین وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی جیسے مکہ کا شہر جو ہے وہ کسی صورت بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتا مکہ کے شہر کا پرانے میپس پہ کہیں دیکھیں ایک شہر اگر عرب کے سہرہ میں بھی اگزسٹ کرتا ہے کسی کو تو اس شہر کے بارے میں کہیں کچھ لکھنا چاہیے نا طائف والوں نے کیوں مکہ کے بارے کچھ نہیں لکھا طائف والے کتنے قریب تھے یسرب والوں نے خود پرانی انسکرپشنز میں یا پرانے وقتوں میں یسرب والوں نے کچھ نہیں لکھا اس کے بارے میں مکہ کے بارے میں کبھی ٹھیک تو اب یہ باتیں ہیں ایویڈنس کوئی نہیں ہے اس طرح کا پورے عرب کے اندر راک انسکرپشنز جگہ جگہ پہ ہیں مکہ کے علاقہ میں تو سن ساتھو ساتھ سو اس ویق سے پہلے کی کوئی راک انسکرپشنز بھی نہیں ہے وہاں پہ تو ٹھیک یہ بہت بڑا مسئلہ ایویڈنس کے ایسے لگتا ہے کہ شہر ہی نہیں تھا ٹھیک اچھا ٹھینکیو آپ نے کافی معلوماتی باتیں بتائی ہیں میں نے ایک اور کوئس پر پوچھنا تھا جو کہ کافی کنفیوزن کریٹ کرتا ہے کہ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ کافی پیسول ریلیجن ہے اور ایک والیٹی انشور کرتا ہے تو پھر فتح مکہ کے موقع پہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ جو کنورٹ ہو جائے اس کی جان بخش دو اور جو نہیں ہوتا اس کو مار دیا جائے یہ کیوں کہا گیا تھا کہا تو یہی تھا ابو سفیان کے گھر کو کعبہ کو اور ایک اور شخص تھا جس کے گھر کو کہا تھا کہ یہ پناہ گاہیں ہیں جو یہاں چلا جائے گا وہ بخشا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا جو آگے سے کہ پیچھے یہ بھی تھی مدد کے کنڈیشن یہ تھی کہ وہ کنورٹ تسلیم کر لے اسلام کو اس طرح سے لکھا نہیں جاتا مگر یہ کہا تھا کہ بھائی آپ جو لڑے کا آگے سے اس کو تو مار دو مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو سپیسیفکلی مار دو اس میں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا ٹھیک ہے وہ تھا پھر اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جو کہ تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ کعبے کے غلافوں سے بھی لپٹیں ہوں تو ان کو مار دو سعاد ابن ابی السرا سعاد ابن ابی سرا جو تھا نا وہ بھی حسون میں سے ایک تھا چھے لوگوں میں سے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جن کو مار دو چاہے جو عمر دی ہو یہ ہے کہ رسول اللہ نے پناہ گاہوں کے طور پر کہہ دیا تھا اور رسول اللہ نے سیدھی سیدھی جو بات وہ کی تھی نا کہ ہاں جو آگے سے مضامت کرے اسے مار دو ہم یہ کہا بھی سکتے ہیں کہ مضامت کرنے والے کو مارنے کا جو آرڈر ہے وہ کوئی غلط آرڈر نہیں تھا ظاہری بات ہے کہ ایک آرمی آئی ہے اس سے آگے سے جو لڑے گا وہ اس کو مارے گی ہاں مگر جو انہوں میں جائے گا وہ بات ٹھیک ہوگی ہاں جو ان کی وہ کتابوں میں لکھی ہم اس بات کو غلط نہیں کہہ سکتے مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چھے لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مار دو اور پھر کیونکہ کیونکہ ابو سفیان جو تھا وہ مکہ کا سردار تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا ظاہری بات ہے مکہ والوں نے مسلمان ہو نہیں تھا اصل میں تو ایک آپ یہ بھی بات سمجھیں اس انگل سے بھی اس بات کو دیکھیں کہ مکہ میں اگر کوئی شخص اس ٹائم اسلام نہیں قبول کر رہا تھا وہ ابو سفیان کا بھی باغی تھا اور ابو سفیان اسلام قبول کر رہا تھا کیونکہ اس ٹائم سردار مکہ کا ابو سفیان تھا اور اس سے پہلے دو جنگوں میں وہ ہی ان کا سے پسلار تھا ٹھیک ہے شروع سے اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا ابو سفیان ٹھیک ہے اچھا تو میں نے ابھی تک جتنا پڑھا ہے مجھے تو جتنی آپ کی سیمز بھی دیکھیں اور تھوڑی بہت میں نے بھی ریسرچ کیا مجھے تو یہی لگتا ہے اگر فور اگر میں آپ کو ایک یاور حوالہ دیتا ہوں کہ جیسے کہ اسلام میں ایک ٹرم کوئن کی جاتی ہے کہ مشرقین جو ہیں وہ پیدا ہو گے پھر رفا دین کا ایک جو طریقہ تھا وہ نماز میں انہوں نے دریافت کیا کہ تاکہ پتہ لگ جے کہ یہ واقعے میں مسلمان ہیں کہ انہوں نے اپنے بگلوں کے نیچے بچھوائے ہیں لیکن میں اس چیز سے یہ انفر کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے پر جو زبردستی مسلمان کیے گئے وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف جھوٹے مسلمان بن گئے تھے اصل مذہب نیون نے چھوڑا تھا تو پھر مسلمان میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے نا کوئی کلٹ سینٹر ہوتا ہے تو آس پاس ہی بوت بنانے کا آٹیسن بھی بیٹھے ہوتے ہیں بوت کس طرح کے بنائے جاتے ہیں سارا کچھ مکہ سے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ملا آج اگر آپ ہندوستان میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں گے نا تو آپ کو بوت بنانے بنانے والے ہر جگہ مل جائیں گے ٹھیک ہے آج تو جنہیں پلاسٹر سے بوت بناتے ہیں نا پرانے وقتوں میں سنگ تراش ہوتے تھے اور وہ جس بوت کو جو بوت لوگوں نے آج سے چار ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے بھی تراشے تھے ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں اور دوسری بات ہے تراشے ہوئے بوتوں کو توڑنا ایسے پھینکنا کو آسان کام بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کو کوئی پھینک بھی دینا تو مکہ سے کوئی بوت بھی تو ملتا نا وہ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ بات یہ پھر یہ بات کرنا کہ بگلوں میں وہ بوت چھپا لیتے تھے یہ یہ تو سیدھا سیدھا جھوک ہے نہیں فور دی سیک آرگیومنٹ اگر مان بھی لیں کہ اگر ایسے کرتے تھے تو لیکن بات یہ کہ مسلمان یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے کہ جب آپ زیادتی کرو گے کسی ساتھ تو وہ صرف جان بچانے کے لیے آپ کا مذہب کے لیے قبول کر لے گا تو بعد میں آپ مشرقین کو اتنی گالیاں نکالتے پھرتے ہو تو آپ اس کے بچے لوجک اس کا پری کرسر کی نہیں دیکھتے تو تو مطلب کہ اس طرح تو پھر امیر معاویہ کے باوشداد کے ساتھ بھی ظلم ہوئے تھے اور جو یزید نے مارا تھا شہید کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ تھے نواز سے تو اس نے تو ہی کہا تھا کہ میں نے بنا بدلہ لیا تو پھر آپ پری کرسر پورے کی نہیں گال دے یہ چیز بس میں یہ ایک مسلمانوں نہیں دیکھیں آل امیر کو شیعہ تو اس کے پیچھے ایسے ہی پڑھے رہتے ہیں نا بہت زیادہ تو بھائی رسول اللہ نے پہلے ان کے لوگ قتل کیے تھے رسول اللہ کا کوئی مجھے آپ بتائیں جی حضرت محمد کا کوئی ایک بھی مطلب ایسا رشتہ دار بچے نہیں مرے بیوی نہیں مری باپ نہیں مرا کوئی اس طرح نہیں صرف ایک حمزہ مرا تھا بھائی جی اور وہ بھی جنگ کے اندر مرا تھا ٹھیک وہ کب پرسنل دشمنی میں اس طرح نہیں کوئی ظلم نہیں ہوا تھا ان کے اوپر حضرت محمد نے تو اپنے کسی ریلیٹیو کا لاؤس بھی نہیں فیس کیا اصل میں ٹھیک میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ موسیمانوں کے ساتھ انہوں نے تو کیے تھے نا انہوں نے تو کیے تھے نا ٹھیک ہے جی انہوں نے تو کیے تھے نا ان لوگوں کے تو رشتہ دار مرے تھے نا ان کی تو بہت بڑے زلیل ہوئے تھے یہی پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا تھا کہ موسیمانوں کو صرف اپنے ساتھ زیادتی ہیں کیوں نظر آتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو کہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ انسانیت کے لحاظ سے دکھا ہے تو وہ غلط بھی کر رہا ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہماس نے بھی تو اسرائیل کے معصوم بچوں اور ان کی عورتوں کو مارا جب بم دماغت ہے وہ جب بم پھٹے گا وہ یہ تو نہیں پوچھ کے پڑے گا کہ صرف آرمی کو مارنے اس میں معصوم لوگ بھی مارجنگا اور وہ جوز بھی ہوں گے تو مسلمان اس چیز کی معظمت نہیں کرتے وہ صرف اپنے رونے روتے ہیں یہ یہ چیز ان کی ہسٹری سے ہے کہ وہ صرف دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں اپنی دیکھتے نہیں ہیں تو یہ چیز آپ آپ اس کو سمجھتے ہیں آپ اس سے اگری ہی کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو پھر دوسروں کو کہو وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے نا مگر مین بات وہی ہے نا کہ ٹھیک ہے آج کا وقت اور ہے اب ہم ہر بات کو ویسے نہیں دیکھ سکتے مگر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت محمد کو دیکھا جائے تو حضرت محمد نے جن سے دشمنی لی تھی وہ زیادہ ان کا نقصان ہوا تھا حضرت محمد کا تو کم ہی ہوا تھا حضرت محمد کی آگے فاطمہ کی اور فاطمہ کی اولاد مریہ وہ بعد میں مریہ پہلے رسول اللہ نے انیشیٹ ہے تو رسول اللہ تھے نا ٹھیک ہو گیا آخری کو سنگی ہے کہ میں نے دیکھا ہے آپ میرے سے زیادہ نالج رہتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو ایکس مسلم ہیں وہ اچھا نہیں کرتے اسے اسلام کے بارے میں بولتے ہیں اسلام کے خلاف تو میرے نزدیک جو ایک چیز وائلنٹ ہوگی اس کی خلاف آپ بولو گی نا اگر ہندویزم نہیں تعم کر رہا ہے آپ کو کس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے جی پھر بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں مگر وہ دوسرے مذہبوں کی سپورٹ تو نہیں کرتے ان کے بارے میں میں کہتا ہوں نا وہ پندیتوں کو اپنے چینلز پر بٹھاتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ نہ صرف ہندویزم کو کہتے ہیں بلکہ وہ کرسچینٹی کی بھی سپورٹ کرتے ہیں اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ یہودیت کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں اچھا پھر تو غلط ہے یہ بات آپ یہ بات بھی سمجھیں کہ مسئلہ ہیومن رائٹس کا ہوتا ہے اگر کسی مسلمان کے ساتھ بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو بھی ظلم آپ کو کہنا پڑتا ہے اگر ہم کسی کرسچن کے لیے بولتے ہیں نا یا کسی ہندو کے لیے بولتے ہیں تو جب کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ انڈیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا وہ ایک بقاعدہ بی جے پی ہندوتوا کے پیڈ سسٹم کو چلا رہے ہیں ایسے یوٹیوب چینلز ہیں ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن کو ہندوتوا کے تمام سورسز کے تھروں پروموٹ کر کے اوپر لائے گیا ٹھیک ہے وہ بات تو آپ بلکل درست کر رہے ہیں اگر آپ انصاف کے پیمانے سے دولیں اس کو لیکن میرا کہنے کا مقصد دوسری بات یہ کہ مجھے آپ ایک بات دکھیں چلیں انڈینز کی تو بات اور ہے ہمارے پاکستانیوں کو کیا ضرورت ہے ہندوتوا کی واوا کرنے کی ہمارے پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسئلے دیکھیں ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا اتنا سا ہونا چاہیے ضرور کہ ٹھیک ہے جو ان کے ملک میں غلط اور آپ اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے اور یہی میں کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ہندوتوا کی پارٹی بن جائیں ٹھیک ہے ہندوتوا کی پارٹی نہیں بنیں اور ادھر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں صرف یوٹیوب والوں کی بات نہیں کرتا میں کچھ ایسے مجھے دین فیس بک پہ ہیں پرانے پرانے بڑھے بڑھے بابے ہیں اسی اسی سال کے جن کو میں پچھلے پندرہ سال سے جانتا ہوں فیس بک کے تھو آج کل وہ فل ہندوتوا کی بابا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ تو آپ کی بعد ہندر پیٹسن درست ہے کہ کہ مذہب سارے مین میڈ ہیں وہ تو میں بھی کہی کرتا ہوں دیکھیں میرا کہنے کا مصدر سب سے سب سے سب وائلنٹس جو ہے دنیا میں اس وقت اسلام میں پھلایا ہے تو اسی کے بات تنکیل نہیں یہ یہ پرسپیکٹیو بھی غلط ہے نا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جو کاو سلاٹر کا الزام لگا کے موب لنچ ہو جائے اس کے ساتھ سب سے زیادر ظلم کس نے کیا میں نے سنے ہیں کیونکہ میرا پروف نہیں ہے تو نہیں فرض کریں کہ ایک شخص کا پروف کیوں نہیں ہے بھائی یہ مین نیوز میں سامنے ہیں جی آنکھیں اگر انسان کھلی رکھے تو اسے ارام سے پتا چل جاتا ہے نہیں ہے مجھے آپ سے فرص کا جواب دیں کہ جیس انسان کا رشتہ دار جس کا باپ جس کا بھائی جس کا خوان کاو سلاٹر کا الزام لگا کے موب لنچ ہو جائے اس کا گناہ گار کون سا ریلجن ہوگا نہیں وہ تو ہندوزم کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جی صرف اسلام کی بات کرنی چاہیے ان کی نہیں کرنی چاہیے نہیں لیکن اگر آپ کمپیرزن کریں تو پاکستان میں ہندووں کا کیا حال ہے نہیں ہم پاکستان کے ہندو کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو ہنڈیا کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے ہندووں کے لیے تو بھائی میں خود وہ میں بول رہا ہوں نا اور دوسری بات ہے کہ آپ کو پاکستان کے ہندووں کے بارے میں میں کیا پتا ہے بتائیں مجھے ظلم ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے ہندوز میں بھی پاکستان میں دلیترائٹ مومنٹس ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں بھی دلیترائٹ مومنٹس ہیں پاکستان میں بھی لو کاسٹ ہندوز کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہندوزم ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرتا ہے پاکستان میں بھی ہیں دلیترائٹ مومنٹس اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف ایک ویکیوم ہے اور اس میں صرف اسلام اگزسٹ کرتا ہے باقی نہیں کرتا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے بھائی ہر ریلیجن اپنے طور پر ظلم کرتا ہے اور جب وہ کرتا اس کو برا کہنا پڑے گا تو دوسری بات ہے مجھے آپ ایک بات بتاؤ لیکن کوئی ریلیجن یہ تو نہیں نہ کہتا کہ آپ آپ اپنے کسی بھی ریلیجن کا کوئی نبی ہے اس کی اصل باتیں ہی بتا کے دوسرے مذہب ایسے نہیں نا کہتے ہیں دوسرے مذہب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی آپ کا خاند مار جائے تو بی بی کو زندہ جلا دیں دوسرے مذہب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی شخص اگر کسی ایک گھر میں پیدا ہو اور وہ گھر لو کاسٹ ہے تو آپ اسے ٹاچی بھی نہیں کر سکتے دوسرے مذہب آج ایک اور بات ہے نا آپ نے یہ ایک زمپل تو دی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کو ہندوئیزم سے مہمدردی کیوں ہے دوسرا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک جانور کو ہم خدا مانتے ہیں اس لیے اس کو اگر کوئی کاٹے گا یا اس کو کوئی کھائے گا ہندوستان میں گائے کھانے کی روایت ہزاروں سال پرانی ہے تینز آف تھاؤزنڈ آف پرانی ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی گائے کھائے گا تو ہم اس کو قتل کریں گے اور کرتے ہیں قتل آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کی حولی کاؤ جو ہے وہ محمد ہے ٹھیک ہے تو ان کی حولی کاؤ لٹرلی کاؤ ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے بات بتائیں کہ کیا لوگ اس کے نام پہ نہیں مار رہے نہیں ہے آپ نے بالکل درست انیلوجی کریٹ کی ہے میں انیلوجی کہاں ہے بھائی یہ انیلوجی ہے ہی نہیں ہے یہ انیلوجی تو وہ ہوتی ہے نا جس میں پیرلل دکھایا جاتا ہے یہ تو بھائی ریالیٹی ہے کہ کاؤ گائے کے نام پہ آپ جائیں آپ انڈیا میں گائے کھا کے دکھائیں آپ کو پتہ ہے آج کل ٹویٹر پہ کیا ہوتا ہے ورات کولی نے پاکستان کے وہ جو حارس ہے اس کا کیا نام ہے حارس یوسف ہے کیا اس کا نام ہے حارس رہو حارس رہو سے ہاتھ ملایا وائل کپ کے میچ کے دوران جی تو ہندوتوہ نے پورا ٹرول اس کو کرنا شروع کیا ٹھیک ہے انوشکا شرما جو اس کی بیوی ہے اس کو گالیاں دی اور جو اس کی بیٹی ابھی پیدا ہوئی تھی اس کو گالیاں دی اور ریپ تھریٹس دیئے ٹویٹر پہ انوشکا شرما اور اس کی بیٹی کو کہ تمہارے خامند نے اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملایا جو کہ گائے کاٹتا ہے کیونکہ حارس رہو نے جب اس سے پہلے بکرائید گزری تھی تو اس کے اوپر اپنے گھر میں ایک گائے سلوٹر کی تھی اور اس نے اپنی پکچر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگا دی تھی کہ ہاں جی دیکھیں میں نے تو خود جانور کاٹا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ حالات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاہل صرف یہ ہیں جاہل صرف یہ نہیں ہے بھائی جو ان کی جہالت سے ڈیل کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جاہل یہ کتنے جاہل ہیں آپ کو کیونکہ آج تک ان کی جہالت سے سامنا نہیں ہوا پتا ہے ایکس مسلم کا یا مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ پتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے نا جو ہم نے فیس کی ہے وہی ہے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں جتنے ہی ایکس مسلم آپ کے بیٹھے ہیں انہوں نے اسلام کی اٹراسٹیز کدھر فیس کی ہیں کسی نے اسلام کے نام پہ گالی کھائی ہے پاکستان میں ان میں سے میں نے کھائی ہے بھائی کسی نے دسکرمنیشن صحیح ہے کسی نے دسکرمنیشن صحیح ہے میں نے صحیح ہے میں مان سبتے تو میاں اگر میں میں اپنی نفرت کو سائیڈ پہ راکھ سکتا ہوں تو یہ کیوں نہیں راکھ سکتے یہ صرف انٹائٹلڈ اور نارسسسٹ لوگ ہیں زیادہ تر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے کبھی دسکرمنیشن صحیح نہیں ہے اور وہ صرف ڈسکرمنیٹ کرنا ہی جانتے ہیں پہلے وہ مسلمان تھے تو نون مسلمز کو ڈسکرمنیٹ کر رہے تھے اب وہ ایکس مسلم بن گئے ہیں تو اب وہ ایکس مسلم زائنسٹ بن گئے ہیں بے شرموں کی طرح ہمیشہ وہ اپریسر کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویس نہیں ہے یہ فرائڈی ہیں سارے گینگ آف تھگز ہے پورا ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں مگر جو چند آپ کو آگے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں چلیں میں اس بارے میں کوئی بیعت نہیں کر رہا تو بھائی اپنے آپ کو آپ لوگ سوچیں کہ یہ ایک چیز کیا ہے ٹھیک ہے ڈسکرمنیٹ ہم ہوئے تکلیفیں ہم نے اٹھائی سب کچھ کیا نفرت پھر بھی ہم نہیں کر رہے مگر دوسرے جو پوری زندگی یورپ میں گزار دی یاشی سے گزاری برگر بچے وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ان کو پتا ڈسکرمنیٹ کیا ہوتی ہے کوئی پتا نہیں ہے بھائی ان کو یہ پہلے بھی ڈسکرمنیٹ کرنے والے فرادیے تھے اب بھی یہ وہ ہی ہیں اصل میں گیم یہ ہے اصل میں ساری اور کچھ نہیں ہیں تو ڈسکرمنیٹ جو انسان خود وکٹم رہا ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی دوسرے کو وکٹمائز نہیں کرتا ٹھیک ہے میرے سامنے ایسے بہت سے اکٹیویسٹ ہیں جو خود وکٹمائز ہوئے وہ لوگ ہمیشہ وکٹم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ منٹیلیٹی کو سمجھنے ہیں ادھر تو بھائی یہ حال آتے ہیں کہ جو خود امیگرینٹ ہیں وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امیگریشن غلط چیز ہے جو خود امیگرینٹ ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امیگریشن غلط چیز ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ جو براؤن گو رہے ہیں نا ٹھیک ہے یہ سب کے سب نارسسسٹ ہیں یہاں تو یہاں انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی صرف اور صرف ٹی سی ہی ہر مسئلے کا حل ہوتی ہے وہ بھائی ٹی سی نہیں ہوتی ہیومن رائٹس ڈگنیٹی سے اپنا سار اوپر کر کے ان کی جنگ لڑی جاتی ہے ٹی سی کر کے نہیں ہوتی کوئی اور یہ پہلے زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی خدا کی ضرورت ہوتی پہلے اگر اللہ ان کا خدا تھا تو بعد میں کوئی اور چیز ان کا خدا بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تماشیں ہیں سارے یہ فراد ہیں بھائی سب میں کوئی وہ نہیں ہے ہیومن رائٹ اکٹویس نہیں ہیں یہ لوگ یہ فرادی ہیں اچھا جی ہم آج سے بات کرتے ہیں ہم آج کیا حال ہے کیسے آپ جی ٹھیک سر آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں بھائی ہاں جی کیا بات کریں جی سر میں خدا پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تو سر آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے سر یار میں تو خدا کو ماننا چاہتا ہوں مگر مجھے کوئی ثبوت ہی نہیں دیتا سر آپ کے مائنڈ میں کوسٹن نہیں آتے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں مطلب یہ زمین سورج جان ستارے یہ کس نے آتے ہیں آتے ہیں خطبہ خطو نیا بن گئے سر یہ سب میرے دماغ میں ان کے کوسٹن آتے ہیں اور پھر میں ان کو جواب بھی ڈھونڈتا ہوں اور جواب ملتے بھی تو کیا جواب آتا ہے آپ کے مائنڈ میں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پہاڑ کیسے بنتے ہیں سر پہاڑ ان کے پیچھے سے ایک پروسیس ہوتا ہے نا نیچر کا تو وہ پروسیس خطبہ خطو نینا اللہ کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے پہاڑ کیسے بنتے ہیں تو اللہ تو کہتا ہے کہ اوپر اوپر سے مطلب میکوں کی طرح گاڑے گئے ہیں پھر آپ ایک طرف وہ پروسیس مان رہے ہیں جس کے تھوڑ بنتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ کہ اوپر سے گاڑے گئے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ پروسیس کو مانتے ہیں کہ اوپر سے گاڑنے کو سر مانتا تو پروسیس کو لیکن پھر اوپر سے گاڑنے والی بات کیوں لکھی ہوئی ہے پھر مجھے بتائیں اگر آپ کو پروسیس کو آپ کیوں مانتے ہیں مجھے یہ بھی بتائیں پروسس سر وہ تو پھر نظر آتا ہے وہ سائنس بھی بتاتی ہے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے پھر مجھے بتائیں سورج کیسے بنائے سر سورج کے بارے میں تو مجھے کنی انفرمیشن نہیں ہے ابھی جیمز ورد سپیس ٹیلیسکوپ نے ایک کاسمک آور گلاس کے نام سے ایک تصویر نکال لی ہے دیکھئے نہیں سر یہ تو کاسمک آور گلاس ہے نا یہ یہ ایک ستارہ بن رہا ہے یہاں پہ ایک ستارہ بن رہا ہے چھوٹا سا یہاں پہ اور یہ دونوں اپنے نورت اور ساؤت پول سے ایونائز گیس کو ایجیکٹ کر رہا ہے یہاں پہ درمیان میں ستارہ بن رہا ہے یہ جگہ جو ہے نا یہ درمیان اس کا صرف وہی کوئی ایک ڈیڑھ لائٹیئر کا ہے درمیان جو ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ستارہ بن رہا ہے سب ستارے اس طرح پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ستارے کیسے بنیں تو میں نے آپ کو ستارے سورج کا تو بتا دیا کہ ایسے بن دا ہے سورج یہ بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن سر اصل بات تو یہی ہے نا کہ ان سب کے پیچھے ہے کون یہ خود با خود تو نہیں نہ ہو رہا مطلب یہ نظام کہ خود با خود یہ ایسے ہی مطلب ہو رہا ہے بائی لگ مطلب چلے مان لیتے ہیں ان کے پیچھے کوئی ہے مگر پھر نظر بھی تو آئے نا کہ کہاں ہیں مجھے تو ہی آرہا نظر یہ تو ہے سر جو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے پیچھے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے پیچھے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے پہاڑ جو میخوں کی طرح سچا تو وہ ہوتا جو ہمیں وہ ایکزیکٹ طریقہ بتاتا جس سے پہاڑ بنے ہیں اور آج ہمیں پتا لگیا کہ پہاڑ کس طریقے سے بنتے ہیں تو چلیں اگر کسی پرانے مذہب کی کتاب میں پہاڑ بننے کا اصلی طریقہ لکھا ہوتا تو میں ضرور اس کو آج سچ مانتا مگر کسی ایک میں بھی نہیں لکھا آپ وہ مذہب مجھے نکال کے دکھا دیں جس نے وہ پروسس بتایا ہو جس کے تھرو پہاڑ بنتے ہیں آج سے ہزار سال پہلے پانچ سو سال پہلے بتا دیا ہو دو ہزار س سال پہلے یا چودہ سو سال پہلے والے نے تو نہیں بتایا تو مجھے آپ بتائیں کہ میں ایک ایسے خدا کو کیوں مانوں جس نے پہاڑ بننے کا پروسس غلط بتایا ہے اور مجھے تو پتا لگ رہا کہ یہ انسان نے بتایا پروسس جو پہاڑ بننے کا پروسس قرآن میں لکھا ہے کیونکہ اگر خدا نے بتایا ہوتا تو ٹھیک ہوتا پھر ٹھیک ہے سمجھ گیا ہے بات میں پھر میں ایک منطقی بیمانی کرتے ہوئے ایسے خدا کو کیوں مان لوں یہ بتائیں نا مجھے سر خدا تو کریکٹ سر کو آپ سمجھ نہیں رہے صحیح طریقے سے تو چلیں آپ سمجھائیں پھر سمجھتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں سر میں بھی تقریباً ایگنوستک ہوں مطلب کے نا نہیں نہیں آپ ایگنوستک ہوں ایگنوستک کے مطلب کے بارے میں نا آپ پاکستانی اور انڈیانز کو بہت بڑی غلط فہم ہی ہیں ایگنوستک وہ نہیں ہوتا جو کہے سمجھتے ہیں جس کو خدا کے ایگنوستک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا کے بارے میں جانا ہی نہیں جا سکتا ہاں جی ٹھیک ہے تو ایگنوستک مسلم ہوں میں نے تو منتقی آپ سے صرف ایک پوچھا ہے نا فلاسپر والا کہ انہیں سب کے بیچے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا مطلب تو اس کو کسی نے بنے ہوگا یہ بتا رہے گا تو کہیں سے تو یہ سٹارٹ ہوا ہے نا ہم ہے ہی کیوں ہم کیوں ہیں خدا کیوں ہے مطلب دیکھیں کیوں والے سوال کی جواب دیکھیں کیوں والے کیوں والے سوال کا جواب تو آپ کو خود ڈونڈنا ہے نا آپ کو اپنی زندگی کو ایک مقصد دینا ہے آپ کو کسی نے مقصد دے کہ دنیا میں نہیں بھیجا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھرے ہم میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے جو اللہ نے بتایا بتائیں مقصد سر جب بندہ مطلب مسلمان ہوتا ہے نمازیں پڑھتا ہے مطلب سارے کام کرتا ہے کہ جنت ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا تو وہ مطلب ایسے نا ڈپریشن میں نہیں ہوتا اس کو ایک مقصد ہوتا ہے کہ مطلب مرنے کے بعد ہوگا کچھ نہ کچھ جب بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد امید ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے ٹھائر جائے نا ٹھائر جائے میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا چلیں اب آپ کی زندگی کا تو ایک مقصد ہے مان لیا اب اللہ نے بتایا ٹھیک ہے اب ہم ایک دوسرا شخص تصور کرتے ہیں جو پیدا ہوا تو اس کا ذہنی تو وازن خراب تھا وہ نہ بول سکتا ہے نہ نہ سوچ سکتا ہے نہ سکول جا سکتا ہے نہ زندگی میں کچھ کار سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بس بیٹھا ہے ایسے ہی بیوکوف سا مطلب میں اس کو کوئی بیوکوف بھی نہیں کہنا چاہتا میں غلط نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اس طرح کے لوگوں کا کوئی قصور تو ان کا ہے نہیں مطلب جو دنیا سے بیگانے ہوتے ہیں بس بیٹھا کھانا دے دے گی ماں تو ہاتھ سے کھلائی گی تو کھا لے گا ایسے بچے ہوتے ہیں اس کی زندگی کیا مقصد ہے جب وہ خدا ان کا ٹیسٹ کا بولتا ہے تو وہ ٹیسٹ میں ٹیسٹ نہیں پوچھتا میں ٹیسٹ نہیں پوچھتا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے سر مقصد اس کا وہ بس پاگل ہوتا ہے اس کا وجود ہوتا ہے نہیں تو اللہ اللہ کو آپ کی زندگی کے مقصد کی میری بات دھیان سے سنو اللہ کو آپ کی زندگی کے مقصد کا بہت فکر ہے اس کا کیوں نہیں ہے فکر سر وہ تو ٹھیک ہے بات اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے یہ زندگی ہے کیوں ہے جیون کیوں ہے آپ میرے سوال کو پوچھ رہا ہوں سوال کو پوچھ رہا ہوں سوال کو پوچھ رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ بھرنے کے بعد کچھ بھی میاں چوب تو کرو بات سنو تو صحیح جو میں پوچھ رہا ہوں سنائی دے رہا ہے جو میں پوچھ رہا ہوں سنائی دے رہا ہے آپ اس سوال کا جواب کیوں لیے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد تو اللہ کے لیے دن میں پانچ بار عبادت کرنا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو اس بندے کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ مجھے جواب دیں ڈوج نہ کریں اس سوال کو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر وہ تو مقصد نہیں ہوتا اس کو عقل ہی نہیں دی جب عقل ہے یعنی اس کو کیسے نظر آئے گا کہ میرا کیا مقصد ہے کیا نہیں اس سے اگلی لوجیکل بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس سے کہ اللہ نے پھر آپ کو فراد لگایا ہے یا اس کو فراد لگایا ہے دونوں میں سے کس کو لگایا ہے آپ یہ بھی بتا دیں کیونکہ آپ کو تو وہ کہہ رہا ہے تیری زندگی کا مقصد بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی میں نے تجھے زندگی کا مقصد دے کے بھی جائے اور دوسری طرف سنو نا بات تھیان سے پوری سنو پہلے اور دوسری طرف اللہ اتنا اتنا صفاق ہے اتنا غیر ذمہ دار ہے اور بھلکہ اگر کس کوئی انسان ایسی حرکت کرے نا کہ کسی دوسرے انسان کو پاغل کر دے تو اس انسان کو دنیا کا سب سے گھٹیاں انسان کہا جاتا ہے اللہ نے وہ حرکت کی ہوئی ہے آپ کی زندگی کا مقصد تو اس کو بڑا پیارا ہے جی ہر ملحد سے جا کے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ اوہ جی انسان کی زندگی کا مقصد کیا اچھا تو میں پوچھتا ہوں اب آپ سے کہ اللہ نے جس کو مذہور ذہن ہی پیدا کیا ہے اس کی زندگی کا مقصد اس نے کیا بنایا پھر وہ اس انسان کو زندگی کا مقصد کی ضرورت نہیں تھی یعنی جو ذہن ہی طور پر مذہور ہے میں اس کے ماں باپ کی زندگی کے مقصد کی بات نہیں کر رہا میں اس شخصی طور پر اس شخص کی زندگی کے مقصد کی بات کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے جواب نہیں ہلو آواز آرہی ہے میری سر ہاں جی ہاں جی جواب دیں اب اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے سر یہ بس ابو سے میں کوسٹن کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا ابو جہاں کام کرتا ہے نا اس کے پاس بھی ایسا ہی آدمی ہے مطلب کہ نا وہ بھی پاگل سے ہے اس کی خدمت کرتا ہے اس کو نا بالکل نہیں ہے مطلب کہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو عقل نہیں دی اس لئے اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا بھائی سیدھا جنت میں جائے گا بھائی میں جنت میں جانے کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی آپ جنت پہ گیا ہی نہیں ہوگا جنت پہ گیا ہی نہیں ہو بھائی میں جنت پہ گیا ہی نہیںing ہو پہلے بھی میں نے آپ کو اس لئے روک کہتا ہے جنت کی بات بات میں کریں گے میں پوچھ رہا ہوں آگر زندگی کا مقصد اتنا important ہے تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ نے کیوں نہیں دیا بتائیں نا مجھے سوال تو question آپ کا اچھا ہے question اچھا نہیں ہے question اچھا نہیں ہے بلکل بہت برا question ہے کیونکہ اللہ میاں کے فراد کو یا جو لوگوں نے آپ کو اللہ میاں کے نام پہ فراد لگایا ہے نا اس کو پورے طریقے سے expose کر رہا کہ بھائی اگر زندگی کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے مقصد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا زندگی کا مقصد سب سے important چیز ہے تو بھائی اللہ نے خود ہی زندگی کے مقصد کے اوپر جانا ہر جگہ پہ پانی پھیرا ہوا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں تو اب مجھے آپ ایک غاز بنائیں تو پھر تو یہ فراد تو پھر اللہ کا اپنا ہی ہوا نا اللہ خود ہی ہے اللہ کو اکل خود ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک کچھ لوگوں کو یہ چونہ لگایا ہوا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور دوسری طرف کچھ خود ایسے بنائے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ بچارے بس کھاتے ہیں انہیں کو کھلا دیتا تھا وہ کھا لیتے ہیں جو قومہ میں پڑا ہے بیڑ پہ اور جس نے مر جانا ہے ٹھیک ہے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے تو اگر لوجیکل باتوں سے لوجیکل ذہن سے منطقی سوچ رکھ کے باتوں کو سوچا جائے تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ بھائی یہ صرف اللہ کا فراد ہے اور کچھ نہیں لیکن سر اگر یہ فراد اللہ ہی فراد ہے تو اس کا کریکٹر ایول ہی ہوگا کیونکہ جانور بھی آپ کو پتا ہے کہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں جو شیر ہوتا ہے وہ بھی ہرنوں کو کھا جاتا ہے یہ جو نظام چل رہا ہے نا یہ سارا ایول پہ چل رہا ہے برائی کے تو اگر نظام ایول ہے تو پھر بنانے والا اچھا ہو سکتا ہے بتائیں مجھے گھٹیا خدا ہے جس نے بھی بنایا ہے ان کو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آئی یہ ایک سیکنڈ میں آپ کا دماغ کیسے بتال گیا ہے سر میں میں نے آپ کو کیا بولا ہے کہ میں ایگنوستری ہوں میں نے آپ سے سوپر بیئنگ کے بارے میں پوچھنا دا مطلب مائنڈ میں کوسٹن آتے ہیں میں آپ کو اگلی بات ہوتا رہتا ہوں میں سو بار اس چینل پر بتاتا ہوں زندگی کا مقصد وہ ہے جو آپ اپنی زندگی کا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رہتا ہے لیکن سر مائنڈ میں یہ کوسٹن آتا ہے کہ یہ چیزوں کو ہم جو مطلب دریافت کرتے ہیں سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سارا پوچھ کرتے ہیں اگر ان کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں کوئی سوپر بینگ کوئی انڈیلیجنٹ بینگ عقل دینے والی تو یہ تو پھر ساری بیکار بیکار ہیں مطلب پھر تو موریلٹی تو مطلب وجود ہی نہیں رکھتی موریلٹی کیوں وجود نہیں رکھتی موریلٹی کے بغیر کسی نے اخلاقیات آپ کو نہیں دیا آپ کو اخلاقیات ایولوشن نے دیا کیونکہ ایولوشن یہ سمجھ دیا ہے کہ ہیومن بینگز یا ایولوشن اس پوائنٹ پہ لائی ہے انسان کو کہ انسان اگر ایک اخلاقی جانور یا موریل اینیمل ہوگا تو اس کی سروائیول بڑھے گی ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جو شیر چیتے بھیڑیے کتے اور جاندار جو ہیں انہوں نے دماغ سے نہیں لڑنا انہوں نے ہتھیار سے نہیں لڑنا انہوں نے اپنے جسم سے لڑنا ہے اور جسم سے لڑنے والا جانور کتنے جانوروں کو مار لے گا ایک شیر اپنی زندگی میں کتنے جانور مار لے گا روز کا بھی ایک مارے دس سال شیر زندہ رہے تو ساڑھے تین ہزار سے زیادہ جانور نہیں مار سکتا جی بلکل ٹھیک ہے مگر انسان جو ہے انسان نے آج سے ایک لاکھ سال پہلے ہتھیار ایجاد کر لیے تھے انسانوں کا جو پرانے پرانے شکار انسان کرتے تھے نا آج سے ہزاروں سال پہلے اس میں آج ہم پیلینٹالوجی اور آرکیالوجی سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ جس دن انسان ہاتھی مارتے تھے نا تو ایک ہاتھی نہیں بھی مارتے انسان مارتے تھے سینکڑوں ہاتھی ایک دن میں بقاعدہ انسان ان جگہوں پہ گھات لگا کے بیٹھتے تھے جدر سے مائگریٹری ہرڈز نے یا ہجرت کرنے والے جانوروں نے گزرنا ہوتا تھا اور انسانوں نے ایسی جگہیں پکی بنائی ہوئی تھی جہاں پہ وہ ہر سال کتنے کتنے جانور مارتے تھے سینکڑوں بھی تعداد یہ صرف جانوروں کو مارنے کی بات ہے دوسری بات ہے انسان کے انسان کو مارنے کی انسان انسان کو بھی بہت مارتا اب جو مین بات ہے نا کہ جب ایک جاندار اپنی قتل و غارت کی کیپیبلیٹی میں ایک انتہائی انکریز کرتا ہے اور وہ جو ہے اپنی فیزیکل ایبیلیٹی کے بیس پہ نہیں مار رہا وہ اپنی جینئیس ایبیلیٹی کے بیس پہ مار رہا ہے اپنے ٹولز کے بیس پہ مار رہا ہے تو یہ نیچر کے لیے یہ لازمی ہو جاتا کہ اس جاندار کے اندر ایمپتھی ایوالو کرائے ٹھیک ہے تو نیچر نے اسی لیے اس کے اندر ایمپتھی ایوالو کرائی ہے سر جب میں مطلب مسلم تھا میں مطلب ایگنوسٹک ہوں لیکن جب کبھی کبھی جب امید ختم ہوتی ہے نا تو دل کرتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے کنگو جب بندہ پیدا ہوا ہوتا ہے نا مذہب میں تو امید ایک ختم ہو جاتی ہے اس کی تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن میرے مائنڈ میں پھر کوسٹن آتے ہیں کہ وہ شخصیت حضرت محمد اس نے مطلب لونڈیاں رکھی نو سال کی بچی سے شادی کی لے پالک مطلب مو گولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی تو اس کو میں مطلب کہ سچا نبی مانتا ہوتا تھا دروشری پڑھ کے بارش کے پانی پر پھوکے مار مار کے پیتا ہوتا تھا مطلب کہ اسے مائنڈ تیز ہوتا ہے تو نمبر اچھی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اور خدا کو مانتا تھا کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو پاکستان جیج جائے انڈیا مطلب ہار جائے لیکن ہر دفعہ انڈیا جیج جاتا تھا کافروں سے نفرت ہی میرے مائنڈ میں مطلب کہ نا لیکن جب سے میں نے اسلام کو پڑھا ہے نا مطلب لونڈیوں کے بارے میں یہ وہ تو میں ہر انسان کو نا مطلب اچھی شخصیتا سمجھتا ہوں مطلب کہ نا انسان اچھے ہوتے ہیں جو مذہب ہوتا ہے نا یہی مطلب کہ انسان کو درندہ بنا دیتا ہے exactly ایسا ہے مذہب انسان کو درندہ بنا سکتا ہے تو اس لیے جب میں نے بات چھوڑ دیا ہے اسلام محمد کا مطلب کہ نا شخصیتی بہت زیادہ گھٹی ہے افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں اسلامی ملک میں پیدا ہوا لوگ تو کہتے ہیں نا کہ فخر ہے ہمیں کہ ہم مسلم پیدا ہوئے فخر ہے فخر ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے قسم سے میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے چلیں پھر میں نے یہی بات کرنی تھی آپ سے چلیں پھر آتے رہیں خدا حافظ شو جی اچھا جی چلیں ہم آگے چلتے ہیں یار جو آتے ہیں نا اور جن کے مائک کونیکٹڈ نہیں ہیں بھائی میں سٹوڈیو سے نکالوں گا میں نے نہیں ان کو چھوڑنا سٹوڈیو میں نا کیونکہ آپ کے مائک کونیکٹڈ نہیں ہوتے اور آپ آ جاتے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں کی بھی جگہ لے لیتے ہیں تو میں یہ بات اب بتا رہا ہوں کہ جس بھی شخص نے مائک کونیکشن کے بغیر آیا سٹوڈیو میں میں نے اس کو نکال دینا ہے یہ مائک کون کر لے گا تو آپ کا مائک پھر بھی آن نہیں ہوتا آپ صرف ایک جو ہے نا وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں سٹوڈیو کے اندر ایک جگہ اور اس جگہ کا ہمیں نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں ہوں اچھا جی تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں بھائی اچھا جی سپر چیٹ دیکھ لیں ایک ہی آئی ہے ڈاکٹر وولف نے کہا ای وونٹ بی ابل تو جائن ٹو جے گائز مچ لاب اینڈ سپورٹ تو یو سر لسننگ اندر بیکگراؤنڈ اینڈ گائز لائک شیئر ان سبسکرائب ہاں جی لائک کرتے جائیں اور لائکس مجھے نہیں پتا ابھی کتنے ہوئے ہیں لائک صرف ایٹی نائی ہوئے ہیں ہنڈرڈ ان تھرٹی تھری ہوئے ہیں دو سو سولہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یار لائک آپ لوگوں کو کرنے پڑیں گے نا یہ تو بات غلط ہے ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ صوفیہ صاحب آئی ہیں ہلو انمیوٹ کریں ہلو ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں زبردست زبردست اچھا جی کیا بات کریں گی ہائے ایک لاجک سمجھ میں نہیں آری میں کھو یہ جتنے بھی مذہب میں ہیں آواز کلیر آری میری صاحب جتنے بھی مذہب ہے ان کے اپنے پروفٹ ہو یا جو بھی ہے وہ سال پرانے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار سال پرانے ہیں تو جس وقت پروفٹ آئے تھے وہ جتنے دن رہے ساتھ میں وہی لوگ خوش خسمت ہو گئے یعنی ہم کتابوں میں ٹٹولتے رہ رہے ہیں آج ہمار اپنا ہمارا کیا خصور ہے ہمارے بھی دور میں ہونا چاہیے پروفٹ جب خدا کو کچھ منوانا ہے تو ہم ہمارے لیے بھی کیوں کوئی ہدایت نہیں آرہی ہمارے سال پرانے جا کے کچھ سرچ کرنا پڑا exactly ایسا ہے اب خدا کو چاہیے تھا نا اس دور میں بھی تو نبی چاہیے تھا نبی صرف پرانے زمانے میں ہم بھی کوئی موجز دیکھتے ہم بھی کوئی فائر ورکز دیکھتے خدا کے تو پھر ہمیں مزہ آتا ٹھیک ہے آتا اور کیا ہو گیا اب جو مذہب میں جو پیدا ہو جا رہے نہیں ان کے لیے میں کوئی دو دو لا اوپر ہو جا رہے ان کے ایک کنٹری کا لا دوسرا مذہب کا لا exactly اب جب ہم لوگ کوئی شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ کوئی جیسا کچھ گوڑ وغیرہ کار وغیرہ خرید رہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں پہلے خرید کے لے کے آ رہے ہیں ٹیکس دے کے پھر اس کے بعد میں تمہارے پاس کتنا ہے پھر مذہب کے حساب سے پھر الگ اس کے اوپر نکالنا دو دو ہو جا رہا نام انڈیپینڈنس کئی میں بھی نہیں دکھری گھر کے اندر مذہب باہر نکلے دونوں میں سے کوئی ایک ہونا لاغو دونوں بھی فالو کرنا ہے یہ لاجک سمج میں نہیں آ رہی بس یہ خدا کے نام پہ لوٹا ہی تو جاتا ہے جو آپ سے خدا کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں گاڑی خرید دیں گے کچھ خرید دیں گے آپ دیں گے اید آئے گی تب دیں گے کوئی اور چیز آئے گی تب دیں گے ہر وقت آپ پیسے ہی دے رہے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے پیغمبر ہمیں بھی دیکھنے رہا تھا اچھا تو ہم بھی جلدی لائے لیتے تھے نہیں accept کر لیتے کوئی بھی آپ کو کیا مطلب ایسا اب یہ دو لائکو جو فالو کر کے رہے رہے اب باہر بھی نہیں نکل سکرے یہ چیز سے آس پاس کے تو ان سے فائٹ تو ایسا ہی کر رہا کہ آپ کو ایستہ ایستہ آپ جتنے پیسے مذہب کے نام پر دیتے ہیں ان کو بچائیں ٹھیک تاکہ آپ لوٹیں نا کیونکہ مذہب کے نام پہ تو آپ کو لوٹا ہی جا رہے نا تو آپ کی responsibility بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے لٹنے سے بچائیں ٹھیک ہے یہ تو law present کا ہے دوسرے بھی یہ logic کے اندر گھیر کے جو رکھے مذہب کے نام پہ وہ understand نہیں ہو رہی لوگ کے کوئی بھی مذہب کا تو چلیں ہوپ فولی کریں دیکھیں چیزوں کو ٹھیک ہے چلیں پھر میں آگے چلتا ہوں صحیح ہے thank you صحیح اوکی اچھا جی جو ہوتے جا رہے ہیں وہ سٹوڈیو سے جاتے جائیں تاکہ اور لوگوں کی باری آتی جائے دوستو آپ سوپر چیٹ ایتھیسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک سپرچول انٹیٹی ہے چیئے مجھے پول رکھ دینا چاہیے تھا خیر چلیں تھوڑا سا ٹرگی آپ لوگوں کے لیے دیکھیں چلیں شاہ جی سے بات کرتے ہلو 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 آپ کی عواز نہیں آرہی ہلو نہیں آرہی ہلو چلیں آکے چلتے ہیں یہاں پہ بھائی جی کے نام سے کوئی آئے ہو ہلو ہلو ہاں جی کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ ہلو میں ٹھیک ہوں ہاں جی کیا بات کریں گے میں تو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بہت سالوں سے observe کر رہا ہوں ملہ کم سے ہم دو کوویٹ کے بات سے observe کر رہا ہوں تو آپ کی Harris سے بھی دوستی تھی اور اچھی دوستی تھی اچھی باتیں ہوتی تھی حالان کہ بیچ میں Harris نے آپ کے بارے میں کچھ برا بھی بولا ہے اپنے ویڈیوز میں پر میرا خیال ہے اس بات کو کوئی ڈسکس کرنے کا فائدہ ہے نہیں فائدہ تو اس لیے ہے جو وہ جو ہے رائٹ پار پر چلا گیا اور رونگ پار پر چلے گئے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اب میں اگر explain کر پھوں اچھا یہ نہیں اچھا میں کسی کو بات نہیں کرنا خراب ہوتی جا رہی ہے لگ اچھا میری خراب کیوں ہو رہی ہے آپ کن کہ رہا رہی ہے دیکھ رہا ہے میں observe کر رہا ہوں سب کو کیا خراب ہو رہی ہے بتائیں نمبر کم ہو رہے ہیں نمبر کم ہو رہے ہیں لسنرس کم ہو رہے ہیں آپ چڑھ جاتے ہو آپ کے پاس پیشنس نہیں آپ کی پیشنس ختم ہوتی جا رہی ہے میری پیشنس نہیں ہو رہی دیکھیں اگر کوئی انسان کوئی سٹوپڈ بات میرے بارے میں کرتا ہے تو مجھے اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں صرف پرنسپل اور جو باتیں ہوتی ہیں ان کا جواب دیتا ہوں انہیں ایسی بات ہوں اور دوسری بات ہے کہ مجھے اس بات کی نہیں ہے کہ آپ جو کسی ایک خاص ریلیجن کے انگل سے چاہتے ہیں کہ لوگ تنقید کریں ٹھیک ہے میں وہ بندہ نہیں ٹھیک ہے نمبر کب بڑھتے ہیں اور کب گرتے ہیں وہ تب بڑھتے ہیں جب آپ ایک ریلیجن کے اگنس دوسرے ریلیجن کو برا کہنا شکر دو یہاں پہ ایک ریلیجن کو بل خوش نہ دوسروں کو بولنے حضرت میری بات پوری ہونے دو ٹھیک ہے آپ کی عدالت میں نہیں ہوں میں ادھر ٹھیک ہے اس لیے آپ مات یہ سمجھیں کہ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بھی یوٹیوبر ہیں جو صرف اور صرف جو ہوموفوبک باتیں کرتے ہیں جو عورتوں کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں یوٹیوب پہ ٹھیک ہے میں نے کبھی بھی نہیں دی ٹھیک ہے جو چب ٹویٹر پہ جاتے ہیں تو جا کے ماں بھین کی ننگی گالیاں دیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے ان کو دیکھتے ہیں نا آپ نے حضرت آپ نے ایسے ہی لوگوں کا نام لے دیا ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ نے ایسے ہی لوگوں کا نام لے دیا ہے اب آپ چھپ رہیں گے نا ٹھیک ہے تو بھائیہ میں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کمپیئر بھی نہیں کر اس لیے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے کوسٹن کریں اور میں اس کا جواب آپ کو دوں ٹھیک ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو آکے کسی ایک شخص کا نام نہیں لینا چاہیے تھا آپ نے لیا جو کہ گھٹیا بات ہے اور میری خندہ پیشانی ہے کہ میں پھر بھی آپ کسی عورت کو نیم کالنگ نہیں کی ٹھیک ہے میں تو کبھی نہیں کی میں تو کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کبھی بھی آج تک ٹھیک ہے اور نہ میں کبھی کروں گا کبھی دوبارہ اور دوسری بات یہ ہے ڈیم کی اور وہ شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا گیا ٹھیک ہے بس یہ بات ہے جی آسیم بھائی چلا گیا وہ چھوڑ گیا وہ میں نے نکال دیا کیونکہ میں اس کی گھٹیا بکواس پہ دیو میں تو بھی یہ سنٹ کرتا اس کیونکہ یہ سارے آکر بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو اکل موت ہوتا ہی ایجینٹ ہوتے ہیں یہ مطلب یہ کون ہوتا ہے کوئی بہن ہوئی لگتا ہمارا یہ سارہ لگتا ہے جو ہم رائٹ پہ ہیں یہ رونگ پہ ہیں اس کی اپنی یہ بھگوان کوئی ادھر فراڈیا بیٹھ کے تم لوگوں کے لیے ویڈیو شروع کر دے ٹھیک ہے اور اس کی بلے بلے ہونے لگ جائے تو تم کی سمجھتے ہو دوسرا یہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے لسنر کم ہو رہے ہیں دنیا میں دنیا میں جو تھی ہیں ان کی تعداد ای زیادہ ہیں اکل مند لوگ بہت کم میں دنیا کی کتنی پرسنٹ پاپولیشن کو نویل پرائز ملا اور کتنی لوگوں کو نہیں ملا تو کونٹی ڈاز نوٹ میر مین کالٹی کونٹی ڈاز نوٹ جسٹی فائی کہ جی آپ صحیح بات کر رہے ہو اس قسم کے آگے گھٹیا پروپیگنڈا اور ان کو لاتو مار کے باہر سٹو that's it they can not be engaged that's all full stop period سمپل سی بات یار ادھر ہر روز کوئی اپنی پینٹ کسی کے لئے اتار دیتا کوئی زائنیزم کے لئے اتار دیتا کوئی ہندو طوا کے لئے اتار دیتا تو بھائی کیا وہ میرے لئے standard ہے میرا standard ایک independent ہے اور میری بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے میں بھائی فیس بک پہ کوئی پیسوں کے لئے کوئی ویوز کے لئے اس کے لئے اکٹیوزم نہیں ہوتا تھا فیس بک پہ اٹویٹر پہ اکٹیوز جتنے بھی رہے ہیں صرف لوگوں کو کچھ سکھانے کے لئے اکٹیوز رہے ہیں یوٹیوب ایک 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 سکتے تھا اور بہت سے لوگ ہیں اندھر یہ کام کر رہے ہیں تو مین بات یہ ہے بھائی ایک 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 مسلم ساحل وہ گیا تھا ایک برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھی وہ ہی چیزیں کرنا شروع کر دیں جو کہ وہ لوگ کر رہے ہیں کیوں اور ظاہری بات ہے اب باقی لوگوں کو تو نہیں پتا ہمیں تو یہ بھی پتا کہ کس ہندوتوادی کا کتنا کس کے کندے پہ ہاتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے بھائی ہم اگزیکٹلی جانتے ہیں اور کون سا بیجی پی کا آر ایس ایس کا ہے کتنے پیسے دے رہے ہیں ہم جی بجرنگ دل کا کون ہے ہم یہ بات کریں گے نا یہاں پہ تو میں انہیں بینک ٹرانسفرز کی وہ سیدھے نکال کے ان لوگوں کے موں کے اوپر ماروں گا کہ یہ آپ کو چار ہزار ڈالر یہاں سے آئے تھے اور اس کا بعد میں آپ کے ساتھ پھڑا ہو گیا تھا اور وہ خاتون جو ہے اب میں بولوں گا تو یہ دم دبا کے بھاگ جائیں گے یہ جانتے نہیں ہیں سار عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن تک ادھر کی گئی ہے اور بڑی گندی کی گئی ہے سار کوئی بندہ ان سے بحث کرنے آتا ہے اگر کوئی بندہ ان سے بحث کرنے آتا ہے اور اس کی فیملی میں کوئی ریپ وکٹم ہے تو آپ اس ریپ وکٹم کو لے کے جو آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں تو کہ یار اس نے کچھ کیا ہوگا اس لیے اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا مطلب اس سے گھٹیا آرگومنٹ کیا ہو سکتا ہے ایسے شخص سے بات کرنا بنتے ہی نہیں ہے ہمارا ہم اپنی زبان کیوں گندی کریں ان لوگوں سے بات کر کے ہاں ٹھیک ہے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے آج طریق نہیں ہے آج چھے طریق ہے آج چھے جنوری ہے آج ہمارے اغوا کی ساتھویں سال جی رہا ہے آج سے سات سال پہلے آہ جمعہ کا دن تھا اس وقت اور دو بجے کے قریب میں گھر ورنوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ابھی کھانا لگی رہا تھا دروازے پہ دستو کوئی ابا جی نے جا کے دیکھا یار کیوں بندہ تم سے موٹسائیکل پہ ملنے آیا ہے ابا جی نے اسے کہہ دی ہے کہ یار پتہ نہیں کتے ہوئے پھر وہ انہوں نے کہا یار دوبارہ جا کے کھڑکی سے دیکھ لو میں باہر چلا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ساری ایک ہسٹری علم بھی چھوڑی نا تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سات سال تو اس بات کو ہو گیا ہے کہ جب اغوا ہو گئے تھے ہم تو ہماری جو تحریک ہے یہ جو ایکٹیوزن ہے اس سے تو بہت ہی پرانا ہے آج جو لوگ پاکستان فوج کی اصلیت کسی حد تک جانتے ہیں اس میں آپ لوگوں بہت بڑا آت ہے مطلب ایک جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں کہ انہیں بھی اکل آنے شروع ہوگی کہ یار یہ لڑکے جو تین چار ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی اکثریت اسی بات پہ چل رہی ہے اگر اس وقت ہم چار پانچ لوگ کرتے تھے ہمیں گالیاں پڑھتی تھی لوگوں سے کہ پاک فوج کے خلاف اس طرح کی بات نہیں کرنی پاک فوج یہ ہے پاک فوج وہ ہے اور اب پورا پاکستان جو ہے ہے وہ اصلیت ان کی جانی ہے وہی زبان بول رہا ہے ہم تو بہت اچھی زبان بولتے تھے اب دیتے بھی نہیں تھے آپ لوگ تو ان کو question کرتے تھے نا صرف اگر ہم اس وقت right side of the history پہ تھے تو آج بھی ہم right side of the history پہ ہیں اور کل بھی ہم right side of the history پہ ہوں گے ہم چار ڈالر کے لیے یہ چار پاؤنڈ کے لیے اپنا جو ہے ضمیر جو ہے وہ بیچ نہیں دیتے ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ جی آپ جا کے نا مجھے اتنے پیسے دے میں نے وکیل کا مقدمہ لڑنا ہے میں نے اپنا گھر تبدیل کرنا ہے مجھے security کے مسئلے ہیں میں security guard رکھنے ہیں اور میں نے کوئی نوکری میں نوکری کرتا کوئی نہیں ہو لیکن میں سارا ہے صرف جو ہے نا لوگوں سے اس طرح سے پیسے مطلب نکلوا کے اور اس پر میرا گزر بس ایسا ہے میں بالکل نہیں کرتا میں اس وقت بھی نوکری کرتا تھا اور اب بھی نوکری کرتا ہوں تو ان لوگوں کو تھوڑی سی اکل آنے چاہیے بات تو وہ ہے نا دیکھیں یہ problem یہ ہے کہ اصل میں عاصم بھائی مسئلہ وہ ہے کہ ادھر بے کوف لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ہر مسئلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے personal جنگ بنانی ہے ٹھیک ہے تو ایسے گھٹیا personal جنگ بنانے والے لوگوں کو ٹھیک ہے میں نے جواب نہیں دیا مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ جواب دیا جا سکتا بڑے اچھے طریقے سے دیا جا سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو بکواسیات کو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کا جو بات یہ ہے کہ اتنے گھڑیا لیول پر جانے کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی اتنا گھڑیا ہوتا ہے اگالے تمہیں بتاتا ہوں medical terminology میں بتاتا ہوں ایک بیماری ہوتی ہے جس میں لوگوں کو جو ان کا عضو تناسل ہے نا وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کا علاج کرواتے ہیں وہ ایک medical syndrome ہوتا ہے اور اس قسم میں جو جو لوگ ہس چاہتے ہیں جیسے عمران خان کے بھی صفر نمبر وہ ریحام خان کی کتاب کے بہتر تیہتر پہ لکھا ہوا ہے small dick جو syndrome ہے نا وہ ان لوگوں کو small dick syndrome ہے کہ یار ان کو ہر وقت شک رہتا ہے کہ یار فلانا بندہ مجھ سے اوپر کیوں ہے میرا چھوٹا تو نہیں ہے یہ اس بیماری کا شکار ہیں یہ لوگ ان کے اس psychological بیماری کا علاج ہے ہی کوئی نہیں سوائے ان کو جتیاں مارو چلیں صحیح ہے اور آپ سنائیں کیا حالیں تو بات بہتا ہے دیکھیں آپ کو سات سال ہو گئے ہیں مجھے اس مارچ میں سات سال ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس مارچ میں مجھے پورے سات سال ہو جائیں گے جب میں پاکستان سے نکلا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا کہ میں کن circumstances میں نکلا تھا اور کیا تھا سارا کچھ کس طرح کا سلسلہ تھا تو کوئی زندگی آسان تو نہیں ہوئی اس کے بعد ٹھیک ہے اور آپ کو ہمارے ایک ایسے بھی دوست کا پتا ہے کہ جس بچارے کی کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب کب اس کی زندگی میں کچھ بہتری شروع ہو گی ٹھیک ہے تو اب آپ خود بتائیں کہ جو لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں ہیں جو لوگ پاکستان میں چار باتیں کرنے کے لیے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں ہیں جو ایکٹیوست ہیں وہ تو آج زائنسٹ نہیں بنے آسلی بھائی آپ کیوں نہیں بنے زائنسٹ آپ کو تو بن جانا چاہیے تھا آپ کو پاکستان کی آرمی نے مارا بھی تھا ہاں میرا پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے میرا پاکستانی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے میرا اسرائیل کے ساتھ مسئلہ ہے میرا اسرائیلیوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے میرا حماس آئیڈیالوجی کے ساتھ مسئلہ ہے میرا فلسطینیوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے میرا اسلام کے ساتھ مسئلہ ہے میرا مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہیں ان لوگوں کو یہ جو چھوٹی سی ایک چھوٹی سی چیز ہے نا وہ ان لوگوں کے ذہن میں نہیں بڑھتی کہ اسلام تو برا حیل مسلمان برے نہیں ہیں مسلمانوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ان سے بات کی جا سکتی ہے اسلام ایز این آئیڈیالوجی پہ آپ تنقید کریں مسلمانوں کو اٹھا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سارے مسلمان اس طرح کے بچے سپیشلی ان کے جو وکٹم ہو بان رہے ہیں اس ٹائم ہاں ٹھیک ہے آپ کو ہر مسئلے میں میں سمپل ایک حل بتاتا ہوں آپ کو کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہو آپ کو اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی اپریسر کون ہے اور کس کے اوپر اپریشن ہو رہی ہے آپ کو اپریسر کا ہمیشہ مخالفت کرنی ہے آپ کو دنیا جہان کے تمام پرابلم سے آپ بچ جائیں گے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ظالم کون ہے اس مسئلے میں اور مظلوم کون ہے آپ نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہو جائے کسی زمانے میں چاہے وہ آپ کی اپنی فوج ہو جائے چاہے وہ آپ کا اپنا ملک ہو جائے چاہے وہ آپ کے اپنے مذہب والے ہو جائیں جو ظالم ہے اس کا آپ نے ساتھ نہیں دینا آپ نے ہمیشہ مظلوم کی سائٹ پہ کھڑے ہونا ہے چاہے وہ اسرائیل والے ہی مظلوم ہو جائیں کسی وقت میں تو آپ نے اگر اسرائیلیوں پر اوپر ظلم ہو رہے تو آپ نے اسرائیلیوں کا ساتھ دینا ہے اگر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہے تو آپ نے فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے آپ وہاں پہ کمپیلزن ڈراؤ نہیں کرنا شروع کر دیتے کہ جی دیکھو جی میری بھی تو انگلی کٹی تھی اگر اس کی گردن کٹی ہے تو میری بھی تو انگلی کٹی ہے مطلب اس طرح کا کمپیلزن آپ نہیں ڈراؤ کرنا شروع کر دیتے ان لوگوں کو یہ بالکل بنیادی جو سوشل سائنسز کی بالکل بنیادی چیزیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی یا تو یہ کتاب نہیں پڑھتے اگر پڑھتے ہیں تو ان کا ذہن کام نہیں کرتا یہ سوائے سوائے رائٹ ونگ کے پروپیگنڈے کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہفتے بعد ان ساری ویڈیوز کو کٹھا کر کے اس کی اوپر ایک اپنی ویڈیو بنا کے لوگوں سے واہ واہ شاہ باش بلے بلے واہ جی واہ واہ جی واہ کروانا ہو تو آپ جو مرضی کرتے رہیں واہ جی واہ کرنا ہے تو انٹیو ٹیٹ کی آپ طریفیں کرنی شروع کر دی ہیں ہاں بھی آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے ایک ملین ہو جائیں گے لائف سٹریم ایک ملین پر چلی جائے گے آپ انٹیو ٹیٹ کی طریفیں کرنی شروع کر دیں جائری بات ہے آپ انٹیو ٹیٹ کی طریفیں کریں اور کریں باتیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں سے ملک ویوز ملک کرنا یوٹیوب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ آؤٹریجس کوئی بھی آئیڈیالوجی اٹھا لیں کانسپیریسی تھیوریز اٹھا لیں آؤٹریجس ایڈیالوجی کوئی بھی اٹھا لیں آپ اسے سپورٹ کرنا شروع کرنا ہے یوٹیوب میں بہت رام سے آئیں گے کیونکہ یوٹیوب پلیٹفارم ایسا ہے نا کہ اس نے وہ ایکو چیمبرز کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو لوگ ایکو چیمبر کے اندر باتیں کر رہے ہیں یا خاص طور پر وہ بات کر رہے ہیں جو لوگ سننا جاتے ہیں واہ واہ ویوز آنے شروع جائیں گے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو ابھی مجورٹی مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس جو اسلام پہ بات کر رہے ہیں ان کی ویورشپ اگر انگلیش میں بات کر رہے ہیں تو رائٹ ونگر کرسچنز ہیں وہ پاسٹڈ پروفٹ دیکھیں وہ کس طرح کی لد کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے ہر وقت ٹھیک ہے اس بندے کے لیے ٹوٹرلی میرے ذہل میں اس کے لیے پہلی کوئی رسپیکٹ نہیں ٹھیک ہے وہ ہر وقت دیویڈ بود کے رات بیٹھا رہا تھا دیویڈ بود ایک نمبر کا مطلب اس کو اسلام میں ہر وہ مسئلہ نظر آتا ہے جو اسے کرسچینٹی میں نظر نہیں آتا اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اسلام میں ہر وہ مسئلہ کرسچینٹی میں ہر وہ مسئلہ ہے جو اسلام میں ہے دنیا میں وائلنس جتنا انہوں نے کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا ٹھیک ہے کلونیلزم کے نام کے اوپر جا کے پوری پورے پورے بریازوں میں انہوں نے خالی کرا جئی ہیں ٹھیک ہے کلونیل دور میں کرسچین نہیں تھے یہ سب اور کہتے تھے کہ ہم کرسچینٹی پھلانے جا رہے ہیں لوگوں کے بچے اٹھا کے کینیڈا میں امریکہ میں انہوں نے یہ کیا ہے لوگوں کے بچے اٹھا کے یہ جاتے تھے ان کا کہ بچے اٹھاتے تھے ان کو اپنے پاس کونونٹس میں ڈال لیتے تھے ٹھیک ہے اور وہ بچے مر جاتے تھے ان کے بچے ان سے سپریٹ کرتے تھے کہتے تھے ہم بچوں پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم انہیں خدا کا رستے پہ لگا رہے ہیں نیٹیو امریکنز کے ساتھ یہ یہ چیزیں انہوں نے یسو کے نام پہ کی ہوئیں ٹھیک ہے اور آج یہ کہتے ہیں کہ آج ہماری کرسٹینٹی بہت اچھی ہے وہ بھائی جو جب یہ یوروشلم پہ حملہ کرنے آتے تھے جب یہ یوروشلم پہ حملہ کرنے آتے تھے تو پوپ سے بلیسنگ لے کے آیا کرتے تھے کسی کو بھول جاتی چیزیں ان کو یہ نہیں پتا کہ مذہب جب بھی اس کے پاس پاور آتی ہے مطلب میں نے کئی دفعہ اپنی ایک بنیادی تھیوری بیان کی ہے کہ مذہب کوئی بھی اس وقت تک ٹوٹلی ایکسپوز نہیں ہوتا جب تک اس کو سٹیٹ کی بیکنگ نہیں ملتی ہندوستان میں جو ابھی جو بھارت انہوں نے کہنا شروع کر دیا انڈیا میں ہندو جو ہیں وہ کتنے عرصے سے ایک پیسفل زندگی گزار رہے تھے وہ لڑائییں شڑائییں اتنی نہیں کر رہے تھے نہ ان میں نیشنلیزم آیا تھا نہ ان میں فنیٹیسیزم اس قدر زیادہ تھی لیکن اگر آپ پچھلے بارہ تیرہ سال سے دیکھیں تو ان کو سٹیٹ کی ایک جو بیکنگ ملنی شروع ہو گئی ہے اس کے بعد جا کے ان کے ٹرو کلرز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں ہم نے اسلام کا یہ صورت پاکستان میں دیکھی ہم نے اسلام کی ڈیفرنٹ سیکٹ کی ایک صورت ایران میں دیکھی ہم نے وہ اراک میں دیکھی ہم نے وہ سعودی عربیہ میں دیکھی لیکن وہی اسلام جو ہے وہ آپ کو انڈیا نیشیہ میں جو اب اسے سٹیٹ کی بیکنگ نہیں ہے وہاں پہ وہ اس قدر برائی نہیں ہے ایکسیپٹ فور ایک کپل آف سمارٹرہ شمارٹرہ کی طرف یہ دوسری طرف جب آپ تلے جاتے تو وہاں پہ پر پرابلم نظر آ جاتی ہے سٹیٹ جب کسی ریلیجن کی بیک پہ آ جاتی ہے تب مسئلے شروع ہو جاتے ہیں آپ انگلینڈ کو ریسٹ آف تا ویسٹن یورپ جو بعد میں فالوڈ سوٹ اس کو امریکہ سے قدر مختلف کیوں پاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے سٹیٹ اور ریلیجن کو علیڈہ کر دیا کہ پائی جن یہ آپ کا چرچ ہے آپ کا کام چرچ کی حد تک ہے آپ سٹیٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے نہ ہی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس وقت سے دیکھ لیں کہ ایک سیولائزیشن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ترقی چھوٹا سا ایک ملک ہے چار سو کلومیٹر چار سو میل اس کی لبائی ہوگی دو سو میل بڑی عدے اس کی چڑھائی ہوگی اور پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی ہے اس نے دنیا کو بنیادی انسانی حقوق لاؤ سارا کچھ لٹرم پٹرم دی ہے صرف اس وقت کے بعد جب سے انہوں نے اپنے آپ کو کہہ لیا کہ جی مذہب کو ہم نے سائیڈ پہ کر دی ہے جو فیصلہ ہوگا وہ عوام کے بہتری کے مطابق فیصلہ ہوگا کسی بھی قسم کا لاؤ ہو جائے کسی بھی قسم کا قانون ہو جائے اس میں ویل فیر آف دا citizens is more important than the religion religion can go to hell اب لیکن اب امریکہ میں آپ کو مسائل نظر آتے ہیں کہ امریکہ میں ابھی بھی جو ہے چاہے انہوں سٹیٹ اور ریلیجن کو سیپریٹ تھوڑا سا کیے ہیں لیکن in god we trust ابھی بھی وہاں پہ ہے ابھی بھی bible belt میں آپ جا کے کسی سے بات کر لیں آپ کو لگے گا کہ وہ باہر میں صدیقہ کوئی کرسچین ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر لمبی بات ہو جائے گی کوئی سکولر آئے ہیں ان سے بات کر لیں شکیل بھائی آئے ہیں شکیل پریم شکیل بھائی unmute کریں ہلو شکیل بھائی ہاں سر بس سر ٹھیک میں ایک سیکنڈ سوپر چیٹ سپائل لوں اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے انڈی نے کہا ڈاکٹر وولف we will miss you بہت شکریہ انڈی آپ کا ڈاکٹر وولف کو ہمزاری بات miss کریں گے مگر he's a busy man میں پتا کہ وہ ہر دن time ہی ہمیں دے سکتے پھر آر نے کہا کیا ایرانین اور افغانی گرلز کو برکا ڈالنا زیادہ پسند ہے نہیں پسند بھائی جو ان ملکوں میں رہتی ہیں ان کو تو نہیں پسند یہ کیا christians against dinosaurs نے کہا hello galib بھائی happy new year happy new year christians against dinosaurs اور آر آپ کا بھی شکریہ سوپر چیٹ کے لیے جیمز نے کہا hello galib بھائی welcome آسیم بھائی ہاں جی بہت شکریہ جیمز آپ کا hello آپ کو بھی اور curious نے کہا you are very addictive how to get rid of you یار how to get rid of you یار پھر یہ تو اب آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے میرے سے جان کیسے چھڑانی ہے مگر اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگنی ہیں تو سنو ٹھیک ہے نہیں لگنی تو پھر اور بات ہے elite نے کہا why women prophets are not in Quran but bible has bible میں بھی یار ایک بہت ہی بہت ہی چھوٹا سا ایک level پہ ایک woman prophet کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر موسیٰ کی بہن مریم prophet تھی اور اس کو بھی آپ کو پتا کہ لانت مل گئی تھی ٹھیک ہے جس کی بعد سے اس کو ایک بیماری ہوگی تھی اس کی پوری body white ہوگی تھی کیونکہ اس نے موسیٰ کے خلاف بات کی تھی ٹھیک ہے تو اس کی بھی کوئی عزت افضائی نہیں کی گئی اصل میں ٹھیک ہے اس کو بھی برا ہی بتایا گیا اور پھر ایک اور نبیہ کا ذکرہ چھوٹی چھوٹی ہیں یہ کوئی زیادہ بڑی نہیں ہیں دونے ٹھیک ہے elite بہت شکریہ اور جیمز نے کہا ویلکم شکیل سر جائب مانویتا ہاں جی شکیل بھائی کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ کیسے ہیں زبردست سر آپ سنائیں بس آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں قرآن کا سکسٹی نائن سورو ہے الحق کا اس میں آیت نمبر سترہ اس میں اللہ کہتے ہیں حق کا ہے اس میں قیامت کے دن اللہ کے سیحاسن کو آٹھ فرستے اٹھائے ہوئے ہوں گے تو نمبر ورس نمبر کتنا ہے شکیل بھائی ورس کتنا ورس سترہ سترہ سیونٹی ہاں ٹھیک ہے تو یہ قیامت کے دن اللہ کے تخت کو اگر اللہ کوئی مادی جسم نہیں رکھتا تو تخت کو کیوں اٹھائیں گے پھر اور یہ لکھا ہے اور انہوں نے ہمارے خدا کی کہ ارچ کو اٹھا رکھا ہوگا اباب دم دا ڈے ایٹ آف دم ٹھیک ہے آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا تو اب یہ دیکھیں اللہ کا تو وزن بھی ہے روح تو نہیں ہوا پھر اللہ اور اللہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ دونوں ہی گریوٹی سے آجاد نہیں ہے یعنی گریوٹیشنل فورس جو ہے ان دونوں پہ ہی کام کر رہی ہے اللہ کے جو ویلن ہے اس کے سیانسن کو اٹھاتے ہیں اس کے گلام ویسے ہی اللہ شکیل بھائی ویسے مگر میں ادھر ہوتا تو میں پتا کیا کرتا میں نے فرشتوں کو کہنا سا تمہاری چھوٹی ہے میں ایک کرین بھیج دیتا اللہ کو اٹھا لے گی کرین کرین اٹھاتی اللہ کو کیا ضرورت آٹھ فرشتے ایسے ہی کوئی اور کام کریں ایک کرین بھیج دیں آپ اللہ کو اٹھا لیں گی صحیح ہے آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہو اچھا اگر پانک منٹ کا سمیل ہو تو جی جی پانچ منٹ کا سمیل ہو تو جنت پہ میری میں نے آج کچھ لکھا ہے آج میں نے اپنے چینل پڑھنا چاہوں گا جہاں میری آواز کٹے یا نہ آئے تو تھوڑا سا بتا دیجئے گا جنت بھی کیا عجیب جگہ ہے میں اسے انسانی دماغ کی خورافات کہتا ہوں شراب اور شہد کی نہریں انگور اور خجور کے باغ نہ جنموں کا بندھن نہ موت کی دہشت نہ کمانے کی ٹینشن نہ بچانے کی جہمت سب کچھ آپ کے اشاروں پر موجود آپ مرد ہیں تو جنت کے لئے اللہ کا شکر گزار ہو سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لئے کیا جنت میں شراب کی نہریں نیک عورتوں کے لئے تھوڑی ہی بنائی ہیں اللہ نے ایک ایک مرد کے لئے بہتر ہوریں اور شراب کی ندیاں ایسی جنت میں جب کوئی شوہر الکوہل کا اور ڈوج لے کر ہوروں کی چوکتوں پر چاروں کھانے چھت پڑا ہوگا تب کیا اس کی بیوی کو ٹینشن نہ ہوگی دھرتی پر جو عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو برداشت نہ کر پاتی تھی جنت میں جب وہ ہی عورت بہتر ہوروں کے بیچ ننگے پڑے اپنے شوہر کو دیکھے گی تو اس پر کیا گجرے گی تب کیا وہ بیوی جنت کی لیے اللہ کا شکریہ آدھ کر پائے گی نہیں بلکہ جنت پر لانتیں بھیج رہی ہوگی جنت شراب اور سیکس کا ایسا سنم کھانا بن کر رہ جائے گا جہاں مرد نشے میں ٹلی ہو کر کھلا سانڈ بنے گھونے گا اور نیک عورتیں ان کا کیا وہ تو اپنے سانڈ کو کنٹرول کرنے کی جدو جہد میں بھٹکتی پھریں گی کیا جنت نیک انسانوں کے لیے ہے نہیں بلکل نہیں جنت میں نیک انسان تو دھونڈنے سے بھی نہ ملے گا دھرتی کے نیک بندے جنت میں پہنچ کر نیک رہے کہاں نیکی کا تو سودہ ہو گیا نیکی کے بدلے ہی تو جنت ملانا تو نیکی رہی کہاں نہ نیکی بچی نہ نیک بندے جنت کے ہمام میں سب ننگے ہو گئے جنت میں جدھر دیکھو ہوروں کے ارد گرد سیکس اور شراب میں ڈوبی مردوں کی بھیڑ ہی نظر آئے گی کوئی انسان تو ہوگا ہی نہیں انسان ہی نہیں تو انسانیت کہاں جنت میں حوص اور حسد میں ڈوبے دو پیروں والے جانور ہی نظر آئیں گے سب انسانوں کو تباہ کرنے کا کار کھانا ہوگی جنت مرد کو جانور بنانے کی ایسی فیکٹری جہاں نیک عورتوں کے لیے سیوہ رسوائی اور بے وفائی کے کچھ نہ ہوگا مرد کے لیے سو سو فٹ کی ہوریں لیکن عورتوں کے لیے ان کا وہی پرانا گسہ پٹا نالائک شوہر نیک عورت زندگی بھر چار دیواری میں قید رہی اور دنیا نہ دیکھ پائی زندگی بھر شریعت کی فرما برداری میں مشغول رہی خود کے لیے وقت نہ نکال پائی باپ بھائی شوہر اور بیٹے کی مہربانیوں پر ساری زندگی کٹ دی لیکن کبھی سر نہ اٹھا پائی تا عمر ماں بہن بی بی اور بیٹی کے رشتوں میں بندی رہی کبھی آجاد نہ ہو پائی جمہ داریوں کا بھاری بوجھ لادے وہ مردوں کے بنائے باڑوں میں قید رہی کبھی دنیا نہ دیکھ پائی شریعت کے مستندوں کے اشاروں پر کھیت کی مانند جتی رہی کبھی آہ تک نہ بھر پائی تا عمر کھوکلے رشتوں کے بیہر میں کھوئی رہی اور خود کا وجود نہ ڈھون پائی سر سے پاؤں تلک پردے کو ڈھوتی رہی کبھی خود کو نہ دیکھ پائی جب اسے ہوش آیا تب تک وہ بوڑی ہو چلی تھی اللہ کے حکم پر لات یوتہ کھا کر بھی بھگاوت کرنے کی ہمت نہ کر پائی بھگاوت کرتی بھی کیسے اس لائک تھی بھی تو نہیں اپنا جسم اپنی مرجی والی ایلیٹ کلاس کی چند عورتوں نے بھگاوت بھگاوت کی اور دین سے رسوہ ہو گئی چند حرام ہو گیا ان پر مجھب معاشرہ اور رشتوں کی گھیرہ بندیوں میں قید عام خواتین بھگاوت کیسے کر پاتی اگر بھگاوت کر بھی دیتی تو برچلنی کے الجان سے کیسے بچ پاتی دھرتی پر سنسار کی سجا اور آخرت میں جنت حرام نہ جی نہ نیک بکری بھگاوت سے دور ہی رہی تو اچھا جنت والی نیک بی بی وہی تو تھی جس کا اپنا مرد اس کے علاوہ تین اور بی 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 نے سب کچھ برداشت کیا دوسروں کے احسانوں تلے دبی ہوئی اللہ کو پیاری ہو گئی اور کبھی گمان نہ کر پائی زندگی کا سکون گما کر ہی نیک عورت کو جنت نصیب ہوا لیکن جنت میں بھی عورت کو سکون نہ مل سکا ہائے نیک عورت تیری بد قسمتی نے یہاں بھی تیرا پیچھا نہ چھوڑا اگر جنتی عورتیں اپنے اپنے تھرکی مردوں کی ٹینسن میں دبلی ہو گئی تو کیا کھا کھا کر موٹی ہو جاؤ عورت کے لیے جتنا مانگو حاجر جتنا کھاؤ سب ملے گا بس ٹھوستے جاؤ ٹویلیٹ کی ٹینسن ہی نہیں ڈکار آئے گی سب حجم پیٹ خراب ہونے کا ڈر ہی نہیں بد حجمی کی بات تو بھول ہی جاؤ جنت میں ٹویلیٹ کے بارے میں سوچنا بھی مت دراصل جنت کے انفرسٹکچر میں ٹویلیٹ تو آدم کے وقت سے ہی نہیں تھا جنت میں میں کھانا تو بنا لیکن پی جنت میں میں کھانا تو بنا لیکن پی کھانا نہیں بنا تعمیر کے سمیہ انجینئر ملے ہی نہیں پرشتوں کو ٹویلیٹ کا علم تھا ہی نہیں اور اللہ کو ٹویلیٹ آدم کو کھلا دیا آدم کو ٹویلیٹ کی حاجت ہوئی اور اس نے آدم کی اس گلتی کی سجا تمام آدم جات کو بھگتنی پڑی اس لیے جنت سے وہ فوڈ پروڈکٹس ہی ہٹا دیئے گئے جس سے ٹویلیٹ کی جرورت محسوس ہو اب تو جنت میں جو فوڈ سپلائی ہوتی ہے اس پر ٹویلیٹ پری کی مہر لگی ہوتی ہے کھاتے جاؤ جب پیٹ بھر جائے تو ترشی نجرو والی کسی ہور کو پکڑو اور لگ جاؤ جنت میں ہر طرف یہ منجر ہوگا کوئی جنت کے جائکوں کو پیٹ کلائے پڑا ہوگا اور باقی کے جنتی لوگ کسی ہدایت دے کر اس کی ہور کو اپنی آرام گاہ ملے جائیں گے اور اگر بیٹے کو ہی باپ والی کسی ہور پر دل آگیا تو کتنا واحیات نجام ہوگا جنت کا مجھے تو یہ سب سوچ کر ہی کھن آتی ہے جنت کا وقت کی پابندی ہٹا کر تو اور ستیاناس کیا ہے جنت کا کوئی وقت پابندی نہیں بس لگے رہو بگ بوس کے گھر میں تمام سہولیت کے باوجود صرف تین مہینے میں لوگ بوریت کھل کرنے لگتے ہیں لیکن جنت میں تو وقت کی سوئی ہوگی ہی نہیں جنت کی ہوریں جسم کے بھوکے بھیڑیوں سے تنگ نہیں ہو جائیں لمبے سمج تک یہ ہوتا رہا تو فرشتوں کو بھی اپکائی آنے لگ جائے گی سفید لباسوں میں لمبی داڑیوں والے شراب میں ڈوبے کیسے دکھیں گے کہیں کوئی گرا ہوگا تو کہیں کوئی پڑھا ہوگا نماز قضاء ہونے کی فکر ہی نہ ہوگی جتنی پڑھنی تھی اتنی جمین پر رہتے ہوئے آدھا ہو گئی اب جنت میں یہ سب نہ ہوگا جنت میں چین سے کہاں بیٹھیں گے ان کی وجہ سے فضر سے لے کر تحجد تک ہورے پریشان ہوتی رہیں گے بے شک مٹی سے نہیں نور سے بنی ہوں لیکن ہیں تو عورتیں ہی نا صرف سیکس کے لیے استعمال ہونے کے علاوہ جنت میں جنت میں جنت کا مجھ لوٹنے ہی تو جنت میں آئے ہیں ان کے لیے داڑھی والے لوگوں نے جمین پر کتنا فساد کیا جنگ لڑی جہاد کیا جاہل پچھڑا سماج پانچ وقت کی نماز سائنس پرہج اور جہالت پر عورتوں کو گلام بنایا پھر بھی تھوڑی شرم نہ آئی بلاس فیمی کے نام پر انگ بستیاں جلوائیں پیڑھی تباہ ہوئیں ماتھے پر شکر نہ آئی دھرتی کو جہنم بنایا زہر بوئے اور نفرت اگائی تب جا کر یہ جنت ہاتھ آئی اتنی جد و جہد کے بعد ملی جنت کو یوں ہی کیسے جائے کر دیں جنت پر پہلا حق تو داڑھی والوں کا ہی ٹھہرا نا اسرار احمد جاکر نائک مسود عجہر عسام بن لادن تاریخ جمیل تاریخ مسود جیسے لوگ تو دھرتی پر جنت کے ٹھیک دار تھے زندگی بھر جنت کا چورن بیشتے رہے اس لئے جنت میں پہلا درجہ تو انہی لوگوں کا ہوگا داڑھی تو حضور کی پہلی سنت ہے اور جنت کی پہلی شرط بھی لیکن داڑھی والوں کے جمع وڑے کے بیچ کچھ کلین سیوڈ بھی نظر آئیں گے جاوید احمد گھمنڈی اور کینسر رضا خان جیسے جنت ہی تو ہے اس سے کہیں بہتر تو جہنم ہوگی جہاں کافروں کا جمع ہوگا جہاں شاید مصور فنکار آدھکار اور جیتکار ہوں گے کچھ شاعر ایسے بھی ہوں گے جو آگ میں جل رہے ہوں گے اور گزلے لکھ رہے ہوں گے کچھ مصور ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کی راک میں تصویر بنا رہے ہوں گے کچھ فنکار بھی ہوں گے جو جہنم کی آگ سے اٹھتے گبار میں اپنا فن دکھا رہے ہوں گے کچھ آدھکار ایسے بھی ہوں گے جو آگ میں جلتے ہوئے اپنی آدھکاری سے دوسرے جنمی کا دل بہلا رہے ہوں گے اور گیریلیو کوپرنکس نیوٹن آئنسٹین اسٹیفن ہاکن چارلز تاروین مارٹن لوتھر مرزا گالیب دلیو کمار شارو خان وحیدہ رحمان تسلیم نصرین سلمان روستی بھگت سنگ جیسے مہان لوگ جنت میں ہی تو ملیں جہنم میں ہی تو ملیں گے بے لوگ جنہوں نے دھرتی کو جہنم بنانے کی جد و جہد میں جندگی کھپا دی وے سبھی جنت میں ہوں گے اور وے لوگ جنہوں نے دھرتی کو جنت بنانے کی کوششوں میں عمر گوا دی وے سبھی دوزک میں ہی تو ملیں گے بس یہی فرق ہے جنت اور دوزک دراصل اتحاس کے کچھ جالیم رات کو گریبوں کے دماغوں میں فٹ کیا تاکہ مجلوم دھرتی پر تا عمر جلم سہتے ہوئے اس گمان میں مر جائے کہ اس کا اللہ جالیموں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا اور مجلوم کو جنت عطا فرمائے گا انسان کے بدلے کی آگ میں جہنم بن گئی اور انسانی لالچ نے جنت بنا دیا جہنم اور جنت کچھ نہیں بس انسانی دماغ کی واہیات ایجاد بھر ہیں اس لیے میں جنت اور دو جخ کے تصور کو انسانی دماغ کی خورافات کہتا ہوں ہو گیا جی سر بہت بردست اور یہی بات ہے کہ جنت میں تو سارا گند بلائی ہوں ملہدوں بہت 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 نہیں ان کے concept میں جنت دو جخ کا تو باد میں آیا ہے وہ تو پنر جنم ہوگا نا ان کا نہیں مگر اسلام سچا ہے تو پنر جنم ہوگا نہیں تو جنت میں جائیں گے کہ دو دک میں جائیں گے مودی جی بیاس خود بتائیں اس کا جواب کسی دن کیا کہوں پریسانیاں پریسانیاں اتنی زیادہ ہیں خیر وہ سب جیون میں چلتا رہتا ہے جیون کا نام ہی سنگ گھر سے بس میں آپ کا سنتا رہتا ہوں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ باقی لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے سب اس سمیں چھنٹ نہیں ہو گئی ہے یوٹیوپر کی کون کس کٹیگری میں ہے اور کون کہاں ہے تو آپ جہاں ہیں وہاں آپ شروع سے تھے اور آج بھی ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو سن کر آگے بھی جائیں گے سر ہم جہا ہی نہیں جا رہے ہم جہا ہی ہی ہیں شروع سے جہاں شروع سے تھے وہیں ہیں اور بات میں وہیں ہوں گے ہاں تو آپ کوئی بھی live episode ایسا نہیں جو میں نہیں دیکھتا ہوں اور کام 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 بس time ہے تو آپ رہے ٹھیک ہے لوگ آپ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں پھر میں آپ کے اگلے episode میں آ جاؤں گا بلکل saturday والے episode میں آئیے گا جب بھی آنا چاہئے ٹھیک ہے saturday والے episode کہا اور پہلے جیمز نے بھی کہا تھا اور کاسموس نے ایک سپر سٹیکر فیجا بہت شکریہ اور ڈالر کنگ نے کہا شکیل سار is founding father in india at social media exactly the سب سے پہلے شکیل بھائی تھے بھائی ایکس مسلم بھی انہوں نے یہ شروع کیا تھا ایکس مسلم اس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ ہمارے ایکس مسلم شکیل بھائی کی مسئل پہ نہیں چلے ٹھیک ہے کیونکہ شکیل بھائی کے جو ڈیوی اسلام کے بارے میں کلیر ہیں تو ہندو طوا کے بارے میں بھی ان کو کوئی شک نہیں رہا کبھی ہے اور میں سب ہی چیزوں پہ بات کرتا ہوں آپ میرے ویڈیو کچھ دیکھیں گے تو جو دیش کی سمسی ہیں جو آن ایڈکیشن اور گریبی اور میں نے سب ہی پہ بات کی ہے اور باقی چیزوں پہ مجھے کافی لوگوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں پولیٹکس میں گھز گئے ہیں اس پہلی میں وہ ہندو مسلم پولیٹکس میں گھز گئے ہیں وہ نہیں گھز گئے ایک 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 جو بات کریں ہم کسی کی پارٹی نہیں بنت ہے یہ بہن بات ہے ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ وہ اس چیز میں گھز گئے ہیں وہ پھر غلط کام کر رہے ہیں اب سام نہیں ہیں لوگوں کے تو دارل کنگ بہت شکریہ اور پھر کاسموس نے کہا خدا سب سے بڑا تو ہے تو اس کی کرسی اس سے بڑی کیسے ہے جواب ہے کہ اللہ کی کرسی اگر آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے تو اللہ کی کرسی کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہیں تو پھر کرسی تو اللہ سے بڑی ہونی چاہیے نا اپنے سے چھوٹی کرسی پہ تو اللہ نے صحیح بات نکال لیا اچھا حرجید پاجی نے کہا شکیل بھائی بہت شکریہ حرجید بھائی اور شکیل سر کا فرسٹ ویڈیو دو ہزار پندرہ میں آ گیا تھا ٹھیک ہے بلکل exactly مجھے پتا ہے ٹھیک شکیل بھائی تو آتے رہے آپ آیا کریں کبھی کبھی دیدار دیدیا کریں آکے ٹھیک 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 سر سمجھ دینے کے لیے آتے رہے آتے رہے we love you sir اوکے thank you اچھا چلیں آسیم بھائی پھر ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ویس احمد ہے آن جی ویس کیا حال ہے کیسے آپ ہلو unmute کرو بھائی ویس ہلو unmute کرو بھائی جی جی کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک ہے آپ سب دو برد میں تو اسے پہلے میں تقریبا کوئی سال ہوا ہے چھے مہینے ہوئے آپ کی سٹرنگ دیکھ رہا ہوں اور میرے دوست تھے جن کی وجہ سے میں تھوڑا سا جو سارا یہ ہوتا ہے کہ دین کی طرف والی بات ہوتی ان سے ہٹا میں نے آپ کی ویڈیو سے چی پہلے لیکن مجھے چیزیں پہلے سے بہت زیادہ وہ ہوتی تھی کہ ایک منہ میں پانی پی ہلو ہلو جی جی میں پانی پین نہیں جی 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 اتر جو اچھا تو میں یہ تقریبا سبجھ لیں پہلے لیکن یہ کہ میں جو گھر میں اکیلہ ہی ہوں جو اس لائن پہ ہوں تو مجھے بڑی مشکل ہو جاتی ہے سم بہت سم 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 بہت ساری بات سب کو عجیب سی لگ رہی ہوتی ہماری پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں آپ زیادہ تر ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو آپ کے مسلمی ہوتے تو مجھے چھوڑنے میں آسر تین سال پہلے میں چھوڑا پھر عمرے پہ بھی چلا گیا تھا مجھے چاہتا نہیں تھا لیکن فیملی پریشر کی جیسے چلا گیا تھا لیکن میرے ایک دوست تھے جنہوں نے مجھے ہیلپ کی تھی کہ چیزوں کو تم تھوڑا سا سمجھو کوشش کرو پڑھو وہی جو ہماری ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے وہ چیزوں کو پڑھا تو سمجھ کوئی فیک آئیڈی بنائیں ٹھیک ہے یہ تو پھر آپ بات کیجئے گا ٹھیک ہے ایسے بات نہ کریں سمجھ ہاں جی مشکل ہو سکتی ہے اگر مجھے لگتا نا کہ آپ انڈیا میں ہیں پھر میں آپ سے بات کر لیتا مگر ابھی چھوڑیں پھر آئیے چلیں چلیں میں پھر اپنا میسیج دیکھ لیں آج اچھا جی ریسپیکٹ شکیل بھائی ہارٹس بھیجے ہیں گوڈ is a man ہاں جی تو آپ کو دکھایا نا کہ جنون ایکٹیویسٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھایا ہم نے شکیل بھائی جنون ایکٹیویسٹ ہے جو کہ اس طرح کی چیزوں میں ہندو طبعہ کے پروپگینڈا میں نہیں پڑے ٹھیک ہے صحیح تو یہ چیز ہے جی اڈ حکا نے ایک سپر سٹیکر بھیج بہت شکریہ تھانک یو بری مچ اچھا چلیں آگے ہم چلتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب آئے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں گالی بھائی آداب آسین بھائی آداب 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 آن جی سنائیں کیا سر آپ لوگ ٹھیک ہے آپ سنائیں آن جی سر پہلے سے آرام ہے سر آپ کی دوا سے آجھا چلیں ٹھیک ہے تو پھر آپ بات کریں گے اگر مجھے آپ رکھ لیں دس منٹ تو ٹھیک ہے آپ پہلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں سر میں ڈرائی کر رہا تھا دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن میچ تھا تو آتے سمیں میں دس بجے ادھر سر میں نیشنل پلیئر ہوں بیڈمنٹن کا بیڈمنٹن کھیلنا کو آسان کام نہیں ہے آپ کی تو فٹنیس بہت ہوگی پھر دس کے سمجھ ہاں سر اچھی ہے سر ابھی میں کراتے اور بیڈمنٹن دونوں میں نیشنل نیشنل کھیلا ہوں سر اچھا ہاں جی سر ڈاکٹریٹ بھی ہے اور کلینکل سیکللوجی کا رہا ہوں سر سٹوڈینٹ تو سر مجھے سر بات یہ کرنی تھی میں سن رہا تھا اس کولر کو سر یہ ہے نا ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے سکول میں اور ان کی آپ میں بنتی نہیں تھی سائنس کے ایک ٹیچر تھے اور انگلیز کے ٹیچر تھے تو وہ جب ان کی آپ میں نہیں بنتی تھی تو ٹھیک ہے وہ ان کا مسئلہ تھا ہمیں بہت اچھے سے پڑھاتے تھے اور دونوں کا ایک ہی کام تھا سر پڑھانا دونوں پڑھا رہے ہوتے تھے تو ہمیں ان چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بیچ میں کیا پرابلم ہے ان کا پرسنل معاملہ تھا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں سر اور ایک مریض سمجھ سمجھ ہوں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس طرح کی بات میں ہی لیا نا ٹھیک ہے ہاں جی سر تو ہمیں جو کولر ہیں ان کو چیزوں کو سیکھنا ہے دو ٹیچر ہیں ان کے اپنے طریقے ہیں چلنے کے اور جو ایک سٹوڈنٹ ہے ایک اچھے سٹوڈنٹ کا کام ہے کی وہ سیکھے مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں اس بات سے اگری نہیں کرتا یہاں پہ ہمارے بڑے لوگوں سے اختلافات ہی ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات ہے ابھی بھی میرا جس سے اختلاف ہوا میرا کسی سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوا جن چیزوں پہ بھی وہ اصول کی بات پہ اختلاف ہے کوئی بندہ جھوٹ بولے سو باتیں کرے وہ علیہ دا باتیں ہیں میں کسی کی پرسنل لائف میں نہ کبھی انٹرفیر کرتا ہوں نہ کبھی کیا ہے نہ کوئی یہ بھائی میں کہیں اور جا رہا ہوں پھر جو کولر آ کے جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو کولر تو ایک سٹوڈینٹ ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہو تو وہ ایک طرح سے اس کو تو اس نے تو سیکھ نا ہے تو وہ اسے ان چیزوں سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر گالیب بھائی کا کسی کے ساتھ میں کسی بات کو لے کے ہو سکتا ہے آج کسی بات کو لے کے بچار نہیں مل رہے ہیں کل کو ہو سکتا ہے سارے مسئلے بیٹھ کے کبھی ختم بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ان کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے میرے خیال سے چلیں ٹھیک ہے چھوڑیں اس بات کو ہر بندہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ذکر کی آج بلکل جن لوگ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں بلکل بلکل ان باتوں کا کوئی ریپیٹ ویلیو تو خیر مجھے سر آپ دس منٹ رکھ لیں اور ساید کوئی سردار چلیں ہم آگے چلتے ہاں جی سر سبسٹینسیا فین کوئی آئے ہلو ہلو انمیوٹ کریں بھائی سبسٹینسیا فین اپنے آپ کو انمیوٹ کریں ہلو نا جی یہ نہیں ہے نومیڈ سے بات کرتے ہلو ہلو غالب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں بھائی آپ کیسے ہیں سوپر چیٹ دیکھ لیں سوپر چیٹ ساکیل سار بہت شکریہ سانسا جی کیا بات کریں ہوں جی سوپر بات کرنی ہے پھر بس اپنی کرسی پر رخصت لے لوں گا آج بات کی کرنی ہے کہ تو دوزخ یا جنت مگرے ہوں گے اور سب ہی ان کی سامنے موجود ہوں گے اور سب اللہ کو دیکھ لیں کہ اچھا بھئی یہ ہے اللہ تو اکورڈنگ ٹو اسلام اللہ تعالی کی فیزیکل ایگزسٹنس ہے ہاں تو وہ تو ظاہری بات ہے وہ جو بات بتا رہا تھا مگر قرآن کی آیت نے ثابت کر دیا نا جی تو اب آپ یہ دیکھیں نا تو پھر ہے تو پھر وہ قرآن کی چھپ کہاں ہیں مطلب وہ جگہ نہیں بتائی بات دیا ہے مسلمانوں کو بچاروں کو آدھے راستے میں چھوڑ دیا لے جا کے کہ چلو بتا تو دیا کہ اگزسٹنس ہے فیزیکل لیکن کہاں ہیں یہ بھی بتا دیتے ساتھ تاکہ جو مولید ہیں باقی جو اس کی اگزسٹنس پر بلیو نہیں کرتے تاکہ وہ بھی دیکھ لے دیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ رہا اللہ یہاں بیٹھا ہے بھائی چلو ٹھیک ہے ہم نے ایمان لیا ہے مطلب یہ آدھی بات چھوڑ دی یہ تو نائنصافی ہو گئی بڑا گڑپڑ ہو گئی ہے تو تو یہ ہے بات باقی میں ریجنس کا میں نہیں کہہ سکتا زیادہ ہم کا بڑے میں بات ہی ہے یہ نئی اور سوالات نکلتے ہیں اسی بات سے اگر تو خدا فیزیکل ہے جیسا کہ مختلف جگہوں میں بیان بھی کیا جاتا ہے قرآن میں بھی کہا جاتا ہے کرسی پہ بیٹھا ہو ہے اس کا ایک عرش ہے ٹھیک ہے تو ہم تو ہی جانتے ہیں کہ فیزیکل چیزیں جو ہیں وہ تو میٹر سے مل کے بنتی ہیں میٹر جو ہیں وہ مولیکیولز پہ اور پھر آگے ایٹمز پہ اور پھر آگے ایٹومک پارٹیکل پھر سب ایٹومک پارٹیکل اور پھر تو آن سو فورت تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی ایک مٹیریل چیز ہوا جو کہ میچ بھی رکھتا ہے جو کہ جگہ بھی گھیرتا ہے اور اتنی جگہ گھیرتا ہے کہ آٹھ لوگ اسے اٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میٹر جو ہے وہ کین بی کنورٹیڈ انٹو انرڈی یا شکیل بھائی تو بات کر کے گئے تھے وہ دوبارہ یاد کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پہ اور فرشتوں پہ گرائیوٹی لگ رہی ہے ہاں وہ یہ مطلب اگر اس کی فیزیکل پروپٹیز ہیں تو اس کی پھر اگر وہ ایٹم مولیکیولز سے بنے رہا ہے اس کا ویٹ ہے اور آٹھ لوگوں نے اٹھایا ہوئے اسے ہی آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوئے اس کی کرسی پہ بیٹھا ہوئے اور کرسی خدا سے خود بڑی ہے اور آٹھ فرشتوں کا گہراؤ جو ہے وہ خدا سے زیادہ بڑا ہے وہ خدا کی کرسی سے زیادہ بڑا ہے اور آٹھ فرشتے اس کو زیادہ انکم پاس کر رہے ہیں تو یہ تو عجیب سی ایک کانے سی نہیں من جاتی exactly مطلب خدا ہے خدا کی کرسی ہے اب خدا کی کرسی خدا سے بڑی ہوگی unless کہ وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہو جائے نا یہی بات ہے ظاہری بات ہے اللہ کی تشریف اگر اس کرسی پہ پوری آئی ہے تب کرسی اللہ سے بڑی ہوگی کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تشریف سے بڑی ہے کرسی ورنہ ورنہ کہاں پورا آنا تھا اللہ نے اچھا پیدا یہ بھی ہے کہ ماننا ہے مسلمانوں کا اس پہ بہت فرم لی کہ نور ہے اور نور سب جگہ ہے بھی اور سب جگہ نہیں بھی ہے مطلب اگر فیزیکل پریزنس کی بات کرنے تھا وہ کہیں بھی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ نور ہے تو وہ ہر جگہ موجود ہے یہ بھی ایک چیوری ہے تو لیکن بس وہ اب ایک پورانی کہاوت ہے کہاوت چھوٹا تھا ایک سٹوری ہے کہ کوئی کوٹ میں مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو وکیل پوچھتا ہے جو بندہ کٹے رہے میں کھڑا ہوتا ہے جج کے سامنے کہ بھئی تمہیں درد ہو رہا ہے تو بندہ کہتا ہے ہاں درد ہو رہا ہے تو وکیل کوئی ساتھ دکھاؤ درد ہو کہتا ہے دکھا تو نہیں سکتا بھئی تو اب جو یہ بندہ تھا اس کو برا لگا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گیا میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو اس نے وکیل کو پاس بلا کے ایک تھپڑا مارا اور اس کے بعد کہا سر میرے خال سے میں بلٹی سٹوری بتا گیا لیکن بارہل وہ اللہ کے پر ہی تھا اس نے وکیل سے پوچھا گیا تو اس کو پھر خود اسلام میں کونوڈکشن پہ جا رہی ہے مطلب بتانے کہ میں سب کر گیا چیز ہو گا لیکن پوائنٹ اگرین یہ ہے کہ خود اسلام is not like clear itself کہ وہ کیا ہے ہے کیا کس فارم میں ہے کہاں ہے کچھ کچھ clear indication نہیں دی گئی ہے وہ تو definitely یہ بات ہے یہ اور کو بات کریں گے آپ چلیں پھر ہمارے چلتے ہیں شو 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 چلیں ٹھیک ہے بائے بائے اچھا جی نمیڈ آپ سے بھی بات ہو گئی اچھا حرجید پا جی کہا رہا ہے ویل جی ویل آسیم بھائی دینا دی ویل چلو جی حرجید پا جی thank you very much اچھا جی ہم آگے چل دیں ریالٹی سیکر سے ریالٹی سیکر سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں کیا بات کریں گے میں ٹھیک ہوں جی میں ایک سوال پوچھنا سا رہا ہوں ہلو سینیشن کے بارے میں ہلو سینیشن ہونے کے لیے کیا کوئی کنڈیشن ہونہ ساہی ہے یا یوں ہی ہو سکتا ہے کسی دیکھیں ہلو سینیشن برین ویک سیچویشن میں ہو تو تب بھی ہو سکتی ہے اور ہلو سینو جن بہت سے سبسٹینسز بھی ہوتے ہیں جن سے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اترین ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں زیادہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی دیکھیں جو ایلوجن ہے اس کے لیے اسٹیملس کا ہونا جروری ہے اور جب کچھ بھی نہیں ہو جیسے ایک آپ جا رہے ہیں کہیں اندھیرہ ہے اور رسی ہے اس کو آپ سامپ سمجھ لیتے ہیں اور آپ اس سے ڈر جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایلوجن ہے آپ جیسے ہی اس کو ٹھیک سے دیکھتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ رسی ہے اور آپ کا جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے جو بھی آپ کا اس سمجھ کا برم ہے لیکن جو ببرم ہے جو ابھی آپ بتا رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹیملس نہیں ہوتا ہے اور پھر بھی آپ کو ایسا پھیل ہوتا ہے جو پیسنٹ ہے اس کو ایسا لگ سکتا ہے کہ یہاں کوئی سامپ ہے رسی بھی نہیں ہے پھر بھی اس کو لگے گا کہ یہاں سامپ ہے سامپ تو ہے ہی نہیں خیر اور کوئی چیز اسے دکھائی دے سکتی ہے اور وہاں دس لوگ ہوں گے اس کو دکھائی نہیں دے گا لیکن وہ جو ڈیسٹرم ہے بندہ اسے دکھائی دے گا یہ ہے اس کے لئے کوئی خاص انڈویرنمنٹ ہونا ساہیے یا نہیں اس میں وہی ایب نورمیلیٹی ہی ہے یہ یہ ایب نورمیلیٹی ہے مینٹل جب پرابلم ہوتی ہے تو یہ ایک طرح کی ایب نورمیلیٹی میں ہی آتا ہے میں پچھلے بار گھوشت کے بارے میں گالیب جی کو پسا تھا لیکن مجھے میرا سوال یہ ہے کہ جی گھوشت کے بارے میں ہیلوسینیٹ ہوٹا ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن سب جو انسیڈنس ہے سبھی کوئی ہیلوسینیشن کہنا میرے مطابق آپ ایک چیز سمجھیں میں 2019 2019 سے پہلے جنگل سے نہیں گجر پاتا تھا کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں ڈیوٹی کرتا ہوں یہ جنگل کا ایریا ہے یہ capital ٹاؤن سے 10 کلومیٹر آپ کدھر بھی چلے جائیں جنگل شروع ہو جاتا ہے تو میری جنگل میں ہی ہے تو میں کبھی ایسا موقع ہوتا تھا تو نہیں کبھی بھی ایک ڈر ہوتا تھا لیکن 2019 کے بعد سے جب وہ ریسنل آپ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ جب چیز آ جاتی ہے نا کہ اس دنیا میں گارڈ نہیں ہے اور میڈیکل سائنس تو ایسے آتما جو ہے جس کو روح کہتے ہیں تو اس کو تو مانتی نہیں ہے جب روح نہیں ہے تو پھر گھوشٹ کیا چیز سے بنے گا وہ آج تک روح ہی بٹکتی رہتی ہے میرا ماں سے ہوا ایک انشیڈن کا ایکسپینیشن آپ سے میں ساہ رہا ہوں میرا میری ماں نے کہا کہ ایک دن وہ شروع رہی ہے جلدی میں بتائیں جلدی کہہ رہا ہوں میسوس کہا کہ کوئی ٹاس کیا ہے اور جگ گیا جگ کر دیکھا کہ ایک کالا لڑکا تھوڑا ہاس کر گائب ہو گیا اس کے سامنے گائب ہو گیا یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ صرف اور صرف نیورو سیس کے انترگیت آتا ہے یہ یہ نیورو سیس میں آتا ہے اور اس کا بقیدہ ٹریٹمنٹ ہے آپ کوئی بھی پاس میں جو سائیکی آٹریسٹ ہے ان کے پاس جائیں اور وہ لوگ کونسلنگ کا سیسن ہوتا ہے وہ دو بار بلائیں گے دس بار بلائیں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے پروبلم نہیں یہ ایک بار ہوا ہے اور کوئی دوسرا بار ان کو بتائیں کہ اس کا جو ہے یہ سیکلوجی آسپیکٹ یہ ہے باقی اس کے بارے میں گالیب صاحب نے بہت اچھے سے ایک ویڈیو میں چرچہ کی ہے آپ اس کو جرور دیکھنا میں نے بھی ویڈیو سنا تھا انہوں بندہ ہوں لیکن میرے سے بھی اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کیونکہ نولیج کا ہونا الگ بات ہے اس نولیج کو پریجنٹ کر پانا وہ الگ بات ہوتی ہے تو جتنے اچھے سے گالیب بھائی نے اس کو پریجنٹ کیا ہے آپ وہ ویڈیو جرور دیکھنا اس میں انہوں نے کو میکنیزم کو کیسے بنانے لگتا ہے ہم نے اس کی پڑھائی کی ہے ہم ٹریٹمنٹ لوگوں کا کرتے ہیں جرور لیکن جتنے اچھے طریقے سے گالیب بھائی نے بتایا ہے اس ویڈیو میں آپ اس کو ایک بار جرور دیکھیں آپ کے سارے میرے میں دیکھا تھا لیکن ایسے پریس کے بارے میں نہیں بسا یہ مانتا ہوں کہ ایسا کوئی اندھی را جگہ اور ہنٹیڈ پریس میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن گھر میں کیوں ہوتا گھر میں بھی ہوسکتا ہے نارمل نارمل سیٹویشن ہے نہیں نہیں بلکل ہو سکتا ہے لائٹ جل رہی ہوگی اور پھر بھی لگے گا وہ جو سامنے کرسی ہے اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے نارمل آدمی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا گھر کے باقی میمبر بولیں گے دیکھو یہاں تو کچھ نہیں ہے لائٹ جل رہی ہے وہ لگا نہیں ہے یہ اور اس کو صحیح میں دیکھتا 5 4 6 years میں ہو گا میرا عمر میرا پیتا اسکول میں تیسار ہے وہ اسکول گیا تھا اس سمار گھر میں نہیں تھے لیکن میں دیکھا ہے میرا میرا پیتا کو دیکھا اور اب میرا اسپوسٹ روپ سے یاد ہے لیکن یہ پوسیبل نہیں تھا کہ اس سمار وہ گھر میں نہیں تھے دیکھیں اس کو سمجھیں کبھی کبھی تو ہوتا تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے کسی کسی کو جنرلی evening کے time میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈرائیو نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے وہ اندھیرہ ہونے کا انتجار کرتے ہیں جب پورا دن بھی نہیں ہوتا ہے اور پوری رات بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے لائٹ یں نہیں لگی ہوتی جس سمیں تو اس سمیں لوگ ڈرائیو نہیں کرتے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں ڈرائیو پر ایسا لگتا ہے کہ جسے کوئی ہے سامنے اور وہ دوسری طرف موڑ دیں گاڑی کو اور سائد ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایون کے ٹائم میں چاہے پینے کے لیے رک جاتے ہیں کہ تھوڑا اندھیرہ ہو جائے سیسا پنجاب میں پاکستان میں کئی روڈز ایسی ہیں جو ایسی روڈز ہوتی ہیں جو گاؤں کی طرف جاری ہوتی ہے ہائیوے سے سائیڈوں چاند نکلا ہو تو آپ بار بار ایسی لگتا ہے ڈرائیو آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی لگتا آپ جیسے کو آدمی احسام نے سے گذرا ہے ہاں جی گذر بندے کو اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ نے اس بات کے اوپر دھیان نہیں دینا بڑا بڑا مشکل ہو بندے کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ یار یہ کئی لوگ تو ڈر جاتے ہیں اس بات سے لیکن میں جب دن کار ہم سمجھ تھا گیار بار بار باز آکھا بلکل بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہم آگے چلتے ہیں ریالیٹی سیکر پھر کریں گے بات اچھا جی اور یہاں پہ آگے ہمارے پاس کچھ سوپر چیٹ آئی تینو دکھانا مجھے ذرا مسال میں میرا سسٹم جو ہے سائیڈ پہ ہوا تھا سارے سوپر چیٹ والا سسٹم وہ کراش کار گیا مجھے نہیں نظر آرہی سوپر چیٹ تینو کہاں سے تھی ایک سیکنڈ ہاں مومو نے سوپر چیٹ پھیجی تھی ہرجیت پا جی آگے چلیں تینو ہاں شکیل پرائیم جی بہت دنوں کے بعد آئے آج ہاں جی بہت شکریہ راکی آپ شکیل بھائی بڑے دنوں بات آئے تھے تو کوئی نہیں آتے رہیں شکیل چلیں بھائی فری ویل کے اوپر بات کرنے آئے ہلو ہلو آ رہی بھائی کیا حال ہے بڑی ہے ٹھیک ہے میرا کوشن تھا میرا ایک سوال تھا جو میں بیچ میں کائسر راج صاحب سے بہت دیر آن لائن میں رکھ پوچھا تھا لیکن انہوں نے مجھے بھگا دیا مجھے بھگا دیا مجھے بھگا دیا میں آپ سے وہی کوشن پوچھنا چاہتا ہوں میرا کوشن میں نے دیکھا ہے کہ بہت بار لوگ آتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لئے بھیجا ہے کر کے تو میرا کوشن ہے کہ ایک بیٹا ہے جس کا نام جون ہے اس کا بیٹا ہے جس کا نام پیٹر ہے جو ابھی تک جن مہ ہی نہیں ہے تو گوڈ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ وہ heaven میں جائے گا کی hell میں جائے گا تو میرا کوشن اس میں یہ ہے اس میں دو condition بنت آئی ایک condition تو یہ بنت ہے کہ گوڈ کو پہلے سے معلوم ہی نہیں ہو کہ وہ heaven میں جائے گا کی hell میں جائے گا اس case میں God powerful نہیں ہوا second condition اگر گوڈ کو پہلے سے معلوم ہے جب بچہ جنمہ ہی نہیں ہے نا اس behavior معلوم ہے کچھ نہیں معلوم تو پھر اس کا test کہاں سے ہو رہے کر کے اس کو free will کہاں سے chan کو بھیجا ہی کیوں کیونکہ پہلے سے decide ہو چکا ہے کہ heaven میں جائے گا اس کا جواب دے ہوں میں تو exactly اس لئے کہتا ہوں نا free will نہیں ہے آئیڈیا س clash کرتا سیدھا سیدھا یہ بات پچھلی بار stream میں بڑی چوڑی ہوئی تھی اور انہوں نے بہت سارے ویڈیو میں سمجھا ہے لیکن میں کوئی بھی ویڈیو میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں پوچھا گیا ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ مومین آئے ان کو یہ کوشن پوچھے کہ اگر فیوچر میں جو بچہ بھی جنمہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر گوڈ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے میں آپ کے سارے stream سنی سنی ہوں تو مومین اس کے لئے جواب دیکھا کر کے اور میں نے دیکھا بہت سارے ویڈیو میں کہ کوئی تو اس کا جواب دے لیکن کبھی کسی نے کوئی صحیح جواب دیا ہی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں اٹلیسٹ کیسر راجہ یا کوئی تو ایسی میرے اٹلیسٹ سنی اور اس کا کوئی جواب دے یعنی لوجیکل جواب میرے چینل سن کے تھوڑی کو جواب دے گا میرے چینل پوچھا میں ایک گھنٹا ویٹ کیا اس کے بات پوچھا تبی بھی انہوں نے بولا کہ میں بہت بار فری ویل کے بارے چرچا کر چکے اس لئے میں باپس نہیں بولنا چاہتا ایس بس چھوڑ رہا کوئی نہیں کی ہو ایس ٹیم پہ کوئی مسلمان آئے اور بول رہے کہ اللہ نے آپ کو ٹیسٹ کے لئے بھیجائے تو آپ کو یہی ایک کوشن پوچھنا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے کر کے یہ پچھلی سٹریم میں نے کی تھی نا ایک بات ایک بندے کے ساتھ اس بات میں اگر خدا کو پہلے ہی پتا ہے کیا ہو رہا اور آگے فیوچر میں کیا ہونے تو پھر تو آپ کے پاس فری ویل نہیں ہے میں آپ کے سارے ویڈیو دیکھتا دیکھتا ہوں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک example جس کا بچہ جنمہ ہی نہیں ہے تو اس کا بیہیویر بھی کو نہیں معلوم کی وہ بیہیویر کیسا ہے اس سے وہ چھکس آیا اس سے پوچھا کہ بھائی جو آدمی mentally sound نہیں بس خیار بھائی جنمی سن رہے سا ہی چالی پنتالی سال تو بہر رہے سارا ماشا اللہ مطلب توسی خیار آکے اور چیز کیتی مطلب توسی اکٹو ویسٹ کیتی جنہ کہ پیجان نے غالب صاحب نے بہت افرڈ کیتی اور اور دوستان زکر ہو رہی سی تو مطلب ہے کہ جنہ تے پاکستان بہت ہے جنہ خطر ناک طریقے دی بہر حل ہو رہے ہے جنہ کر رہے ہیں برداشت جی رہے ہیں تو اسی مستین نکل گیا اسی اتھے بیٹھے ہیں جنہ بس توسی قلوب صاحب تبھی اپنا ہاں کسی قدو ٹیم آوے گا میری جرنی بیٹھ سن پیس سن 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 ایسا تا نہیں سن سن میری جرنی دا میرے کنیکشن نہیں ہاں ہاں گل ٹھیک کہہ رہے کسی بلکل اپنڈی علیہ اسلام آباد آلے سارے دوستان مطلب سارے اپنے یار جگر سارجی برا خوشی بیٹھ کچھ بتلا آرے آسان بھائی جنہ کال کار رہا سی جنہ مطلب آسان بھائی کال کار رہ سان جو پاکستان جاج کال مطلب لوکا نو پتا لگ گیا کہ دنیا چکر 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 چال چال دیا اور ننگے ہو گئے سینڈر بارہ بندی جنہ بیل پاس کی تا ہے آسان بھائی اس دنیا ترسرہ تو کریں یہ الیکشن کی کیا ہو نہیں سی چویشن مطلب دیکھو آسان بھائی تسی میری گال سنو پہلے آسان بھائی تو پہلے میری گال سنو تسی امران جو کارتے رہے سو ٹھیک کہہ رہا سو جو کش بھی آیا مگر نا پتہ نہیں ایک بندہ کون سی اس تو بلاک ہو لے یار ان دی سچی ثابت ہو گئے کہ بلاک ہو گیا آسان بھائی کی کی تماشی ہی بہی رہے تھے پاکستان دی چوف اللہ معافی بچ تسی ان بیکھے ہو کہ قاضی فائز ایسا تے اے حافظ مل کے پاکستان دا کی متنجن بنان دی نا نہیں نہیں سنو سارے گل سمجھ دو چوکے لے مطلب افتخار نے اور اپنا نواز شریف دا مطلب لامے منسوبے نینہ دے انہیں جدو آئی کوڑ دا جا جب بنائیا مطلب کتھو چکے کی مطلب کون جاندہ سی مطلب کتھے سارا کچھ کار رہے مطلب عجیب جی کھیڑے نا تو عجیب پاکستان دا مطلب صورت آلے آسم بھائی سارے تماشے مطلب جو غالب صاحب جرے جو جرنی ہوئی مطلب دا سوی نہیں ساکتے نا ساڑا 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 ٹھیک ہے صحیح ہے جی خیار ہو بھائی خیار ہو بھائی 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 اچھا جی تو آگے ہم چلتے ہیں بھائی دو بننے ایک ریشنل مین اور ایک حسین یار آپ اپنے مائک آن کر لیں نہیں تو مجھے آپ دو لوگوں کو سٹوڈیو سے نکالنا پڑے گا بھائی اپنے مائک کون آگے ہلو آن جی آئی ایرپان کار صاحب ہند کس سکل ان فار کان کیسے آسین بھائی کی آچھا میرے آسین 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 بھائی میں آتی چلتے ہیں چلتے ہیں آسین یہ گالی اوصر میں یہ کہ رہا تھا پچھے میں نیا گبار میں پڑے پچھلی سال تھوڑی میں اریان بنا سیکس بس اس پہ بات کرنا چاہوں اگر آپ نے پڑی یہ کوئی بات ہے ہاں یہ میں سنا ہے ہاں بس اس پہ پوچھنا چاہوں تھا یہ کارن کی ہے بس اور تو کچھ نہیں یہ ریپٹائلز میں ہوتا ہے نا ریپٹائلز کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں وہ پارتھینو جینیسیس یہ وہ ہوتا ہے ریپٹائلینز میں ہو جاتا میمیلز میں یہ نہیں ہوتا مگر یہ ریپٹائلینز میں ہو جاتا پارتھینو جینیسیس ہم آپ کو سپر چیٹ بھی بیٹھتا رہے لیکن میری سیمون زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ نہ آپ کو سمجھ میں آئی گی نہ بات کر لیں ہم translate کر دیں گے ہمیں آتی رہے بہت شروع ریکوڈنگ کر بھی سنتا ہوں جو پوری رات کو چلتی سبح ڈاؤن لوڈ کر سپر بہت سمت رہت ہوں بہت اتسا کام کر بہت بہت دنی بہت چلیں ٹھیک ہے پھر آئیے 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 سپر چیٹ بغیر آئی ہوسائن کو ٹرائے کرتے ہیں بھائی ہلو ہلو ہان جی کیا حال کیسے ہو جی بھائی ٹھیک ہوں آواز آری آری کیا بات کریں گ آپ جی ویسے تو ٹاپک کا پتہ نہیں کہ آپ لوگ کون سو ٹاپک پر بات کر رہے ہیں لیکن میری کچھ سوال ہے ہاں جی ہم آپ گاڑ کے ٹاپک پر بات کرنی تو وہ کر لیں اچھا ورنہ سوال آپ کا مطلب میرا سوال تو نہیں سوال سوال ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور مولانا باجدی صاحب کو بڑی دیر سے میں نے کہا ہے میں تو انجینئر کو بھی کہا ہے ایسے نہیں ہوتا نا پھر بات پھر برابری پہ ہوتی ہے نا ایسے تو نہیں آڈینس کے دیکھیں اب میں ایک پوائنٹ کونٹیسٹ کرنا ہے میں بھی یوٹیوبر ہوں وہ بھی یوٹیوبر ہے پھر وہ پراپر طریقے سے ڈیبیٹ کار رہا ہوتی ہے پھر پراپر طریقے سے اب میں ادھر جاؤں تو جی وہ میری بات سنیں بھر بھر اٹیٹیوٹ پر مانتے نہیں تو بات ختم اور دوسری بات یہ کہ ضروری بھی نہیں ہے ایک اور بات سمجھیں ضروری بھی نہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور وہ ہمارے پاس آئیں ضروری کی بات فیصلہ عام کر رہی ہے اتنا کون سا مسئلہ ہے آج آپ کو یہ بتاؤں کہ جی بتائیے اب جو سوال ہم نے لوگوں کے موہ میں ڈال لی ہیں لوگ خود ہی مولویوں سے پوچھتے رہتے ہیں لیکن آپ کا انداز بہتر ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں وہ لوگ میں یہ ہی تو بتا رہا رہا ہوں نا کہ فارمل ڈیبیٹ ہوگی تو میں جاؤں گا ویسے میں جاؤں گا نہیں مگر آپ چاہتے کیا ہے خام سے کیا مراد ہے مطلب ویسے جانے کہ کوئی ٹک نہیں بنتی ڈیبیٹ فارمل ہو جیسے کی میری بات سننیں گا میں نے سنی ہیں آپ کی بات پہلے بھی لوگ کر چکے جیسے کی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ لوگ مطلب ایسی مطلب کرتے ہیں کہ واقعی لائیو بیٹھے ہوتے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں تو اگر لائیو بیٹھے ہو تو آپ جانے میں کیا پریشانی ہے تو مجھے ہے نا پریشانی جب میں نہیں جانا چاہتا تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں حضرت سنیں دو میں ٹھہر جو آپ ایسے سمجھ گئے ہو جیسے جو آپ نے بات کر دیا بھائی اگر میں غامدی سے بات کروں گا تو مقدمہ پورا پیش کرنا چاہوں گا میں کسی کے پاس کالٹ بن کر نہیں جاؤ گا ہاں جی آسی مجھ سوری آسی آسی بھائی جہاں پہ آپ جہاں پہ آپ ایک نیوٹرل ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ دونوں پارٹیز کو ایک جتنا موقع دیا جائے نا اب ہم کسی کے پاس چلے جائیں and we do not have any power we will be either muted or removed اور کل کو ویڈیو ایڈٹ کر کے ہماری بات مکمل طریقے سے بیان نہ کی جائے یا اس کو آٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا جائے یا ہمیں بات کرنے کی پوری اجازت نہ دی جائے تو ایسی جگہ پہ بات نیوٹرل ہو نہیں سکتی ایک ڈیبیٹس یا پر کسی نیوٹرل جگہ پہ بات کرتے ہیں مثلا اگر غالب کے ساتھ کسی نے بات کرنی ہے تو میں ایک چینل بنا لیتا ہوں یا میں کوئی سپیس ہوسٹ کر لیتا ہوں جہاں پہ غالب آجے اور دوسری پارٹی جو وہ بھی آجے میں دونوں کو ایکوال اپرچونیٹیز دوں گا اگر اگر سپیس اگر 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 سپیس سپیس دوں گا اگر اگر کوئی اور بات کرنے آجائے تو میرے پاس یہ ایک اتھورٹی رہے گی کہ میں اس بندے کو محوک کر دوں میں اس کی بات کو غلط انٹرپیٹ کر دوں میں اسے ریموو کر دوں میں اس ریموو کر دوں کہ وہ ڈراؤ ہو گئے ہیں اور اس قسم کی جو آجاتی ہے اس کی واجہ سے اس طرح کی debate میں ہو نہیں سکتی you have to be in a neutral space so we cannot just go there as a caller i hope you understand that اچھا اچھا ٹھیک آپ نے پہلے بھی کوشش نہیں کی اور آگے بھی نہیں کریں ہاں تو ظاہری بات ہے وہ کرتے ہیں یار بات سیمپل یہ میں ایک ایتھیسٹ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ادھر چیٹ میں بھی لکھا ہے اور بات پورے طریقے سے ہونی چاہیے اگر ہوگی تو ورنہ نہیں ہوگی کوئی بات نہیں جیسے کی آپ چلیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں آگے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ بھائی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اگر میں جاؤں گا کسی سے بات کروں گا تو میں اس طرح بات کروں گا جو ابھی آسیم بھائی نے چلیں ہم آگے چلتے ہیں اور آج راشد جمال سے بات کرتے ہیں لو ہلو ہاں بھائی گھالی بھائی کیا بھائی کرتے ہاں جی میں سن رہا تھا ایک کولر آیا تھے فری ویل کا تو بول فری ویل پہ بات ہو رہی تھے مجھے سمجھ نا تھا کہ فری ویل کا کونسپ کیا ہے مطب تھوڑا آپ ایسلی سمجھا دی تو سمپلی سکتا ہے اسلامی سب کی فری ویل یہ یہ انسان اپنی ازاد مرضی کا مالک ہے وہ اگر چاہے تو اچھا ہی کر سکتا ہے وہ جو چاہے اپنی مرضی کے مطابق اس ٹائم کار سکتا ہے یہ فری ویل ہے ٹھیک ہے میں جو سمجھا تھا میں بتا رہا رہا فری ویل کو اللہ نے جو چاہے کرنے کی مرضی دی یا میں نے کہا کسی کو کہ جو چاہے کرو اپنی زندگی جی ہو جیسے چاہے لیکن میں کہوں کہ تم بیٹھو گھولی مار دوں گا اٹھو گے سر کار دوں گا یہ یہ جاؤ گے تو یہ مار گا وہاں مجھ جاؤ یہ یہ نہیں کرنا تو یہ مجھے فری تو نہیں سمجھ میں آئی بندیش تو آلیڈی ہے مگر فری یہ ہے کہ دیکھیں اب ایک مسئلہ ہے کہ اسلام اور کرسٹینٹی ہونا انسان کی اپنی مرضی پہ ہے حالانکہ یہ نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی فری ویل سے ہم ویل بنتا ہے حالانکہ یہ ریل نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ فری ویل جیسی کوئی چیز اگزسٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ چلی یہ ہی سمجھ نہ تھا میں آ گیا تھا میں سن رہا تھا ٹیویٹ لائی تو کلیئر کرنے کے لیے کونسپٹ کو چلی اور کچھ پوچھنا تھا تین کیو اچھا شیخ خیان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو میری آواز سیاری آپ کو آرہی آرہی کیا حال ہے کیسے آپ بہت اچھا ہوں آپ بتائیں کیسے آپ ٹھیک تھا کھان جی کیا بات کریں گے آپ جی میں ایک سوال لکھا آیا ہوں اور دو حدیث سے لکھا آیا ہوں اچھا بتائیں پہلے سوال پوچھوں گا پوچھیں جی یہ میں نے نیا نیا اعتراض سنا کرموزوم two فیوزن پہ جب بھی ہم کلیم کرتے کرموزوم two میں ہیٹ ٹو ہیٹ فیوزن ہوئی ہے تو وہ ٹیلومیر سیکوینس میں پتا چلتا رائٹ ہاں جی ایک جا اپ کرتے کہ ٹیلومیر کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ وہ فیوزن کو روکے نہیں وہ غلط بات کہتا ہے نا اس کو نہیں پتا نا ٹیلومیر کا مین فنکشن پتا کیا ہے پروما سومز کو ہونے سے بچان ٹھیک ہے ہلو ہاں نا تو ٹیلومیر کا مین فنکشن ہے کروموسوم کو ایروڈ ہونے سے بچانا اور وہ بھی ایروڈ ہوتے رہتے ہیں ٹیلومیر ایروڈ ہوتے رہتے ہیں اور آخر پہ جب انسان کی ایج زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ٹیلومیر اتنے ایروڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر کروموسوم کے اینڈ ختم ہونے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی بات ہے پھر یہ بات دیکھیں میں آپ کو آپ کو ایک سوال بتاتا ہوں اب جائیے گا اگر آپ کا دل کیا تو آپ اس سے پوچھ ہی گئے بچارے تو ٹھیک ہے اور وہ میرا ایک مقصد اچیو ہو گیا مگر زیاری بات ہے کہ میری یہ غلطی ہے کہ صحیح بندہ مجھے نہیں ملا کوئی ایولوشن پر ڈیبیٹ کرنے کے لئے اور عام طور پر صحیح بندے نے کسی ایولوشن پر ڈیبیٹ کرنی بھی نہیں یہ آپ میری میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس بندے سے پوچھنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ چیز آپ ہمیں جیسے میکنیزم سمجھا دھو کہ یہ چیز ہمیں کیسے اس چیز سے روک ریا کہ fusion نہیں ہوتی یہ وہ ہی میری سلائیڈ تھی وہ ہی ہے یہ fusion site یہ telomere sequence ہے جو کہ tta ggg ہوتا ہے صحیح ہے اور اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ telomere fusion سے بچاتے ہیں یہ کہتا نا وہ جی بلکل کہ تو ان fusion کو روک چلیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ telomere sequence ہے tta ggg یا a t c c c ٹھیک ہے یہ telomere sequence ہے اور یہ next اپنے سے کسی جڑا ہو ہے اگلے telomere sequence سے جڑا ہو ہے کی نہیں جڑا ہو ہے نا یہ ایک telomere sequence ہے اور اس کے ساتھ کون سے دوسرا telomere sequence ہے اور پھر یہ ایک اور telomere sequence ہے اور یہ ایک telomere sequence ہے یہ ایرو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا تو آپ جا کے اسے کہ کہیے گا next time کہ telomere telomere sequence سے جا کے جڑے ہیں سمجھے ہیں اور telomere کے telomere سے جڑنے پر تو بھی پابندی نہیں ہے یہ telomere sequence ہے یہ بھی telomere sequences یہ جڑے بھی telomere sequences کے اندر ہیں جا کے اور اب یہ ہمیں بتائے کہ یہ والا جو sequence ہے یہ اس sequence سے جنیٹکس کی لوجک کے مطابق کیوں نہیں جڑ سکتا اس کی reason بتا دے بس ٹھیک ہے یعنی یہ thiamine یہ guanine اور kytocine یہاں پہ kytocine اور guanine سے کیوں نہیں مل سکتی یہ ہمیں بتا دے ہمیں بس reason بتا دے ٹھیک ہے سمجھ کیا بات اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ telomere sequence ہے یہ g اور c ہے اور یہ c اور g ہے سمجھ گئے نظر آرہے نا آپ کو یہ sequence آپ کو dna میں سینکڑوں بار ملے گا بھائی کیا مسئلہ ہی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ ہمیں لوجک بتائے کہ یہ fusion impossible کیوں ہے یہ ہمیں بتائے dna کی زبان میں اس کو پتا کہ آئی اس بات کہ یہ کیوں نہیں جڑ سکتے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں بات یہ اس بچارے کو کبھی بھی نہیں پتا ہوگا اور اس میں کوئی بندی نہیں ہے یہ کیوں نہیں جڑ سکتے ہیں ہاں وہ جڑتے اور دکھا دوں الفوائیڈ سیکونس بھی ہے نا الفوائیڈ سیکونس یہاں پہ ملتا یہ یہ جگہ پہ الفوائیڈ سیکونس ہے یہ دورمنٹ الفوائیڈ سیکونس وہاں پہ ملتا ہے ٹھیک ہے مگر اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو اگر سمجھ آبی گی تو وہ کیوں مانے گا اسے اللہ نہیں مان دی رہا کیونکہ وہ ایک مومن ہے وہ تھوڑی مانے گا اس کا ایمان اس کا اللہ ثابت ہو جاتا جب یہ بات سچی ثابت ہوتی ہے اور یہ بات سچ ہے حقیقت ہے ٹھیک ہے اللہ واقعی جو جو ٹھیک اور دوسری بات ہے کہ evolution مطلب biology میں کوئی بھی evolution میں کوئی چیز perfect نہیں ہے evolution imperfections پہ تو کھلتی ہے جو چیز ایک بار کام کرتی ہے جو چیز سو بار کام کرتی ہے اس وقت مان جاتی ہے اس وقت ہوتی ہے سو چیز ہیں ایسی ہوتی ہے evolution پرفیکٹ نہیں ہے evolution copying errors جگھ جا کے پوچھے گا کہ ہاں بھئی یہ سیکونس ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس جگہ پہ fusion ہونا impossible کیوں ہے کیونکہ جنیٹکس کی زمان میں تو کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ والے دو بیس پیرز رہی آپس میں نہیں مل سکتے جی میرے ایک اور ہی کوششن ہے میرے کوششن ہے یہ سینٹرومیر کے خیال سے کہ انہوں نے کئی کومنٹ دیکھا تھا جدر وہ کہہ رہے کہ یہ جو سینٹرومیر ہے اس کے پاس کوئی ایکٹیو جین ہونے کا ریزن کیا وہ کچھ پوچھ رہے تھے وہ مجھے کچھ پتا نہیں چلا مطلب مجھے سمجھ نہیں سینٹرومیر ٹھیک ہے بلکل مگر جو پرومسوم ٹو اے والا ہے نا وہ ہائیلی میوٹیٹیٹ ہے کیونکہ اگر اپنی صحیح حالت میں ہوگا ہاں سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ جو پرومسوم ہائیلی میوٹیٹیٹ اس کے اندر ہے جو ہائیلی میوٹیٹیٹیٹ ہے وہ نہیں کام کر جو ہائیلی میوٹیٹیٹ سینٹرومیر ہے اس کے پاس جین ہے جو کی ایکٹیو ہے جین ایکٹیو جین ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی گ اس ایریا میں ایکٹیو جین تو ہو سکتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جین تو ایکٹیو ہو سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے ہم یہ جانتے ہیں میری بات دھیان سے سنیں الفائد سیکمنس ان ایکٹیو اس لیے ہے کہ الفائد سیکمنس میوٹیٹیٹ ہے اب ادھر مجھے کوئی مل جائے گی یہاں پہ ہمیں اب مل جائے گی کوئی نہ اگر ہمیں ایمیج ڈھون نہیں تو میرا منا مل جائے گا اس کے بیس پہ کسی گا ٹھیک ہے تو وہ اب مجھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ ایک بکس میں بنا ہو ہے اب مجھے ابھی کوئی انٹرنیٹ ڈیاغرام فیل اگر نہ ملے تو وہ بکلا بات ہے تو مجھے دیکھنا پڑے گا مگر الفائد سیکونس جو ہوتا ہے اس کا ایک خاص سیکونس ہوتا ہے وہ وہاں پہ اس طرح کی پروٹین ہوتی ہیں جب سیل ڈویجن ہوتی ہے تو وہاں یہ ہمارے پاس پلیس وہاں پہ یہ کام ہوا ہو ہے ٹھیک ہے نہیں ہوتا سمجھے گئے تو یہ پرابل اس لیے وہ کام نہیں کرتا اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا بات کیا وہ کہہ رہا کہ وہاں پہ ایکٹیو جین ہے بھائی وہ ایکٹیو جین ہے ایلفوائیڈ سیکونس کا پارٹ کتاب وہ ریسرچ پیپرز میں لکھا کہ وہاں پہ جو ایلفوائیڈ سیکونس ہے وہ ہائیلی میوٹیٹی ہے سمجھے ہیں آپ جی اب حدیث پہ آتے ہیں ریلیکس ایڈن ویلی بات ہے ایلفوائیڈ بک پڑھ لیں اس کے اندر ہے اپی جنیٹکس ریولوشن کی کتاب ہے اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں اب ہم نے پیچھے سروائیول آف دس سیکسٹ کی بات کی تھی ایون کہ اس میں بھی ایک آدھے چپٹر میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ کیا سا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے پہلی حدیث ہے سعی بخاری 3849 3849 ٹھائرے میں نکالتا ہوں 3849 جی آپ اردو پارے سکتے ہیں نہیں میں اردو نہیں پڑھ سکتا انگلیش اچھا یہ یہ لکھا ہو ہے during the pre islamic period of ignorance i saw she monkey surrounded by a number of monkeys they were all stoning it because it had committed illegal sexual interscores i two stoned it along with them صحیح بخاری 278 278 یہ فنی والی ہے اچھا the prophet said the people of Bani Israel used to take bath naked all together looking at each other the prophet Moses used to take bath alone they had by Allah nothing prevents Moses from taking a bath with us expect that he has a scrotal hernia so once Moses went out to take a bath چلے میں اردو میں پڑھتا ہوں مزہ پھیڑائے گا جی بلکل اردو میں پڑھے آپ بہت مزے کی حدیث ہے نہیں ہم نے اکثر پڑھی ہوئی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا پردہ سے گسل کر فرماتے اس پر انہوں نے کہا با خدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ گسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کے خصیے بڑے ہوئے ہیں یعنی ان کو ہرنیا کا پرابلم ہے اور بالز بڑے ہو گئے ٹھیک ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پا رکھ دیا اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دھوڑے آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے اے پتھر میرا کپڑا دے اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے با خدا موسیٰ کو کوئی بماری نہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو ماننے لگے ابو حرارہ صلی اللہ رضی اللہ نے کہا با خدا اس پتھر پر چھ یا سات مار کے نشان باقی ہیں دیکھ لیں پھر آپ پتھر پتھر کپڑے لے کے باگ گیا بہت ہی پتھر یہ مجھے حرانی نہ ہوتی کہ پتھر کامرا بھی لے کے کھڑا تھا جی پتھر کو مارا بھی پھر انہوں نے پتھر کو مارا اور پتھر کے پر نشان آج بھی باقی ہیں با جی با کیا بات ہے ملکہ ایک نبی کے کپڑے ایک پتھر لے کے بھاگ گیا یہ بات آنا پتھر کو کوئی کام نہیں تھا اگر یہ حدیث کے بارے میں اگر کسی مفتی سے پوچھیں گے تو سامنے سے کیا جواہے گا پتا ہے آپ کو بتائیں جی یہ ایک سپر نیچرل چیز ہے نہیں تو یہ آپ جا کے اسے پوچھیں جس بندے کا آپ نام لے رہے تھے اس سے جا کے پوچھیں گے تیرے پاس اس بات کا کیا ایویڈنس ہے کہ یہ بات ساتھ چاہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کا الفائیڈ سیکنس میوٹیٹڈ ہے کہ نہیں ہے دیکھ لیں یہ آپ دیکھیں کہ میں نے تین سال ہونے کو آئے ہیں ڈیبیٹ میں میں نے یہ باتیں پوچھی تھی ابھی تک ہانٹ کر رہی ہے کہ نہیں پھر ابھی تک جہاں نہیں چھوٹی ان سوالوں سے نہیں نہیں ابھی میں نے یہی نوریس کیا کہ یہ لوگ ایتھیزم تو بہت زیادہ بات کر رہے ہیں وہ تو ابھی آپ دیکھیں آگے کو انہوں نے کہنا ہے انہوں نے کل کو کہنا کرنا ہے میرے گھر کے بار ایتھیزنوں نے جن چھوڑے ہوئے ہیں دیکھنا آپ کالا جادو کرتے ہیں ایتھیزنوں چلیں ٹھیک ہے پھر صحیح ہے جی صحیح ہے چلتا ہوں اوکے شکریہ آتے رہے اچھا جی جیہ ڈھاکا نے ایک سپر سٹکر بھیج دیا بہت شکریہ جیہ ڈھاکا اور آگے ہم چلتے ہیں جی شاہ سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو شاہ نیوٹ آ رہی ہے جی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں غالب بھائی ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں بھائی کیا بات کریں دیکھیں میں نے آپ کو بھی یعنی کی سنا ہے کافی لوگوں کو اور بھی سنا ہے ویسے میں ہوں مسلمان مسلم ہوں میں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ اللہ کو ہم لوگ اس کی جو کنکلوسیو ایویڈنس کے ساتھ پروو نہیں کر سکتے it's a matter of belief ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم جو بھی کریں گے نا ہم آپ کو ہی یا ایتھیسٹ کو ہی ہم لوگ یعنی کی نگیٹ کریں گے آپ کے پوائنٹس کو ہم غلط ثابت کریں گے جو چیز سائنس نے پروو کر دی ہیں ان کو ہم غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم اپنے کریٹر کو کی existence پروو نہیں کر سکتے ہم جو مرضی کر لیں چلیں پھر آپ اگر یہ مہت مانتے ہیں کہ belief ہی ہے آپ کا اور آپ سائنس کی طور پر نہیں ثابت کر سکتے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ belief رکھنا کیا ایک correct بات ہے کہ غلط بات ہے نہیں یہ تو پھر یہ تو پھر تقلیت کی بات ہے نا میرا میں یہ نہیں تو چلیں بتائیں نا belief belief رکھنا جی یعنی belief صحیح ہو سکتا کہ غلط ہو سکتا یہ بتائیں ہو سکتا صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ belief ٹھیک ہے کہ نہیں تو مجھے پھر یہ بات بتائیں کہ پھر آپ کا belief ہندووں والا کیوں نہیں میرا belief ہندووں والا اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں پیدا مسلمان کھڑانے میں ہوں اگر میں ہندووں کے گھر پیدا ہوتا تو میرا belief ہندووں کا ہوتا لیکن جب آپ کتنی باتیں آپ کو سمجھ آگئے ہی ہیں تو پھر اگلی بات بھی سمجھ جاؤنا ہے یاد جی بات آپ کی صحیح ہے لیکن میرا یہ جو جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو میں ایتھیسٹ ہوتا مرنے کے بعد جو ہے میں نے مٹی میں ہی مل جانا تھا سیتی سی بات ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب اگر میں مسلمان ہوں اور مرنے کے بعد اگر تو کوئی جس طرح اسلام میں ہوتا ہے کہ روزے محشر سجنہ اور جو بھی ساتھ چیزیں ہونی ہیں تو اس پوائنٹ کی اوپر کم از کم میرے پاس ایک leverage تو ہوگی نا کہ میں نے آپ پہ یعنی کہ believe کیا تھا اگر تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوگا تو میرے پاس ایک leverage ہوگی کہ ہاں میں جو مرضی تھا میں نے at least believe کیا تھا کہ اللہ ہے یا پھر جیزس ہیں یا پھر جو یہ برہما ہے کچھ بھی ہے لیکن at least believe تو تھا میرا میرا بس جو believe کا ایک واحد جو کیا کہتے ہیں جو 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 کارن ہے وہ یہی ہے کہ at least میرے پاس ایک leverage ہو ورنہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بات کا تمہاری existence جو ہمارے جو proof ہے وہ possible نہیں آپ جو مرضی ملہ اٹھا لیں جس مرضی کا لے لیں غامتی صاحب کو لے لیں engineer صاحب کو لے لیں آپ نے کبھی Pascal's ویجر کا نام سنے Pascal's ویجر کا نہیں سر میں نے سنا ایک Christian philosopher تھا بلکہ philosopher نہیں تھا پادری تھا اس کا نام تھا Pascal place Pascal اس نے پہلی بار یہ بات کی تھی کہ بھئی خدا کا proof اس نے اس طرح دیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ atheist بھی مر جاتا ہے اور نہوں نے atheist بھی atheist بھی مر جاتا ہے اگر تو خدا نکل آیا اگر تو خدا نکل آیا تو پھر دونوں جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ فائدے میں رہے گا ایک نقصان میں رہے گا جی اگر نہ نکلا تو وہ نہ کوئی فائدے میں رہے گا نہ کوئی نقصان میں رہے گا جی بلکل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ logic جو ہے نا یہ بڑی دھلت ہے اصل میں ٹھیک ہے اس کی ایک بڑی سمپل سی بجا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کی بہت arbitrary logic آپ نے دھی ہے جس کا کوئی لنگر نہیں ہے ٹھیک ہے بے پتوار logic ہے اس کا کوئی لنگر نہیں ہے اس کا کوئی پتوار نہیں ہے وہ کشتی ہے جو خود ہی سمندر کی موجوں کے تروں گھیر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس بات کا چانس بھی تو پھر calculate کرنا پڑے گا نا کہ خدا نکلا تو وہ آپ والا ہی نکلے گا کہ نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے بلکل صحیح ہے مطلب ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مریں گے تو اللہ نکلے گا آپ مرے ہیں تو وہاں پہ کوئی مطلب جو ہے نا وہاں پہ شیوہ نکل آئے وہ تو آپ کو فرائی کرے گا نا کیونکہ آپ تو اس کو نہیں مانتے نا دلکل ایسا ہی ہے اگر اور دوسری بات ہے کہ کیا لیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں فرض کریں دنیا میں اس تائم پانچ ہزار ریلیجنز ہیں اور ان پانچ ہزار ریلیجنز کے کوئی دس ہزار سے زیادہ کیا مطلب پتہ نہیں شاید کوئی ایک لاکھ سے زیادہ گوارڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو اب بات سوچنے والی یہ ہے کہ اس ایک لاکھ میں سے ایک چانس ہے کہ خدا جو نکلے گا وہ اللہ نکلے گا دوسری بات ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں ایک بات سمپل ہے آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے آپ میں مجھ میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ آپ دنیا میں پائے جانے والے پانچ ہزار مذہبوں کا باقیوں کا انکار کرتے ہیں چار ہزار نو سو نانوے کا انکار کرتے ہیں صرف ایک کو آپ مانتے ہیں اور جس ایک کو آپ مانتے ہیں میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں میں اس خدا کا بھی انکار کرتا ہوں آپ میں اور مجھ میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے باقی سب مذہب آپ کے لیے جھوٹے ہیں ٹھیک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے پریولیج نہ کہ آپ کو خدا نے اس جگہ پیدا کیا یا آپ ادھر پیدا ہوئے ہیں جن کا مذہب سچا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات دے ہیں سمجھ گئے ہیں ہاں تو یہ بات آپ کی خدا نکلا تو آپ کا نہیں نکلے گا وہ کوئی اور نکلا گا کوئی چانس نہیں ہے آپ کے بعد کیا آپ کا خدا نکلے غالب اگر اس کو بیلنسٹ بیلنسٹ بائنریٹ بی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو خدا مطلب ٹوٹل بیلنس دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں کوئی اپنا جو ہے نا وہ لوجک کا وزن نہیں ڈالتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ففٹی پرسنٹ چانسز ہیں خدا کے اگزیسٹ کرنے کے اور ففٹی پرسنٹ چانسز ہیں خدا کے اگزیسٹ نہ کرنے کے حالانکہ بیسٹ آن دے ایویڈنس جو ہے وہ it would be far far higher کہ خدا کے اگزیسٹ کرنے کی چانسز ہو سکتے ہیں ون پرسنٹ ہوں تو ایک طرف تو آپ کے پاس let's say for example بیلنسٹ بائنری ٹری میں ہم دیکھیں تو ففٹی پرسنٹ چانسز ہے خدا کے اگزیسٹ کرنے کی یا خداوں کے اگزیسٹ کرنے کے اور پھر ففٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ خدا اگزیسٹ نہیں کرتا اب جب جو ففٹی پرسنٹ چانسز جس میں خدا اگزیسٹ کرتے ہیں اس میں ہم کر دیتے ہیں کہ جی what is the possibilities of you having a right God پہلے ہم کر دیتے ہیں جی ایک کرسیسٹ کے گارڈ کے اگزیسٹ کرنے کے right چانسز ہیں یہودیوں کے ہندووں کے سکھوں کے چائنیز کے اور فوق ریلیجن کے ہم پانچ ساتھ اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پھر اس پانچ ساتھ کے اندر ہم فردر جاتے ہیں کہ جی کہ اگر تو ہندووں کے نوزار 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 نینانوے خدا سیم لیول پہ اگزیسٹ کرتے ہیں as compared to اللہ آف اسلام God مسلم's God تو اس کے اندر فردر کیا چانسز ہو جائیں گے تو بائے دا ٹائم you will reach to the final leaf of that binary tree پھر آپ اس کی probability نکال لیں تو وہ آ کے تقریبا 0.0008 پرسنٹ ہے کہ the God that you are worshiping or the God that you believe in is true تو 0.0008 پرسنٹ پہ آپ چانس لیں گے یا 50% پہ آپ چانس لیں گے بائی اینی پرسنٹ ہو ہز آنڈ بائند ہو تائے گے یار میں تو 50% والی لٹری خرید ہوں گا جس کے جیتنے کی chances 50% ہے as لٹری جس کے جیتنے کی چانس 0.0008 پرسنٹ ہوں گے تو آپ کون سی لٹری خرید دیں گے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جی آپ کا argument سر بڑا سٹرونگ ہے یعنی کہ لوجیکلی تو ہمیں وہی چیز کرنی چاہیے اور وہی چیز خریدنی چاہیے جس کے چانس زیادہ ہیں لیکن ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اوپر جو ہے میری جو سٹڈی ہے اسلام کے اوپر اس لئے میں اس کی بات کر سکتا ہوں دوسروں کا ہے ٹریس اتنا زیادہ نہیں پتا لیکن وہ اس چیز کو بھی پروف کرتا ہے اسلام کسی بھی ریلیجن کو یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے غلط ہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہی اوپ شوٹ ہیں وہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پر ہماری ہی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے چینج ہو گئی کیونکہ شروع تو حضرت آدم سی ہوا تھا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے اندر چینج کر دیا جس کا انڈ جو ہے ورسول اللہ پہ آکے ہوا اب اسلام تو اس کو غلط نہیں چاہ رہا وہ کہہ رہا کہ ہمارے ہی اسلام تو یہ بھی کہتا ہے دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں جس پر ہم نے پیغمبر اور پیغام نہیں دے جا ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو امریکہ ہے اسپیشلی نورت امریکہ اس میں جب تک انگلش ایکسپیڈیشن جب تک نیو ورل جو ہے وہ دسکور نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے تو وہاں تک نہ بیبلیکل میسیج پہنچا تھا نیو ٹیسٹیمنٹ تھا نیو ٹیسٹیمنٹ تھا نیو ٹیسٹیمنٹ تھا تو مجھے تو پھر قرآن کی اس آیت کو ہی غلط سمجھ نہ پڑے گا کہ یار ان تک تو کوئی خدا کا کوئی پیغمبر گیا ہی نہیں یا مجھے وہ بتا دیں کہ آسٹریلیا میں خدا کا پیغمبر گیا یا گیا ہوگا جس نے وہاں پہ جا کے خدا کا میسج پہنچایا تھا اور وہ لوگ جو اسلام کے آنے سے پہلے ہی مر گئے تھے امریکہ میں اسلام کے پہنچنے سے پہلے مر گئے تھے ان تک خدا کا میسج جو تھا اسی طرح سے پہنچے تھا جس طرح خدا چاہتا ہے کہ وہ میسج پہنچے اور اگر خدا چاہتا ہے کہ اس کا میسج مجھ تک اسی طرح پہنچے جس طرح وہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو مجھ سے میری زبان میں بات کرنی ہوگی وہ زبان جو مجھ سے سمجھ آتی ہے اب مجھے عربی سیکھنے کے لیے ایک عمر لگانی پڑے گی کہ خدا کا پیغام جو مجھ اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے میں وہ سمجھ ہوں تو مجھے اس عربی کو پہلے سیکھنا پڑے گا پھر اس عربی کے اندر مجھے فسحہ کو سیکھنا پڑے گا پھر فسحہ وہ جبان ہے جس قرآن اترہ گی مجھے ساری تفاصیر پڑنی پڑے گی احادیث پڑنی پڑے گی اور اس پات کو ایک اے آئی کے لارڈ سکیل موڈل پہ رکھ کہ مجھے وہ سمجھ نہ پڑے گا کہ خدا اصل میں اس پات میں کہنا کہ چاہ رہے ہے اور تو در موڈل بنای دن تو what is the likelihood that i am interpreting the message of the god اور اللہ پاکستانی living in a small city of اوکارا village which is far away from the normal society so مجھ تک خدا کا وہ پیغام اسی طرح سے کیسے پہنچا جس طرح سے خدا وہ پیغام ان لوگوں کو پہنچا یا تھا جو کہ آج سے چودہ سو کچھ سال پہلے عرب کے اس سہرا کے اندر موجود تھے جنہوں نے پیغام اس طرح سے ریسیب کیا تھا and then based on that same message they also had differences of understanding اگر تو عربی جاننے والے دو ایسے مسلمان جنہوں کے رسول کی گھر میں بلکہ رسول کی گود میں پرورش پھائی میں مثال دیتا ہوتا نا ٹیکنیکلی ہی 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 لیکن اگر خدا کے پیغام کو مسنجر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے جنگ پہ آمادہ ہو گئے تھے دیو ٹو دیفرن انٹرپیشن س رائی تو اگر خدا کا کلام ایسے دو افراد کے لیے انٹرپیشن کرنا اتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے اور انہیں افراد کے لیے جن کی تربیت رسول اللہ نے خود کی تھی کوئی اور اس میں تھرڈ پرسن انوالڈ ہی نہیں تھا تو میرے لیے ایک ایسا پاکستانی پنجابی پینڈو اس لیے تو سر اتنے پھڑے ہیں وہ ہی الگ الگ ہیں شیعہ ہمیں نہیں مانتے سنی سنی کے اندر چار فرکی میں تو آپ کو شیعہ سنی کے بحث میں میں پڑی نہیں رہا میں تو چلیں آپ سے سوال پوچھتا ہوں میں اس سے پہلے کہ حسن بھئی آپ کے ساتھ مجھے بتائیں آئنسٹائن کی باتوں کے اوپر اتنا جھگڑا کیوں نہیں آئنسٹائن ایک انسان تھا اس کی باتوں پر جھگڑا نہیں آئنسٹائن کی تھیوری بڑی مشکل ہے مگر جھگڑا نہیں آئنسٹائن اللہ کی باتیں اس سے بھی زیادہ مشکل ہیں لوگ ایک دوسرے سار کاٹ رہے ہیں ایک ہی آیت ہوتی ہے اس کا سنی کوئی اور مطلب نکالتے ہیں شیعہ کوئی اور نکالتے ہیں سنیوں میں پھر سنی اس سے کوئی اور نکالتے ہیں ہر کوئی ڈیفرنٹ میلنگ کیوں نکالتے ہے جتنی بھی ہیں یہ یہ ثابت کرتی ہیں جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خدا کے نظام میں انسانی غلطیاں نہیں ہونی چاہئے تھی یہ ساری انسانی غلطیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں انسان کو کتاب لکھتا نا اس کی انٹرپٹیشن سمجھ میں مسئلہ ہوتا اور یہ قرآن میں بھی یہ مسئلہ ہے آزم بھائی کوئی اور بات آپ کریں نہیں آزم بھائی آزم بھائی اچھا وہ انہوں نے ایک بات کی تھی میں اس کو بس تھوڑا سا یعنی کے رسپونڈ کر دوں کہ جو وہ یہ حضرت علی اور یہ حضرت آئیشہ کی جو جنگ تھی وہ انٹرپیٹیشن کی اوپر نہیں تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کی اوپر تھی یہ لیکن حضرت عثمان کے قتل کا بھی تو انٹرپیٹیشن کسی نے اسی کلام کی بیسیز پر کرنا ہے کہ حضرت عثمان کا قتل حق تھا یا ناحق تھا اس کے لیے آپ کے پاس رسول اللہ کی زندگی سیرت قرآن اور رسول اللہ کی تربیت آپ لوگوں کے پاس موجود تھی تو ایسے دو افراد جن کی تربیت خود رسول اللہ نے کی ہو ان میں سے کوئی ایک بھٹک جائے تو یا تو اس شخص میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر انہیں سکھانے والے میں مسئلہ ہے یا وہ پیغام جو انہیں سکھایا گیا اس میں کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے اور دوسری بات ہے کہ آپ اس بات کو اور آپ یہ بھی بتائیں کہ قرآن کیا آئشہ اور اللہ کی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس بات پر نہ رہنے دیکھیں میں ایک ایک مختصر سی بات اور کر دوں آپ آگے بعد اسے رسپونڈ کر دیجئے کہ قرآن بہت کلیر ہے قرآن کہتا ہے اتی اللہ واتی الرسول وعلی الامر من کم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور ہر اس شخص کی جس کو طاقت یا اختیار حاصل ہو تمہارے دنبیان اب اس میں اس آیت بات اس آیت کی انٹرپیٹیشن پہ ہی آ رہی ہے کہ یا تو حضرت علی الامر تھے یا حضرت علی الامر نہیں تھے اگر تو حضرت علی الامر تھے تو حضرت عائشہ کو ان کی اطاعت اسی طرح سے کرنی چاہیئے تھی جس طرح سے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان افراد کی اطاعت کرو جو تمہارے حکمران ہو تو اب میسیج کی انٹرپیٹیشن پہ ہی مسئلہ آ گیا کہ علی الامر ایک شخص مان رہا ہے اور ایک شخص نہیں مان رہا اگر کوئی مان رہا ہے اور اس کی اطاعت نہیں کر رہا تو وہ تو سرہ سر قرآنی احکامات کی خلاف برزی کر رہے درست ہے اس لئے تو ہم حضرت عائشہ کو اس معاملے میں ٹھیک نہیں کہتے ہم ان کو غلط کہتے ان کی طرف داری تو کوئی بھی نہیں کرتا سوائے سنیوں کا لیکن اگر کسی شخص نے خدای احکامات کی خلاف خلاف فرسی کی ہے تو وہ تو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں ہوا جنگ میں وہ ہوا اور جو قرآن ہے وہ بھی یہ کہتے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے تو پھر آپ یہ کہیں کہ حضرت عائشہ نے اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے ساتھ جانگ میں تھی ہو خلاف فرزی کیجئے جب اسی چیز کی اوپر حدیث بھی ہے جن کو حضرت معاویہ نے قتل کیا تھا یہ حضرت عائشہ تو اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑی ہوئی تھی یہ تو ہم مانتے ہیں اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ یزید اور حسین کی جنگ میں اولی الامر کون تھا دیکھیں اولی الامر سے کیا مراد ہے اس پہ کون تھا اختیار والا تھا جس کے بات سمجھوں یہ ہے کہ حق پہ کون تھا اور کس کی غلطی تھی اور نہیں تھی یہ بات نہیں آسیم بھائی پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ نے تربیت کی قرآن سمجھایا پوری زندگی سنت ان دونوں نے سب سے قریب سے دیکھ اور تب بھی وہ انسان نہیں بان سکے دونوں لڑ پڑے بعد میں یہ بات یاد رکھیں کہ علی اور آئیشہ کی جنگ کوئی ایسے نہیں تھی بڑی دنیا قتل ہوئی تھی بڑے مسلمان مارے گئے تھے اب بتائیں آپ ایک طرف شہید کہیں گے دوسرے طرف شہید نہیں کہیں گے آپ مجھے بات بتائیں کہ جو آئیشہ کے پیچھے آئے تھے آپ آئیشہ کو غلط کہہ رہے ہیں جو آئیشہ کے پیچھے آئے تھے کیا وہ شہید تھے یا ہلاک تھے جو ہلاک تھے جو حق پہ نہیں ہوگا ہلاک کیسے وہ ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ماں جسے رسول نے تربیت کیا وہ ایک بات کر رہی ہے اور وہ رسول کی خدیث بھی کہتے ہیں کتے بھونک مگر ہر کسی نے تو نہیں سنی ہوگی جو آئیشہ کے پیچھے آئے تھے وہ بھی صحابی تھے وہ چھوڑ کہتے جی صحیح ہے صحابی تھے دونوں اور دونوں جنتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ جہنمی ہیں جنتی اور جہنمی فیصلہ جو ایسر وہ تو میرے حق دیکھیں ابھی آپ نے اللہ کی راہ میں آتا ہے اور ایک حق بندے کے سامنے کھڑا ہوتا یا نہیں یہ تو آخرت چلے گا اگر تو ایک آخرت ہے بھی یہ تو ہم مان لیتے ہیں جو آپ نے کہا اس میں دونوں طرف کے بندے مر رہے ہیں ایک طرف والے جنت میں جائیں گے اور دوسری طرف والے کہاں جائیں گے یہ کیسے بات ہی ہم نے نہیں کرنا یہ تو اللہ نے کرنا اور جو لوگ شہید جلیبی بنا رہے ہیں نہیں سر یہ چیزیں جو علماء بغیرہ ہیں یہ جو لوگ جنت کی بشارت دیرے ہوتی ہیں یہ غلط بات ہے جو میں آپ سے بشارت نے رسول اللہ نے جن لوگ کو دی تھی نا وہ علی کو بشارت کی بشارت نہیں ہے علی اشر بشرا میں شامل نہیں ہے اور مجھے بتائیں کہ آئیشہ جہنمی ہو سکتی ہیں آئیشہ کو بشارت نہیں ملی مجھے نہیں پتا نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں گا محادر مومنین جہنمی ہوگی مجھے نہیں بتا نہیں نہیں ایک سکند ایک سکند آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کو جنت ہو جنت ہے ایک سکند آپ آگے اسی مقام جہاں پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا آپ یہ بتائیے کہ یزید جہنمی ہے یہ جنتی ہے کیوں کیوں دیکھیں مجھے بھی یہ وہی آپ کی بات ہے کہ اگر تو میں کام لوں کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ لوجک کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ جس طرح میں نے حضرت عائشہ کو یہ کہا کہ مجھے جنتی یا جہنمی یا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے تو اور میرے خیال سے یہ ٹھیک بھی ہے چلیں پھر بتائیں حسین جنتی یا جہنمی ہے حسین جنتی یا جہنمی ہے ہاں دیکھیں جو میرا ایمان میں بات کروں گا اپنی ایمان سے بات کروں جو ایمان اب چلتے ہیں جنتی یا جہنمی مرزا غلام حمد صاحب مسلمان ہونے کی شرائط ہے آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے یہ تو اللہ نے فیصلہ کی ہے میں نہیں فیصلہ کی ہے آپ نے حسین بھی نہیں بتا یا نا میں بتانے لگا تھا تو آسیم بھائی نے مرزا صاحب تو خود کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے امتی ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبی رسول اللہ ہیں وہ آگے مہدی معود ہیں وہ رسالت کا دعویٰ نہیں کرتے ختم الرسول میں ختم نبوت میں ختم رسالت میں پیغمبر میں اور نبی میں رسول میں بہت فرق ہے دونوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں میرے پاس کتاب نہیں آئی لیکن میں نبی ہوں یہ بریلی بیوں کی جگہ بھی لوگ کر چکے ہیں لیکن آپ ایسے افراد کا معاملہ خدا تعالیٰ پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ایک طرف تو آپ کو clear cut نظر خدا تعالیٰ پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ کسی بھی شخص کا معاملہ آپ خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیں جیسے آپ نے عائشہ اور علی کے معاملے میں کیا جیسے آپ نے یزید اور حسین کے معاملے میں کیا اسی طرح آپ ہر کسی کا فیصلہ جنت کے فتوے ہمیں نہیں دینے چاہیں جنم کے فتوے ہمیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کئی جگہ پہ مرزا صاحب کی تعلیمات کو یوز کی ہے اس جیسے میں نہیں مانتا ان سب کو اس جیسے جن کا جھوٹ ہے آپ کے پانے میں سے تو نہیں ہو جاتا بات تو ہی پھر میسیج کے انٹرپیٹیشن پہ آگئی نا انٹرپیٹیشن وہی بات شروع سے وہی بات ہو رہی ہے تو پھر میسیج اگر اتنا سیدھا ہوتا میسیج اتنا سیدھا ہونا چاہیئے تھا کہ انٹرپیٹ کرنا اس کے لیے مسئلہ ہی نہ ہو جاتا کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جو چیلنج کرتا ہے لوگ اسے کہیں گے یہ پاگل ہے اس پہ جنگیں نہیں ہوگی اس پہ لڑائی نہیں ہوگی کوئی بھی ایک دنیا کانسٹیوشن اٹھا کے دیکھ اس کی تھوڑی بہت الگی فلکی انٹرپیٹیشن آگے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن خدا نے اپنی آخری کتاب بھی اور وہ بھی کلیر نہیں ہے اس پر ایسی کلیریٹی اس میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر دو جلیل القدر صحابی آپ اس میں لڑ پڑے جنگوں پہ اتر آئے تو پھر ایسے پیغام کو میں یا آپ یا غالب یا کوئی اور جس کی وزوان بھی نہیں وہ كیسے سمجھ سکتے ایسا ہی ایسی بات بہت ہم پھر آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ضرور آئیے اگر آئیے اچھا جی تو ہمارے پاس ایک سوپر جات آئی تھی دیکس انڈیو کی i think muslims are slowly coming out of the religious hell hole while hindus are digging there hell deeper کیونکہ اسلام کو سیاست سے علیدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور دنیا میں اسلام سامنے آیا ہوا ہے ہندو طبعہ اپنی طرف اسلامی سیاست شروع کر رہی ہے اچھا دوستو لائک کرتے جائیں تین سو پینتس لوگ دیکھ رہے ہیں تین سو چونہ لائک ہو ہے ابھی تک پورے نہیں ہو سکے لائک یہ بار ٹھیک نہیں ہے سہی ہے اچھا جی ہم آگے جلتے ہیں یہاں پہ سارم ہے کوئی سارم شیفی سارم سائریم شیفی ہے کوئی اور نام ہے ہلو اسلام علیکم مغالب بھائی کیا حال ہیں کیسے آپ ٹھیک تھا شکر اللہ گا یہ میں نے فیک آئی ڈی کوئی نائی ہے اسے بات کر رہا ہوں آپ سے کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کیا بات کریں ٹوپک تو آج کا بڑا اچھا ہے لیکن میری دو ڈائی سال کے پتہ نہیں میرا دماغ ٹھیک ہو آتھا یا خراب ہو آتھا تو تب سے لے کے آپ کی ساری سویمز میں دیکھتا ہوں تو کئی رفع ایسے ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے بس ہینڈ فری لگی ہوتی ہے کانا میں تو سو جاتا ہوں گا اچھا دیکھتے دیکھتے تو آتھا اب پتہ نہیں اگر میرا دماغ خراب ہو ہے تو تب بھی اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اگر ٹھیک ہو ہے تو پھر بھی آپ کو سمجھ آگی ہے اب سمجھ آگی ہے اب بھائی جو بات کر رہے تھے سفی صاحب مجھے پوچھنا ہے سفی صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ گالی صاحب کی جب آپ ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں تو نیند آتی بہت اچھی ہے لیکن اس سمیں نہیں سمجھ رہا ہوتا ہوں رات کو جاگ رہا ہوتا ہے کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو چار پانچ مجھے بچ جاتے ہیں تو کئی دفعہ تو یہ ہے کہ لائف سٹیم نہیں میں سٹارٹ سے دیکھتا ہوں چل رہی ہوتی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی پچھلے دنوں میں کیسے جوائن کرتے ہیں تو آج پھر میں نے تھوڑا سا کشت کیا اور بس پہنچ گئے ہوں دین تو اچھی آتی بس میں آپ سے تھوڑا سا بوچنا چاہ رہا تھا جب کا میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے مطلب آپ کی سلیم سکر دیکھنا مطلب چیزیں تو کافی سمجھ میں آئی ہیں تو لیکن مجھے تھوڑی سی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بینڈے پہ آگیا یہ تو ہم بھی سوچتے ہیں بڑی بار ہلو 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 کہ مطلب میں پریشان ہو جاتا ہوں کریں بات کبھی آگیا تھوڑی در کٹی تھی آپ کی آگیا پیچھے میں سو آگیا کس بات سے پریشان ہوتے ہیں پریشان یہ ہوتا ہوں کہ چھوٹے ہوتے سے لے کے اب تک ہمارا گھر آنا کافی مذہبی ہے تو میں ہی اس میں سے تھوڑا سا ریالیسٹک ہوں تو چیزوں کو سوچ لیتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا مطلب اس کے بارے میں سوچ کہ میں کبھی ہوتا ہوں پریشان مر جائیں گے تو وہ ہی ہوگا جو آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو تھا اب بھی آپ نہیں تھے اب بھی آپ نہیں ہوگے اور مجھے بات بتائیں کہ ہمیں ایٹرنیٹی چاہیے کیوں اگر ہم نہیں رہیں گے تو کیا برا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بلکل جب نہیں تھے تو تب کیا برا ہو گیا تھا جو اب نہیں ہوگے تو پھر کچھ ہو جائے گا میں تو موت کو یہ دیکھتا ہوں کہ مسئلہ جگڑا ختم ہو جائے تو اس سے برا ہوگا کچھ بھی اس سے سال پہلے جو لوگ زندہ تھے آج ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے ہاں جی اب آپ کیا سمجھ دیں کہ ان کے بڑی زیادتی ہوئی وہ مار گئے نہیں ٹھیک ہے بلکل ختم ہونا ہے ہم نہیں ایک دن تو ہو جان ہے مجھے تو موت سے بلکل ڈار نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا میں کبھی سوچوں نہ کہ مر جان مجھے بلکل مجھے بلکل ایک بڑی کام سی چیز لگتی ہے کہ یار ٹھیک ہے ایک انسان زندگی میں بیمار ہو کیونکہ ہر کسی نے بیمار ہو کہ مر نا بیمار ہو کے مر دی نا تو پھر بھی ختم ہو جا گی بات ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں اور اگر بیمار ہے انسان سخت بہت ہی مشکل میں تو مر جائے تو اچھا ہے ٹھیک ہے میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ بھائی میں بہت بڑھا ہوں اور میری ٹھانگ ایک حلانہ بھی میرے لیے مشکل ہوا ہوا اور میں زندہ رہوں اس ٹھائم پہ میں تو چاہوں گا کہ میں مرج ہوں اس مجیبت ختم ہو جائے اب اس کے بعد زندگی میں آپ نے کوئی ایسا رول بھی نہیں پلے کار سکتے ہو آپ کسی کی زندگی جو پر کوئی فیکٹ لار سکتے ٹھیک اس ٹھیک مرج مرج ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ کہ مذہب اجاد ہی موت کی وجہ سے ہوئے ہیں اسے terror fury of religion terror of death سے انسان جو پرانے تھے جب ان کو یہ مر جائیں گے ایک دن آج آپ ایک کتہ دیکھیں بلی دیکھیں ان کو یہ نہیں پتا کہ مر جان ہے they literally have no knowledge of death انسان نے یہ چیز acquire کی ہے آستہ آستہ through neurological development جو brain کی ہوتی ہے یہ اس کے اندر اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب انسان کا brain ایک خاص حد تک بڑا ہو گیا ہمیں تب سے یہ بات سمجھ آئے لگی کہ مذہب ابھی شروع نہیں ہوا تھا یہ جو organized religion ہے death cults اور death religions جو تھے وہ سب سے پرانے دنیا کے religion ٹھیک کیونکہ انسان موت سے درتا ہے پوری زندگی اس بات کو بلانے میں لگا دیتا ہے بلکل صحیح ایسی بات ہے ہم نے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بڑا لوگ اس کے بارے میں سیریس ہم نے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے ہم مرگے نسل آگے جو چل رہی ہے وہ بھی اپنے مطلب آپ خود نہیں زندہ رہ سکتے تو آپ اپنے آف سپرنگز کے تھو زندہ رہنا چاہتے آپ کسی طریقے سے چیٹ کرنا چاہتے یہ یاد رکھے گا کہ ہمارے لئے ریالیٹی نہیں ہمارے سپیشیز کے لئے بھی ہے انٹائر سپیشیز بھی کل ایکس ٹھنکٹ ہو جائیں پورا پورا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ایسی بات سفی صاحب مسئیبتیں تو جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کے لئے مرنے کے بعد ہمارے لئے تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا تو جو بھی پریشانی ہے جی جی نہیں ایسی میں دوست ہے میرے ایک میں صرف بولوں بولیں آپ جی جی سوری سر آپ کو انٹرپٹ کیا وہ بات کر رہا تھا میں نا بائی پروفیشن ٹیچر ہوں تو ٹیچرز کمیونیٹی میں تو کافی لوگ ہیں جو مطلب ریالیسٹک ہیں اور اس ٹاپک پر اکثر بات بھی چلتی ہے تو میں جب شروع شروع میں میں نے سوچنا شروع کیا تھا تو یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں یا جو برہمک ریلیجنز جو ہیں ان میں جو موت کے بعد سارے حالات ہندو ہیں یا جو باڈیز کو جلا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو قبر کی عذاب سے پاک ہو گئے نہیں وہ بھی نہیں ہوتے ہندو میں بھی ہے مرنے بات مکتی نہیں ہوتی ایسے اچھا سورگ نرگ والا ہے ان کو ہر سال ان کے بچوں کو سراد کرانا پڑتا ہے اور پھر وہ پریسٹ ہے جو پجاری ہے جو پندت ہے وہ ان کے لئے پجا کرے گا اور وہ دان کریں گے چیزیں کھانے کی چیزیں اور پیسے دان کریں گے وہ چیزیں پندت وہاں تک پہنچائے گا اچھا اچھا جس طرح ہمارے مغلی پہنچائے تو وہ وہاں پہنچیں گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جل گئے اور ختم ہو گئے وہ پھر کہاں ہوتے ہیں پتا نہیں لیکن کہیں ہوتے ہیں وہ پندت کو ہی پتا ہے پریسٹ کو ہی پتا ہے بس بلکل صحیح بات پندت ہی بتاتا ہے کہ بڑی پریشانی میں ہے آپ کے مات پیتا جو ہیں ہاں جی ان کو پتا ہوتا ہے ہاں جی آپ سر آپ ٹیچر ہیں آپ کریشن کا کام کر رہے ہیں بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں آپ کا ریشنل ہونا بہت معنی رکھتا ہے جروری ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو صحیح چیزیں بتانی بہت جروری ہوتی ہیں ساری عمر وہ چیزوں سے ڈرتے رہیں ہر قدم پر وہ ڈریں کبھی کسی چیز سے ڈریں کبھی کسی چیز سے ڈریں تو آپ ان کو بتائیں کہ کچھ نہیں ہے جو چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں ریلیجن کے نام پر یا پیت کے نام پر یا باقی چیزوں کے نام پر وہ جھوٹ ہے آپ ان کو بتائیں کہ کوئی بھوت نہیں ہوتا کوئی جن نہیں ہوتا کوئی روح نہیں ہوتی آپ ان کو جرور پڑھائیں بچوں کو وہ ساری تھے بندہ مار چلتے ہیں پھر آپ آئیے گا صحیح ایک بات کرنا چاہ رہا تھا میں گالے بھائی وہ بس مجھے درک نہیں چھوٹی جی گالے وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں میں ایک بات پڑی تھی کہ یہاں پہ لندن میں سے علیدہ کر رہے تھے تو اس میں جو سپیکر تھے ان میں علامہ اقبال بھی شامل تھے لیکن اقبال صاحب جب برے سگیر میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز بس منظرمہ اقبال صاحب 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 اقبال پروڈکٹ ہی تھے نا برے سگیر کی تو پروڈکٹ ہی نہیں تھے سر پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا اچھا اقبال جو ہے وہ ایک انتہائی کنفیوز شخص تھا ایک طرف تو وہ کہہ رہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی گل ستاں ہمارا پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا پھر وہ آپ کو اس کے ہاں مختلف درجوں میں مختلف قسم کے اخلافات نظر آتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ شاید اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے انڈسٹین بل لیکن وہ ساری عمر خواتین کی تعلیم کے خلاف رہا اور پھر دوسری جانب آپ اس کے اتیہ فیضی کے ساتھ یا دوسری خواتین کے ساتھ جس طرح کہ اس کے برطاو تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گودی میں بلی دیکھ اس کے بارے میں نظم لکھ پھر ایک طرف جو ہے وہ ویسٹن امپیریلزم کے خلاف لکھ رہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کی یا جارڈز کی وفات کی اوپر وہ قصیدے لکھ رہے پھر وہ رام کو پرموٹ کر رہے کہیں وہ رسول اللہ کو پرموٹ کر رہے کہیں پہ وہ نیٹشے کی فلوسپی لکھ کنفیوز کہہ سکتے ہیں ایک اچھا شاعر کہہ سکتے ہیں لیکن اسے کوئی فلوسفر یا حکیم یا مدبر یا انٹیلیکچول سمجھنا میرا خیال ہے کہ انٹیلیکچول اور فلوسفر سے ایک زیادتی ہوگی اس کو اپنا کردار دیکھ لیں کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو اور بچے کو گھر سے نکال دیا آک کر دیا آف تاب اکبال اس کے بڑے بیٹے کا نام تھا اور بچارہ وہ قسم پرسی کی زندگی میں گزرا پھر ایک طرح جماعت احمدیہ کو پرموٹ کرتا رہا لیکن جب وہ کشمیر کمیٹی کا شہر میں نہیں بن پایا پھر جماعت احمدیہ کے ساتھ کا احمدیہ سٹوری آسیم بھائی یہ آپ کا وہ جو لنک آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں شیئر کر رہا ہوں اس کے بارے میں کچھ بتائیں تھوڑا سار دوستو آسیم بھائی نے یہ ایک فنڈ شروع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے کافی دوست جو ہیں وہ پاکستان میں پاکستان کے باہر مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں فور اگزامپل میں دیتا ہوں کہ ابھی بلوچستان کے دوست آئے ہوئے ہیں ان کو بلوچستان سے چل کے اسلامباد تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں پیٹرول کا ان کے لیے ڈیلی کے بنیادوں پہ کھانا پینا ان کے لیے دوسری سہولیات کا فرامی ہو جائے یا پھر ایسے حضرات جو پاکستان میں مختلف مقدمات بھوگت رہے ہیں ان کی کسی صورت تھوڑی بہت مدد کی جائے یا کچھ ایسے ایکٹیویسٹ جو کے نام یا پتہ یا ایڈنٹیٹی بھی نہیں بتانا پڑتا ہے اور وہ ڈیٹا مفت نہیں نکل آتا میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہمیں انگلینڈ میں کسی پروپرٹی کی ڈیٹیل لینے کے لیے گورنمنٹ سی جب ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے تو پہلے ہم انڈیویجویل کرتے رہے تھے اور پھر اگر آپ کسی کسی کمپنی کا ڈیٹر نکلوانا پڑے تو دو سو تین سو ڈالر تک بات چلی جاتی ہے پھر وہ ویب سائٹ کی ہوسٹ پاکستان میں چار پانچ صحافی کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہ ہیں ان کے خرچے وغیرہ پورے کرنے کے لیے ہمیں ہمیں پانچ ڈالر سے لے کے آپ اگر جو ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس کی کوشش میں یہی ہوگی کہ ہر مہینے کے انٹ پہ جتنی انکومنگ ہو رہی ہیں جتنی آؤٹگوئنگ ہو رہی ہیں اس کی میں ٹویٹ کر دیا کروں گا چلیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے لنک پیسٹ کیا چیٹ میں بھی تو آپ جائیں یہ آسم بھائی نے جو سلسلہ شروع کیا اس میں جو آپ سمجھتے ہیں جن کی آسم بھائی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہو سکتا آپ کر سکتے ہیں جائیں اور ضرور کریں ٹھیک ہے تو آپ جا کے ادھر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ہم آگے چلتے ہیں اگلا کولر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ کوئبل صاحب ہیں یہ لازٹ ٹائم رہ گئے تھے میں ان سے بات نہیں کہہ سکتا ہلو 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 بڑے خطرناک بندے کا رکھ ہے جسے کسی بھی طرح سے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ بڑا ہی گھٹیا بندہ تھا وہ آپ نے پتا نہیں کیوں نام رکھ ہے اچھا جی مجھے بتاتا دی یہ مجھے پتا ہی نہیں پس میں نے نام صدا کئی بار تو بنے یہ ہٹلر کا پروپیگنڈا کی تھا آپ کو نہیں پتا تو ہٹا لیں آپ وہ تو ہالو کاسٹ کا ہالو کاسٹ کا ماسٹر ماینڈ تھا ٹھیک ہے جی میں پورا آرٹیکل پڑھا تھا پورا ویورس کے بارے میں لیکن آپ نے یاد یاد دلایا تو یہ نام یہ نام صحیح نام نہیں بات کرنے کی لیت کیا اس سے سوچا سوال کافی ٹائم ہوگیا میں بھول مجھ یاد بھی نہیں آرہا کوئی نہیں کوئی اور سوال ہے پھر نیکس ٹائم آگے پوچھ لیجئے سوال میرا یہ ہے جیسے کہ چلیں ٹھیک ٹھیک چلیں دوستو لائک کرتے جائیں اور لائک پتہ نہیں کتنے آپ لوگ نے کی ہیں یاد یہ تو بڑے کام میں چار سو ہونے چاہیے تھے ابھی تک لائک کرتے جائیں اور سبسکرائب کر لیں آپ سپر سٹیکر سپر چیٹ کے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کے سپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک گیا تو پھر ہم آپ سے کریں کٹر سننی سے بات کرتے ہیں بھئی ہلو بھائی کا انٹرویو بی بی سی والا نے لیا ہو ہے بھائی کیا ہو گیا بی بی سی انگلیش والا نہیں اچھا میں پھر یہاں تو آسم بھائی کے ٹوٹر پر جائیں تو پن ہوا ہو ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آسم سعید بی بی سی یوٹیوب پر سرچ کریں آپ کو انٹرویو مل جائے سعی ہو گیا سعی ہو گیا ٹھیک اچھا آپ سے پھر میرا ایک سوال تھا کہ یہ جو ہمارا نماز کا ہو ہے کہ ہم نے کعبے کی طرف روح کر پڑھ ہے تو یہ یہ کھا سے آیا تھا یہ ورح پر ادھر ہم نے مو کرنا ہے کہ وہ کسی خاص شہر یا کسی خاص عبادت گا کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے صحیح ہوگا صحیح ہوگا چلیں ٹھیک ہے پھر یہ یہ آپ یہ مجھے ہاں چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی دیکس انڈیو نے پوچھا لنک فر اسم بھائیز ویب پیج ای ویڈ لائک تو سپورٹ دس نوبل کاؤز یہ دیکس انڈیو یہ دوبارہ میں نے چیٹ میں پیسٹ سپر چیٹ کے لئے ہاں نمسکار بھائی آپ کو ساتھ انیورس سرے کی سب کام نائے بہت سال پہلے آپ کا فیس بک پہ دیکھا تھا فری آس سعید کا پوچھ دیکھا تھا میں تو آپ کو سنتا ہوں پہلے میں سچا بندہ کے نام سے آتا سائد آپ کو یاد ہے پتہ نہیں ہے اس ٹائم وہ سردار جی آتے تھے ابن مریم آتے تھے تو میں چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں یہ مطلب میری پرسنا سٹوری بھی ہے تو انڈیا میں ایک گروپ ہے نیوز گروپ ہے سب سے بڑا انڈیا آز تک آج اس کا مطلب یہ مطلب میں سٹوری آئی ہمارا انڈیا سب سے بڑا crime journalist ہے اس کا crime تک کے نام سے یہ youtube page ہے وہ انڈیا ٹوڈی گروپ کا ہے اس نے سٹوری سنائی ہمارے کو ملواز 10 سے 12 دن پہلے وہ جیسے آپ کا یہ اپیسوڈ لوڈ ہوگا میں اس کے نیچے اس کا لنک ڈال دوں اس میں تو کیسے ڈالتی میرے کو نہیں پتا تو سٹوری میں ایسے ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے 1967 میں اور اس کی 84 کے قریب ہے یہ up میں شادی ہوتی ہے شادی کے سال بعد بچہ ہو جاتا ہے اس کا اس ہوتی ہوتی نا جیسے کیا بولتے اس کو جیسے مو میں دان جھ جاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں پتا نہیں مجھے نہیں پتا اس ہی دورہ پڑھنا پھٹ آجانا دورہ سپیڈ میں آجاتی ہے وہ کچھ بدھ بدھانے لگتی ہے تو لوگ گھر والے ڈر جاتے ہیں تو سپیڈ بھولتے ہیں تو وہ ان سمجھ کے بعد دو دورہ فٹ سے باہر آتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے میں تُو نے کیا بولا تجھے پتا ہے کیا نہیں تو اس نے تاریخ تاریخ کو تین دن بات مر جائے تاریخ دن تو اس کے گھر والے بولتے میں تو آج کھانا بھی مت بنا تو گھر کے اندر رہے ایسی کوئی کام گھر جس سے بھی ڈیتھ ہو سکتی صبح سے شام ہو جاتی ہے اس کے کچھ نہیں ہوتا شام کو آئیں جلدی یہ سٹوری زیادہ ہی ہوتے جاری میں آٹھ گھنٹے سے انزار کر رہا ہی آٹھ گھنٹے تو پورا آپ تسلیم نہیں کرتے جو آپ انزار چھار گھنٹے میں ٹھرہا ہوں یار میں چلیں جلدی کریں نا ختم کریں تو کیا سولہ سنگھار کرتے ہیں جو وکریہ کرنے گھنٹے بعد لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کو پہلے پاس جاتا ہے تو اس کو پہت آنے سے انگار کر دیتی ہے اس کا نام کوئی ساویتری یا سمیترا کچھ بھی میرا یہ نام نہیں میرا نام ہے سیوا اب جو پہلے وہ مرتی ہے وہ پاس نہیں آنے جو بچہ کو بھی اپنے گودھ میں نہیں لیتی اس ٹائپ کو نہیں کرتی اب اس کے بعد میں کیا کرتی ہر تو سی تی سے لکھتی ہے اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے اب اس کہانی کو سب سے بڑا کر رہے ہیں میں لنک دوں گا آپ میں لنک دوں گا نا میں لنک لے کے کیا کرنا ہے نا ہمیں پتا ہے نا کہ یہ سب فراڈ ہے ایسا انیس سو پیچاسی کی کہانی یونیورسٹی او ورزینیا کی کونسی یونیورسٹی 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 او ورزینیا نے اس پہ ریسرس کی ان سٹوریز کے سچوں نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں میرے کو نہیں پتا یہ سچ جگ نہیں ہا نا میرا ورزین تو یہ ہے اور آپ ہمارے ٹائم ضائع کر رہے ہیں دیکھیں سر میں بتاؤں نبے کے ڈیکیڈ میں منوہر کہانیاں ہوا کرتی تھی اور اسی طرح سچی کہانیاں اور اس طرح کے بہت سارے اور یہ بڑا تھرڈ گریڈ کا ہی یہ پترکاریتہ ہوتی تھی جرنلیزم ہوتا تھا سر سننے سر میں بتا رہا ہوں میں نے سنا ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو وہ جو آپ بتا رہے نا تو وہ سارے جتنے جرنلیسٹ تھے جب وہ میگزین بند ہو گئے تو یہ سارے جرنلیسٹ ادھر آگئے پھر یہ لوگ آگئے پرنٹ میڈیا سے ادھر الیکٹرونکس میڈیا میں اور پھر وہ آدھتے وہی رہی اور یہ کہانیاں اسی طرح کی ہیں سر اور یہ جھوٹی ہوتی ہیں اور اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا ہے چلو میں یہ کہانی اس لئے سنا رہا تھا کہ چار مہنے پہلے میرے وائف کی ڈیٹس ہوگئے وہ لڑکی میرے جنیا میں سب سے پیاری تھی میں بھی سوچ تا ہوں کبھی میرے بھی ایسے لیٹر رہے گا میں نیچے لنک ڈال دوں گا آپ دیکھ کے اور اگلی بار اس کے کو جو بات بتا رہا ہوں نا یہ سب فراد ہوتا یہ جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ اس طرح کی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں جان بوجھ گئے اس کے پیچھے کوئی اور فراد ہو سکتا ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک آجے بہت شکریہ اور آج 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 بات کرنی ہے میں دیکھ بار دیکھ گوار بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس کی کتاب کو ایک بار دیکھ میں ٹائم ضائع کر چکا ہوں ٹھیک ہے ہاں چلیں ٹھیک ہے یہ لنک شنگ کسی کا نہیں میں دیکھتا ہوتا بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر احمد چیس نے سپر سٹیکر بھائی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے عرصے سے حاضری بھائی تو آپ آجا کریں تھوڑی ایک کلی کم اچھا جی تو ہم آگے چلتے ہیں حرجید پاجی آگیا حرجید پاجی کی حال احمد باشید ہوتا خلا ڈاکٹر ڈاکٹر کم ڈاکٹر 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 خلا آقا آخر آخر ڈاکٹر اس طرح میں کوئی کام کٹی کا کام دیش آئے کی میں نے ٹی وی بیندہ ہی نہیں میں نے آئی ایم ٹوٹلی ٹی وی میں بلکل بھی نہیں بیکھتا میرے کا ٹی وی کوئی نہیں ہے میرے کا ٹی وی کوئی نہیں ہے گالی بھائی میں بتاؤں آپ کو یہ جو ہمارے سناتنی بھائی ہیں یا جو سکھ بھائی ہیں یہ ان کا یہ ماننا ہے دونوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہے کہ ناسا ہے جہاں ناسا کی اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کے آٹھ یا نو اس کے تلے ہیں نوے تلے پر ایک بہت بڑی لیبریری ہے اس لیبریری میں کمرہ ہے اور اس کمرے میں ان کی پویتر کتاب رکھی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں ناسا جو ہے سناتن سے ہی چل رہی ہے سناتنوں ناسا is one نہیں یہ سناتنوں اکی تو ہے ہی یہ سکھوں کی بھی ہے وہ سکھ بھی مانتے ہیں ایسا کی وہاں یہ اور ناسا کوئی سچ ثابت کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں یہ یہ اس طرح کے تو یہ ہیں لوگ اس طرح کے جنت کا عقیقہ کیا ہے اس طرح کے پر ت starts کی تلتے ہیں ہندوان ہمیں ہندوئیزم بارے بھی بڑا چنگا سمجھ دا سی ہندوئیزم ہاں ہر کوئی نمتلاب اب نام نگل رہے ہیں یہ جنیاں جنیاں میں پرانیاں فلوسپیز ہے انہوں نے کوشنا کوش ڈالا لگ گے بھی مطلب جو میں نے کہا دیتا جی پہلا جڈا ہے جی اسی پرانی دے بچ پیدا ہویا اوہو نے یہ ہے مطلب سناتر دی تے بودھزم بھی تے سکھزم دی فلوسپی دے بچے اوہو سگالوں نے بہت کار دیا بھی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بھی سادے بندیاں نے یہاں گال کیا دیتی بھی پہلا جی پانی جا پیدا ہویا جا بس وہ اس گالوں نے پھر ایوالویشن تے بھی کبھیا کرنا چاہو دیا اوہو جا مطلب پرچار کر دیا اوہو دا ہون کوش ڈا کوش ڈا کوش ڈا کوش ڈا کوش ڈا کوش ڈا کڈی مل جو گی جڈی مطلب سائنٹ فکت ہو گی اور باقی سنو حضید پا جی اور کوئی کار دیا جی جی بس تینکیو بری مچ بڑی ہے ٹھیک کار دیا اچھا جی اب ہم سبسٹینشیا نیگرا اور اس کا انظار کریں گے اس کے بعد ہم ادلی انڈینز بھی کریں گے آخری پورشن میں کہ سید قادری اگر آپ نے کیمرہ بند کرنا رکار لیں ہم آپ کو لے لیں پھر ٹھیک ہے پرلی جی ابھی تک بند نہیں ہوا ہاں جی اب ہو گیا ہاں جی کیا حال ہے کیسے ہاں میں یہ کہنے چاہتا کہ اس سے پہلے جو بھائی صاحب جو ذکر کر رہے تھے نا یہ مختلف چیزوں کا ناسا واسا کا ایک چلی ہوتا ہے جو پبلیشرز ہوتے نا یہ جو بعض کمپنیوں کو ان کو ان کو نا رشوت دی جاتی کہ آپ بے مقصد قصے اور فرضی قصے سنائے تاکہ بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے وہ ان فرضی قصوں کو سن سن کے جو ہے نا حقیقت سمجھ کے نا اسے خبول کرنے لگتا ہے یا وہ اس کا شوقین ہوتا ہے یا ایڈکٹیٹ ہوتا ہے ساری فرضی چیزیں ہوتی ہیں اس کی پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہوتا اب لوگ حقیقت اس وجہ سے مان لیتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کمپنی کا جو پبلیشر ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے جاتے ہیں بڑے میکزین میں لکھا ہے اب اس قسم کی کہانیاں رینکارنیشن کہانیاں اس کی کہانیاں ہی جو ہوتی ہیں نا بڑے میکزین میں بھی جاتے ہیں یہ بھی بنیادی طرف جھوٹی ہی ہوتی ہیں اچھا دوسری بات آپ سے سے جنرل سوال ایک تو مجھے کو پوچھنے ہیں وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر یہ جیوش اور فلسطینی لوگ ہیں ان دونوں کا ڈی این اے ایک ہی لیا یہ لوگ ڈی این اے کے بعد الگ الگ تصور کی جاتے ہیں جو فلسطینی عرب جیوش تھے نا ان کا اور فلسطینیوں کا ڈی این اے ایک ہی ہے تقریبا تقریبا ان کو فرق نہیں ہے یہ دونوں کیننائیٹ لوگ ہیں کیننائیٹ ڈی این اے اور یہودی جو تھے نا اصل میں اب دیکھیں یہاں پہ تو میں یہ بات کئی بار پہلے کر چکا ہوں وہ لوگ اس پہ کوئی خاص مجھے لگتا کہ دھیان نہیں دیتے یہودی جو ہیں اصل میں وہ کیننائیٹ لوگ ہی ہیں کیننائیٹ لوگوں کا یہ مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہودیت پہلی بار جو ہے تقریبا ان آٹھ سو بی سی میں آٹھ سو سے چھ سو بی سی کے درمیان سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ کوئی لوگ جو ہیں نا ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں اور وہ کس بات سے بتا لگتا ہے کہ کنان میں رہنے والی دو طرح کی پاپولیشن آپ کو نظر آتی ہے ایک ایسی کہ جن کے گاؤں میں آپ کو سوروں کی ہڈیاں ملتی ہیں کیونکہ وہ سور کھا رہے تھے اور دوسرے ایسے جن کے آپ کو سور کی ہڈیاں نہیں ملتی یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ سور کھا رہے تھے اور ایک دم وہ سور کھانا بند کر دیتے ہیں وہاں سے سمجھ آتی ہے کہ یہ اب جو ہے نا کوئی پروٹو جیوڈائزم آ چکا ہے کیونکہ یہودیت کی بھی اصل میں ترات جو ہے یہ تو چار سو سے دو سو چھ سو سے دو سو بی سی کے درمیان میں کسی ٹائم لکھی گئی ہے یعنی ایسا کے آنے سے صرف اور صرف دو سو سال پہلے تک ترات میں ردو بدل جاری تھا ابھی تک مکمل طور پہ ترات نہیں لکھی گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ سب فراد ہے یہ ماننا کہ جی ترات یہاں ترات جو ہے وہ کوئی یہودیت کوئی جی عیسیٰ سے چونہ سو سال پہلے تھی بلکل بہت بڑا فراد ہے اس میں کوئی حقیقت کہیں پہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے اچھا دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ میں لاسٹ یہ ٹرکی گیا تھا ٹوپا کافی میوزیوم کے اندر وہ جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ پورا بڑا زقی میں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو آپ کے خیال کے اندر وہ جو قرآن ہے ٹوپا کافی میوزیوم کے اندر یہ 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 بلکل مکمل ہے اوریجنل ہے یہ نہیں تھی یہ اوریجنل نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ٹوپا کافی میوزیوم والے قرآن کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوپا کافی میوزیوم والے قرآن عثمانی مصحف ہے یہ بات بلکل جھوٹ ہے کیونکہ عثمانی مصحف وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ عثمانی مصحف کو حجازی سکرپٹ میں ہونا چاہیے اور یہ ہے کوفی سکرپٹ میں وہ بھی ارلی کوفی نہیں لیٹ کوفی یہ یارویں صدی کا یا دسویں صدی کا یارویں صدی کا یا بارویں صدی کا قرآن ہے اصل میں کیونکہ آج تا کہ انہوں نے اس کی کارون ڈیٹنگ تو کرنے نہیں دی تو صرف ایک بات کی بیس پہ کہ اس کا ٹیکسٹول انیلسز کی بیس کے اوپر ہم یہ بتا سکتے ہیں اور دوسری بات ہے اس کے اوپر نکتے وغیرہ لگیں ہیں حضرت عثمان کے دور میں نکتے کیا یہ تو بھائی کئی نکتے اور عراب تو جا کے بہت دیر بعد قرآن پہ لگے تھے تو یہ ایسی فراد اور جھوٹ بات ہے دوسری بات ہے کہ آپ کا جو آج ٹاپک تھے نا وہ میں قرآن کی ورجن میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنا آپ کو فیزیکل حالت میں بھی لیا آتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جلتی ہوئی جھاڑی کی صورت میں لیا آیا تھا اور جب چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غائب بھی کر لیتا ہے تو یہ خرآن کا ورجن ہے اور لیکن یہ بھی ہے کہ خرآن کے آیت کہ کوئی ہے ہم نے ایسی آنکھ پیدا نہیں کری جو خدا کو دیکھ سکے تو یہ دو باتیں ہیں آپ دونوں باتیں ہیں یعنی انٹرچینجبل ہے ایسی بس فراد ہے پہلے غالب آئے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تھانکیو سبسٹینشا سر ہیلو جی غالب کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک سر آپ سنائیں بس ٹھیک تھاک اور آسن بھائی اور ڈاکٹر صاحب کو سلام 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 اور بس ایک سیکنڈ سر ڈاکٹر ایم ایچ ایس نے ایک سوپر سٹیکر بھی ہے تھا اور رشت پارٹھی نے بھی ایک سوپر سٹیکر بھی ہے تھا دوستو آپ سوپر سٹیکر سوپر چیٹس کے تھو چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوسری بات ہے ابھی تک ساڑھے تین سو لائکس نہیں ہوئے لائکس کمکلیٹ کروائیں گا لائکس آپ نے چار سو تو کرانکے آج جانا ہے ٹھیک ہے اور پول ہمارا چل رہا ہے تو اس میں بھی ضرور کنٹریبوٹ کریں سبسٹینشا سر پلیس جی جی تو غالب کیسی سٹریپ جا رہی ہے بس سر اچھی جا رہی ہے آپ کے سامنے آج بس میں تھوڑا سا سوسکوں آج باقی ٹھیک ہے آسنی بڑے جوش میں ہیں ڈاپٹر صاحب بھی بڑے جوش میں ہیں میں تھوڑا سوسکوں آج نہیں نہیں بہترین اچھا مجھے یہ بتائیں گالیب صاحب تسی یہ ہو جا کیتا کی ہے کہ تسی سوسکت ہوگی کی میں تھے ہر گلتہ نظر نہیں دسنی کہ میں کی کیتا ہے وہ بھی سریا لوگ لے بنا پوچھتا ہے آج میں کی کیتا ہے ڈاپٹر صاحب یہ بھی میتھی بنا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں کرنے سے آدمی سوسکت ہوتا ہے ان چیزوں سے آدمی اور چوست ہوتا ہے دراصل مجھے پتہ ہے کہ وہ ابھی ٹھوڑی دیر میں نون کنفارمس جوائن کریں گے تو ہم نے وہ بک ریویو سیشن سر ایک تو چیزیں تو میں چاہ رہا ہوں ایک تو آج پہلے وہ ٹیلو میر کے اوپر جانا وہ کیا سر راجہ والے کوسٹن بہت آ رہے ہیں وہ بھی ذرا آپ بھی اس کو اڈریس کرنے میں نے تو کیا آپ نے آپ نے پری ایمٹ کری لیا حالانکہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ جی کون سے ٹاپکس دو میں نے صرف کہا تھا دو ٹاپکس میں نے ڈسکس کرنے ان میں سے پہلا ٹاپک ٹیلو میر والے ہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایولویشن کے اوپر دو ٹاپکس میں ذرا اڈریس کرنا چاہتا ہوں کچھ کوئیسٹن آ رہے ہیں آپ کی سٹریم پر بھی اور ویسے بھی جو ایکو سسٹم ہے ہمارے ریشنل تھنکرز کا ان تک کچھ جو ہیں وہ کوئیسٹن پہنچ رہے ہیں تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ان کو اڈریس کیا ہے جب ہم نے سارے ٹاچ کیے ہوئے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر ذرا ڈیٹیل میں ٹاچ کرتے ہیں تو پہلے ٹیلومیر کی اوپر بات کرتے ہیں جی سر سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو ایسے لگ رہا ہے جو کرییشنس ہیں کہ یہ ٹیلومیرز کا ایک کروموسوم کے اوپر پائے جانے کی بیسس کے اوپر اگر کوئی جو فیوجن پروپوز کی جا رہی ہے تو یہ کوئی بڑی نئی بات حالانکہ اس کو بولتے ہیں یعنی بیچ میں ٹیلومیرز کا آنا ٹیلومیرز چونکہ عام طور پہ کروموسوم کے اینڈز پر ہوتے ہیں تو بیچ میں کسی جگہ پہ ٹیلومیرز سیکونسز کا آنا وہ بہت عرصے سے فیوجن سٹیڈیز کا سبجیکٹ ہے اور کروموسوم فیوجن ایولوشن میں بارہا مختلف سپیشیز میں ہوتی رہی ہیں اور ان کی ڈیٹیکشن کا جو میکنیزم ہے وہ وان آف دی مین جو طریقہ ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کا وہ ٹیلومیرز سیکونسز کا ان یعنی انٹرسٹیشیل جگہ پر ہونا ٹھیک ہے انٹرسٹیشیل کا مطلب یہ ہے کہ کروموسوم کے بیچ میں رادہ دیر کروموسوم کی اینڈ پوائنٹس پر میں اس میں ایز این ایویڈنس ایز ایلائنز اف ایویڈنس ملٹپل باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسی فارمز ایسی ایسی سپیشیز جو کہ بڑی کلوزلی لنکڈ ہیں اور ان میں کروموسوم کے نمبر کی بہت ویرییشن اگر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر انسانوں اور چمپینزیز کے درمیان بھی جو مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ کلوزلی ریلیٹڈ سپیشیز ہے اور جو نمبر اف کروموسوم ایک میں چوبیس ہے اور ایک میں تئیس ہے تو سوال یہ اٹھا کرتا تھا کہ جی یہ تئیس چوبیس ہوئے تھے یا یہ چوبیس تئیس ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایویڈنس تو یہ ہے کہ یہ چوبیس یہ تئیس ہوئے تھے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک کروموسوم ریڈیوز ہو گیا ہے فیوزن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جنیٹک یعنی کہ جنیٹک کانٹنٹ لوس ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب جنومک سیکوینس جو پہلے دو کروموسوم پہ تھے اب وہ ایک ہی کومن کروموسوم پہ ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب ہے اس کا اس کی مثال ہم جس طریقے سے آف لائن اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں دس چپٹر تھے ٹھیک ہے اور میں نے چپٹر ٹو اور تھری کے درمیان جو فرض کریں جو ان کا جو صفحہ تھا اس کو سٹیپل کر دیا ٹھیک ہے اور اب یہ آپ کے پاس دو اور تین کے جو صفحے ہیں وہ آپس میں جڑ گئے چپٹر ٹو اور چپٹر تھری کے تو آپ نے یہ کنکلوڈ کرنا شروع کر دی کہ اچھا اب اس کتاب میں نو چپٹر ہیں ٹھیک ہے وہ بات درست ہے کہ آپ کو لگے گا کہ نو چپٹر ہیں مگر صفحوں کی تعداد نہیں کم ہوئی پیجز ابھی بھی اتنے ہیں اس کتاب میں تو جب ہم کروموسومل فیوجن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک کروموسوم لوز ہو گیا وہ چوبیس سے تئیس ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کانٹنٹ ایک کروموسوم پر آ رہا ہے تو میں اس میں آپ کو لائن آف ایویڈنس جو کہ بہت ویل سٹڈیڈ ہے ایک ایسی سپیشیز اس کے کچھ آپ کو ایکزیبیٹس بھی دکھانا چاہوں گا ایک پیپر بھی شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ شیئر کروں آپ ذرا آڈینس کے لیے گوگل کر کے کوئی ایمیج تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکے کہ ہم کس سپیشیز کے بارے کس جانور کے بارے میں بات کر رہے ہیں منٹ جیک ڈیر جو ہے اس کو گوگل کریں اس کا کوئی ایمیج دکھا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک ہم کس ڈیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں منٹ جیک ڈیر کو گوگل کر لیں اور اس کا ایمیج دکھا دیں یہ لیں سر یہ دکھا رہی ہے منٹ جا کے چھوٹا سا ایک ہیران ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ وہ ہے یہ ایک ہیران ہے اب اس کی کئی سپیشیز ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی جو ریلیٹڈ سپیشیز ہیں اس میں کروموسومل نمبر کی جو ویرییشن ہے وہ بے تہاشا ہے ایک انٹر اس میں ایک ایسا منٹ جاک ڈیر کی سپیشیز ہے جو کہ جس میں صرف تین کروموسومز ہیں یا چھے اگر ہم ان کو ڈیپلائیڈ فارم میں دیکھیں تو چھے کروموسومز ہیں یا تین پیرز ہیں اور دوسری اینڈ پر آپ کو ایسے ایسی سپیشیز منٹ جاک ڈیر میں ہی مل جائے گی جس کے 23 پیرز ہیں 46 کروموسومز ہیں یعنی اتنی ویرییشن ہے کہ تین کروموسومز سے لے کر 23 کروموسوم تک آپ کے پاس اسی کی ڈیفرنٹ سپیشیز میں آپ کو یہ ویرییشن ملے گی کروموسوم کی ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے آتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم میں آپ کو دکھاؤں آپ یہ والا بھی جو لنک ہے نا اس کو ذرا آپ میں آپ کو بھی شیئر کر رہا ہوں ایک لنک اس کو ذرا کھول دیں اور یہ ذرا دکھائیں یہ تھوڑے سا اگزامپلز دکھا رہا ہے کہ جس میں کسی ایک منٹ جیک ڈیر کے اندر چار ہیں اور دوسرے کے اندر 20 ہیں کروموسوم تو ذرا ان کی میں شکل دکھانا چاہتا ہوں آپ کو میں نے بیجا ایک لیک یہ آگیا سر کیریو ٹائپ کنڈنسیشن ان منٹ جیک ہاں جی اچھا یہ دو اس نے اگزامپلز دکھائی ہوئی یہاں پر یعنی جو اے ہے یہ وہ ہے کیس جس میں منٹ جیک کی وہ سپیشیز کے کروموسوم ہیں جس میں اس کے 23 کروموسوم ہیں یعنی آپ دیکھیں اس کا لیبل دیکھیں اے جو ہوا ہوا ہے اے 2 این ایک 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 اور اسی منٹ جیک کی ایک اور سپیشیز ہے جس ٹھیک ہے اور وہ 46 n is equal to 8 یعنی n is equal to 4 چار کروموسوم اس کے چار پیر آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ اور یہ بالکل تقریباً ایک جیسی سپیشیز ہیں منٹ چیک کی سپیشیز ہیں یہ ٹھیک ہے جس صرف کی سے وہ اس میں دیکھیں ہوا کیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی چار کروموسوم ہیں تو وہ چار کروموسوم مگر وہ بہت بڑے بڑے کروموسوم ہیں جو تئیس کروموسوم ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت پہلے جب جنومک سیکوینسز نہیں بھی انوینٹ ہوئی تھی تو جنومک کونٹنٹ کی وجہ سے فیوزن اس وقت ہائیپوزز ہوا کرتا تھا کہ یہ اے سے بھی فیوزن ہوئی ہے ٹھیک ہے اب جب سیکوینسز جو ہے سامنے آئی ہوئی ہے اس وقت سے کوئی اس کو ہائیپوزز نہیں کہتا یہ بلکہ انڈی ایوی جنومک سیکوینس کہ یہ جو ہیں آپ کے وہ ہے فیوزن کا نتیجہ ہے لیکن فیوزن کی بات اس وقت سے ہو رہی ہے جب اب جنیٹک سیکوینس نہیں بھی تھی ٹھیک ہے اچھا جی اب میں آپ کو ذرا ایک دو پیپر دکھاتا ہوں جلدی سے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تیلومیرز کی جو اکرنس ہے وہ ایک ایویڈنس ہے فیوجن کا ٹھیک ہے جی پہلے تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو ایک لنک صرف شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پیپر شیئر کروں گا یہ لنک آپ ذرا سامنے لے آئیں میں آپ کو ہسٹری کے ساتھ بھی دیکھیں کہ کب سے اس پہ کام ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ کسی نے اچانک کھڑے ہو کر یہ کہا اچھا چپینزی سے ہیویوی ہوئی ہے یہ سمجھ بوچ کے لیے تیلومیر کی ایویڈنس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا اچھا جی یہ میں آپ کو نائیٹیز کے زمانے کی بات کر رہا ہوں اس کا صرف میں اندر نہیں گس ہوں گا میں صرف اس کا ٹائٹل ہی پڑھ لیں ٹائٹل میں آپ کو بات منٹ چیکس یعنی یہ جو آپ کا ٹیلومیر سیکوینسز کا انٹرسٹیشل لوکلائزیشن یعنی درمیان میں پایا جانا یہ اتنا بڑا ایویڈنس ہے آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ وہ والی سپیشیز جو کہ فینو ٹیپکلی سمیلر ہیں جو کہ ایک طرح کے جانوروں کی مختلف سپیشیز ہیں مگر ان کے کروموسوم نمبر ہمیشہ ہی انہوں میں تیلومیر درمیان میں نکل آتا ہے ایسی یعنی اگر آپ یعنی اس بات اگر تیلومیر صرف پونوں میں پیریفریز میں پایا جاتا ہے لیکن جب آپ کے پاس اس طرح کی سپیشیز کا انیلیسز ہونے لگتا ہے جو پلوزلی ریلیٹڈ ہیں مگر ان کے کروموسوم نمبر ویری کر رہے ہیں تو جس کے کروموسوم نمبر کم ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ ہی تیلومیر درمیان میں کیوں نکل آتا ہے بھائی اگر اس کی فیوجن نہیں ہوئی تو اس پہ سوچے نا یہ کس زمانے سے نکلتا رہا اب میں آپ کو ایک ہمارے سامنے یہ ایویڈنس بھی آ جائے کہ جو بہت سٹیڈیڈ سپیشیز ہیں جہاں پر نمبر کی بہت زیادہ ہے اور کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا یہ کیا کہتے ہیں یہ منٹ چیک چونکہ اس میں کروموسوم ویری ایویڈیشن جو ہے وہ تئیس ہے اور دوسرے لور ایویڈ پر تین ہے تو اس میں ملٹیپل فیوجن ایویڈ ایویڈ ایسا انسانوں اور جو آپ کے چمپینزی ہیں ان میں تو صرف ایک فیوجن ہوئی ہے نا پروموسوم ٹو ہے ان میں اپ ٹو سیون فیوجن ہوئی ہوئی ہیں اسے نمبر ریڈیو ہوئے اور اس کا دکھائیں گے کہ جہاں جہاں کروموسوم نمبر ریڈیو سوا ہوئے منٹ کی سپیشیز میں وہاں اس کو فل سکرین پر میں بھی کر لیتا ہوں کچھ میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا تائٹل 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 سیکوانس انیلیسز ریویل سائٹس آف انسیسٹرل کروموسوم فیوجن انڈیان منٹ چیک چین جی چیک ہو گیا اچھا جی کروموسوم فیوجن کی سائٹس سکرول ڈاون کریں آہستہ آہستہ میں میں صرف ہائیلائٹ اوپر یہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ چھے کروموسوم سے لے کر چھے کروموسوم تک اس میں ویری کرتی ہے اس کے نمبر آف کروموسوم سکھ سے جو بھی ہم نے چیک کیا کہ 2 n is equal to 6 2 n is equal to 46 3 سے 23 تک کرتی ہے اچھا اس میں ہم نیچے بھی اس کی detail میں بھی گسیں گے پیپر کے لیکن اس میں ریزلٹ کے اندر ایک لائن جو میں نے ہائیلائٹ کی ہوئی ہے کریشن کے لیے جنرائیٹ انڈین منٹ چیک سیکنس has been analyzed for the juxtaposition of telomeric and satellite repeats ٹھیک ہے جب بھی fusion کو study کیا جاتا ہے تو اس کا پہلا جو پوائنٹ مارکر ہے وہ telomeric repeats کی juxtaposition یعنی juxtaposition ملنے ایک کے ساتھ دوسرا یعنی کہ جب وہ ایک کروم دوسرے خروم حوز ہو رہا تو دونوں کی telomeric sequences ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں آگے چلیں درہ scroll down کریں main اگلے page کے اوپر بھی میں نے کچھ highlight کیا ہو میرے خیال سے یہ بہت important ہے کہ top پہ جو part highlight کیا ہے وہ کہہ رہے کہ additionally ساتلائٹ 2 کو localize with telomeric sequences on pharmos and munchak chromosomes indicating that these chromosomes are truly telocentric یعنی جو telomere sequences کی جو alignment ہے وہ fusion کا سب سے بڑا major evidence ہے ٹھیک ہے اور again وہ کہتنے کہ یہ we report the sequencing and characterization of a number of genomic regions ایک سے زیادہ genomic regions میں in the indian munchak genome that represents sites of ancestor chromosome fusion events fusion events evolution کے اندر اتنے uncommon اتنے unusual نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے یہ مختلف species میں ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے multiple اس figure میں دیکھیں انہوں نے multiple chromosome میں آپ یہ دیکھیں کہ chromosome one کے case میں اور chromosome three کے case میں انہوں نے یہ three اور x جڑا ہوا ہے اور one جڑا ہوا ہے انہوں نے وہ والی height highlight کی ہوئے arrows سے chromosome three کے center میں دیکھیں ادھر کچھ telomere کی sites کہتے ہیں arrow انہوں نے جہاں three اور x آپس میں جڑے ہیں ٹھیک ہے chromosome one لمبا ہو رہا ہے نیچے بھی کہتے ہیں fusion sites انہوں highlight کی ہیں three plus x figure c کے اندر تو ان کے لئے جو primary جو line of evidence ہے وہ telomeric sequences ہیں ہاں centromere کے بھی sequences ہیں سیکھ ہے جی وغیرہ وغیرہ تو یہ تو آپ بات بھول جائیں کہ telomere کی basis پر fusion جو ہے وہ conclude نہیں کی جا سکتی دراصل telomere کی occurrence آپ کے chromosome کے بیچ میں fusion کا سب سے بڑا evidence ہے کیونکہ ان species کے chromosomes میں ہی fusion telomere کے sequences درمیان میں پائے جاتے ہیں جن میں chromosome variation ہے اور جن میں chromosome number کم ہے اور وہ بڑے chromosome ہیں انہی کے اندر telomere sequence درمیان میں پائے جاتا ہے دوسری بار fusion کا telomere sequence کا ہو نا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور evidence نہ بھی ہو تو this جی جی اب بتائیں نا وہ کیوں سب سے بڑا ہے وہ بھی آپ اس میں ایک variation نظر آتی ہے کہ باقی chromosome سے یہ بڑا کیوں ہے اور جو بڑا ہے اسی کے اندر telomere درمیان میں کیوں ہے اچھا گرچہ کہ telomere میں کہہ رہا درمیان میں ہونا undeniable evidence ہے fusion کا لیکن نہیں ہے اس کے دائیں اور بائیں جو main chromosome کا genomic sequence وہ بھی تو ملتا ہے نا جو وہ part جو کہ chimpanzee میں different chromosomes کے اوپر exist کر رہے ہیں وہ genetic sequence وہ انشانوں میں ایک ہی chromosome پر exist کر رہا ہے نا and how surprising کہ وہ telomere کے اردگر دی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کر رہا ہے تو خیر اس کے اور بڑے lines of evidence ہیں تو اس پہ تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ کیا نام ہے یہ جو creationist جو ہیں وہ telomere کا interstitial telomere کو chromosome fusion کا جو evidence نہیں مان رہے انہیں ظاہری بات سمجھ نہیں یہ ایک معاملہ کیا ہے یہ ایک بڑی body of research ہے اس کے اوپر لمبی body of research ہے یہ کوئی کسی بند نے زبردستی انسانوں اور chimpanzee کی common ancestry establish کرنے کی لیے انہوں نے اس پہ long history اور scientific evidence کی body موجود ہے دوسری species کی fusion events کی study کے اندر بھی تو سب سے پہلے تو یہ بات آج clear ہو جانی چاہیے کہ telomeres کا درمیان میں ہونا آپ کی fusion کا ایک undeniable evidence ہے تو یہ تو تھا topic number one ٹھیک ہے میں بند کر دوں نہیں اس کو بند کر دیں دوسرے topics related شیئر کروں گا اچھا پانچ دس منٹ میں topic number two بھی لگانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے channel پر بھی لوگوں نے سوال کیا اور ویسے جو لوگ evolution کو کے بارے میں skeptic ہوتے ہیں religious لوگ ان کی ایک بڑی ہر دل عزیز اور favorite video ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے internet پر موجود تھے وہ وہ ویڈیو ہے جس میں وہ Steven Myer David برلنسکی اور ایک jail کا computer scientist یہ تین لوگ آپ اس میں بیٹھے بے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور یہ بڑے مزے سے اور اس کا ٹائٹل کچھ سمتھنگ لائک یہ ہے کہ mathematical problems mathematical challenges for evolution وہ باتیں کرتے ہیں probability سے related اچھا although میں کوئی آپ کو بتا کہ کبھی بھی جو by authority کے argument کو ہم ویسے نہیں subscribe کرتے اور اگر کوئی بلکل ہی کہتے ہیں کسی چیز کسی آدمی کا وہ field نہیں ہے لیکن اگر وہ بات logical کر رہا ہم پھر بھی اس کی بھی بات سن لیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بتانا ضروری ہے میرے خیال سے کہ جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں وہ دیویڈ برلنس کی جو کہ philosopher ہے اور جو وہ دوسرا جو computer scientist ہے jale کا ان دونوں نے جب biology کی بات آتی تو وہ رخ کر دیتے تھے stephen miles کی کہتے ہے کوئی biologist کو ہے نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا لیکن ہم پھر بھی اس وجہ سے ان کی بات reject نہیں کرتے کہ بھائی ان میں کوئی biologist نہیں تھا لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ biologist میں بھی کئی ہوں گے کچھ creationist biologist ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی creationist biologist بات یہ ہے کہ اگر کسی نے probabilities کے اوپر بھی کہہ کہتے ہیں discussion کرنی ہے نا we are open and we will get into the nitty gritty of the mathematics advanced mathematics probability theory کا بھی یہ بھی بڑی بچوں واری قسم کی probability لگاتے ہیں جس میں ساری conditions کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن میں repeat کر دیتا ہوں point یہ ہے وہ جو برلنس کی ساتھ بیٹھے ہوئے armchair philosopher بیٹھے ہوئے ان کا point یہ ہے کہ دیکھیں ایک جو protein ہے اس کا جو function ہے وہ بڑا sensitive ہے to the sequence of amino acids اس کا 3D structure ہوتا ہے آپ ایک long chain of amino acids ہیں آپ کے پاس 20 amino acids total تو کسی ایک amino acid کی ہونے کی probability جو ایک بٹا 20 ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اتنی long chain میں 1 over 20 کو ایک بٹا 20 کو ایک بٹا 20 multiple times کہ multiply کریں گے تو almost identical with zero تو دیکھیں یہ بات ہے تو یہ کہتی ہے یہ ان کا argument ہے اب اس میں کتنی gross mistakes ہیں وہ ہم identify کریں کہ اگر کوئی بیٹھا ہوتا اس محفل میں تو انہیں point out کرتا کیونکہ probabilities نکالنے کے لیے آپ کو biology آنی چاہیے نا آپ کو تو بارڈل ہی نہیں بتا نا آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی coin toss لے کر تو 20 سائیڈوں کا coin ہے تو کوئی coin toss کر رہا ہے تو پھر اس کے مطابق abino asset select ہو رہے ہیں آپ تو ایسے سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس پر ملٹیپل لیول پر اس کو criticize کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بات سمجھ نا کہ exactly جو ہم جس نوکلیوٹائیڈ سیکوئنس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں exactly وہی سیکوئنس ہونا چاہیے in order to produce a functioning protein یہ بات بائی لوجیکل غلط ہے ٹھیک ہے اور اس کا آپ کو پروف بائیولوجی سی ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے بیسک لیول پر جنیٹکس اور ملے بائیولوجی پڑھی ہے اس کو synonymous cordons کا آیڈیا پتا ہوگا synonymous cordons کو synonymous cordons کیوں کہتے ہیں synonymous کا مطلب ہوتا ہے جن کا مطلب ایک جیسا ہو یہی مطلب ہوتا ہے انگریزی میں سادہ زبان میں synonymous cordons وہ ہوتے ہیں which code for the same amino acid تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ amino acid لانے کے لیے آپ کو exactly وہ sequence of nucleotide نہیں چاہیے there are many combinations of nucleotide which will actually point to the same amino acid ایسا نہیں ہے کہ وہ خاص چاہیے ہوگا تو وہ amino acid ہوگا synonymous cordons is like one of genetics کسی نے اگر صحیح ایسے ہیں نا کہ تین cordons ایک protein وہ ایک ویل سا پورا تین تین cordons مطلب ساری تین different combinations of cordons کئی cases میں کئی تین تین ہوتے ہیں کئی چار چار ہوتے ہیں اس کی آپ آسانی سے کئی لوگوں نے اس کو visualize کرنے کے لئے table بنا رکھا ہے آپ کو table ملے گا ویل بھی اچھی visualization ہے بڑی basic سی کہتے ہیں وہ بات ہے point لیکن یہ ہے کہ exactly وہ sequence نہیں چاہیے ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو specific amino acid بھی نہیں چاہیے ہوتا یعنی آپ کو assessment amino acid کی sequence نہیں کرنا آپ کو assessment کرنا functionality of the proteins ٹھیک ہے بہت many different sequences of amino acid وہ functionality of the protein کو اتنا زیادہ change نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ جا کے سرچ کریں jack shostak Nobel Prize یہ آفتہ اس کو telomere کی discovery کے اوپر Nobel Prize ملا تھا jack shostak کو by the way on a side note ٹھیک ہے اور آپ اس کی کام میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو amino acids multiple combination جو ہے وہ protein کی functionality کو اتنا change نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک amino acid change ہوگا تو اس functionality بلکل ختم ہو جائے کی ویرنگ degrees of protein کی functionality قائم رہتی ہے تو اس وجہ سے یہ والا argument ہے کہ آپ exactly وہ چیز چاہیے وہ بات ہی غلط ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ غالب بہت اچھے طریقے سے کئی دفعہ پہلے یہ سمجھا چکے ہیں کہ اس ساری discussion میں جو ایک assumption ہوتی ہے وہ یہ assumption ہوتی ہے کہ صرف point mutation ہی ہوتی ہے وہ آپ کئی دہا بتا چکے اس کو میں repeat نہیں کروں گا لیکن audience کے لیے for the sake of completeness بڑی بڑی changes آ سکتی ہیں جو کہ multiple nucleotides کو technically ایک go change کر دی ہیں so you don't have to rely on single nucleotide polymorphisms جن کو s and p's کہتے ہیں single point mutations کی basis پر آپ کو صرف rely نہیں کر نا کیونکہ آپ کے پاس other sources of mega mutations ہیں in one go ان میں دو تین کا نام میں لے دیتا ہوں اس میں سب سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں alternative splicing alternative splicing میں یہ ہے کہ جن کو تھوڑی سی بائیو chemistry آتی ہے ان کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کے جو ڈین اے جو سیکوینس ہوتے ہیں اور ان ٹرانز ہوتے ہیں اور آپ کو جوڑنا ہوتا ہے جب کہ کہتے ہیں جب انہوں نے رن اے میں convert کرنا ہے ان کو different combinations میں as a whole combine کیا جاتا ہے اس کو alternative splicing کہتے ہے ٹھیک ہے جی یعنی آپ سمجھیں بی ایک چنک سی ہے تو اس نے abc order میں جڑنا ہے ٹھیک ہے لیکن آب اس میں آرہنے میں convert ہو نا ہے تاب اس کے دوران اور اس کے بعد translation ہو نہیں abc میں جڑنا ہے وہ abc اور abc individually can be much longer chunks یہ ایک نوکلیوٹائی نہیں یہ بڑے بڑے لمبے chunks ہو سکتے ہیں جب alternative splicing ہوتی ہے تو a c b بھی ہو سکتا ہے b a c b ہو سکتا ہے b c a بھی ہو سکتا ہے اور یہ point mutation نہیں ہے یہ آپ سمجھیں کہ بڑے chunks جو ہیں وہ اٹھا کے ادھر سے ادھر کہ کہتے ہیں ہو رہے ہیں تو اس سے ایک گو میں mega mutation آ سکتی ہے frame shift کا اکثر ذکر کرتے ہیں frame shift کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا position سے frame shift ہو تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر ایک frame shift ہوگی تو fundamentally ایک نئی protein بن جائے گی جو پہلے کبھی exist نہیں کرتی تھی تاریخ میں وہ صرف fake single point substitution یا deletion دی insertion یا deletion سے اگر ایک deletion ہو جائے تو اس سے بلکل brand new protein جو تاریخ میں evolutionary history میں exist نہیں کرتی تھی وہ ایک گو میں بن جائے گی پھر transposible elements ہیں خیر یہ تو ہوگی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں بڑی mutations کی sources ہمارے پاس موجود ہیں مگر empirical evidence اگر ہم point mutations تک بھی اپنے آپ کو restrict کریں if for the sake of the argument to empirical evidence ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جی کیسی mutations آ سکتی ہیں اور mutation rate کیا ہو سکتا ہے میں ایسا paper دکھاتا ہوں میں share کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ paper کہ وہ اگر ہم یعنی اپری problem کو extreme end پر لے جائیں اور صرف کیا کہتے ہیں مجھے بس ایک minute دیں میں آپ کو ایک paper share کرنے لگا ہوں this is a remarkable study اور یہ paper کھولیے درہ آپ کو میں ایک paper بھیج ہے mutation spectra مل گیا میں کھول رہا ہوں بس اور بس اس کے بعد پھر ہم ریپ آپ کریں گے یہ last یہ آ گیا سر جی 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 اچھا جی تو اس paper کا title یہ ہے کہ shifts in mutation spectra enhance access to beneficial mutations ذرا اس پر بات کرنے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کوئی waiting time problem کے بارے میں بات کرنے لگتا کہ دو mutation کے درمیان point mutation کے درمیان تو گا تو ہم نے پہلے بھی point کیا ہو ہے کہ اس طرح کی studies کے اندر fundamental error یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ assume کرتے ہیں کہ آپ کا constant rate of mutation ہے اور اس کے حساب سے mutation ہوئی جا رہی ہیں اور اس وجہ سے وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو اتنی slow ہیں کہ اس rate میں to اس کے اندر again lack of understanding of basic biology کہ mutation rate جو ہے وہ constant نہیں ہے وہ dramatically accelerate ہو جاتا ہے اچھا کیسے accelerate ہوتا ہے اور کیوں accelerate ہوتا ہے اس پر بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور اس کو تو ہم سب سے بڑا evidence of trial and error جو کہ ہم observe کرتے ہیں لیب میں کئی دفعہ پہلے ایک الہیدہ پیپر میں دکھا چکا ہوں کہ ڈی این اے کی جو ریپلیکیشن ہوتی ہے جو بڑی ہی accurate replication ہے تو آپ کہتے ہیں کہ one in billion اس کے اندر error ہوتا ہے replication میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک go میں اس سے صحیح طریقے سے replication ہو جاتی ہے اس میں errors ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس repair enzymes موجود ہیں دی این ای پولیمریز کے repair enzymes موجود ہیں جو کہ technically سمجھیں کہ proof reading ہوتی ہے اگر جہاں error ہوتے ہیں وہ دوبارہ وہاں try کی جاتی ہے second time میں اگر کہ کہتے ہیں error rate کم ہوا ہے پھر multiple trials میں جا کر وہ one in billion errors آتے ہیں ورنہ one in ten thousand errors ایک go میں ایک try میں that is the error rate تو جب وہ والی enzymes جو کہ آپ کے یہ error correction کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں جب mutation آتی ہے تو دراصل mutation rate drastically increase کر جاتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھ اور یہ اپنے اندر آپ ایک بہت بڑا evidence ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت میرے اندر یہ replication errors ہو رہے ہیں اور یہ trial and error چل رہا ہے آپ کے اندر ہو رہے ہیں تو یہ تو خیر ایک trial and error کا ایسا evidence ہے جو کہ لیب میں آج observe ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو evolutionary past کی ضرورتی ہے وہ تو اپنی جگہ علیدہ سے بعد ٹھیک ہے جی وہ لیکن ان کا جو experiment ہے نا یہ والا experiment ہے وہ اتنا telling ہے کہ یہ اس study نے یہ ثابت کیا ہے کہ mutation rate بڑھانے سے نا جب repair enzymes کے اندر mutation آتی ہے اور repair کم ہونے لگتی ہے اور error زیادہ ہونے لگتے ہیں تو mutation rate بڑھانے سے beneficial mutations کا proportion بڑھ جاتا ہے وہ زیادہ سیمپل ہونے لگتی ہے اور evolution بڑی تیزی سے ہو سکتی ہے یعنی this is remarkable because آپ کو بتا کہ historically creationist کا argument ہاں 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 کہ harmful mutations جو ہیں وہ outnumber کرتی ہیں beneficial mutations کو yes when the mutation rate is low لیکن جب mutation rate بڑھتا ہے نا تو beneficial mutations outnumber کر جاتی ہے harmful mutations کو evolution بڑی تیزی سے ہو سکتی ہے یہ study کا remarkable conclusion ہے میں 5 minute لگا کر study کو جلدی سے go through کرتا ہوں وہ ہوتا کیا ہے جو space of possible mutations ہیں چونکہ وہ slow mutation rate کو under sample ہو رہی ہوتی ہیں تو beneficial mutations rate بڑھتا ہے تو mutational space جو پہلے sample نہیں تھی unexplored تھی وہ explore ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی beneficial mutations کی تعداد بڑھ جاتی ہے اچھا کیسے یہ change ہوتا ہے mutation spectrum اور mutation rate وہ یہ بتا رہے ہیں کہ the mutation spectrum is instantaneously and relatively easily altered by loss of function mutations and DNA repair genes ٹھیک ہے for example observed in mutators that have higher mutation rates میں یہ yellow پڑھ ھاؤ ہوں یعنی یہ ایک well established بات ہے کہ DNA repair genes میں جب mutation ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جب repair loss ہوتا ہے repair کا function ہے اس میں loss آتا ہے تو mutation rate بڑھ جاتا ہے اور یہ آپ خود بھی induce کر سکتے ہیں لیکن naturally بھی ہو رہا ہے blue میں پڑھیں blue میں کہ لکھا ہوا the elevated mutation rate increases the supply of beneficial mutations facilitating rapid adaptation وہ جب mutation rate بڑھتا ہے تو جو supply of beneficial mutations بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے rapid evolution ہونے لگتی ہے آگے پڑے جو یہ reddish pinkish ہے وہ کہ جی however spectral shifts also occur without associated mutation rate changes such as with the loss of some bacterial DNA repair enzymes and under nutritional or anaerobic stress یعنی یہ والی shifts تب ہی observe ہوتی ہیں جب environment میں change آتی ہے nutrition میں change آتی ہے یا آپ کے اوپر cellular stress بڑھتا ہے تب بھی rate of mutation change ہوتا ہے یہ go back to our previous discussion جو ہم نے Barbara micklin talk کی studies پرانے rate of mutation بڑھنے لگتا ہے جب آپ کی یعنی جب آپ environment کے کیونکہ آپ کی epigenetic mechanisms fail کرنے لگتے ہیں انہوں نے جن genes کو switch off کر رکھا ہوتا وہ switch on ہو جاتی ہیں جن کو on کر کر رکھا ہوتا آف ہو جاتی ہیں بغیرہ بغیرہ خیر آگے چلیں جس کی جو telling میں نے آپ کو جو اس کے results دکھانے study کے وہ انہوں نے کیا انہوں نے کہ اچھا ہم اس کو experiment کرتے ہیں انہوں نے کیا کہ یہ pink والا اور دو ٹیکس پڑھنے پھر ہم سی دائیگرام پہ جائیں گے انہوں نے کیا کہ mut y gene جو ہے جو DNA repair gene سمجھے ٹھیک جن انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ساری چیز کو ادھر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف species کے اندر جو DNA repair gene جب manipulate ہوتی ہے جب اس میں mutation ہوتی ہے تو rate of mutation ان کا بڑھ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں in یعنی جس میں مٹوائے gene انہوں نے ہٹا دی جو DNA repair gene یعنی اب جو mutator ہوگا اس میں rate زیادہ ہوگا مٹوائے gene جس میں سے ہٹ گئی ہے اس کا rate of mutation بڑھ جائے گا from our wild type strain wild type strain جو in the wild آپ کو naturally لی ملتا ہے تو wild type جو WT کو اس کو یہاں define کر لیں تو انہوں نے دونوں اس میں جو mutation rate اور spectrum جو تھا وہ اپنا mutator version بنایا اس کو پھر انہوں follow up کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ allowing independent lineages of both strains to evolve under mutation accumulation we sequenced whole genomes of evolved isolates to identify strains carrying a single new mutation each انہوں نے ان types کو صرف consider کیا جو جن میں صرف ایک mutation تھی اب جب mutation rate بڑھتا ہے تو آپ کے پاس ایک mutation والے بھی ہیں from wild type wild type کو reference سمجھ لیں اس سے ایک mutation دور بھی آپ کیا کیا ہے اگر آپ صرف point mutations کو بھی دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی میجرین یہ جو آخری یلو میں نے کیا ہو ہے ہائیلائٹ میجرین دی ایفیکٹ ایچ سنگل موٹیشن پوپیلیشن گروت ریٹ یعنی اس موٹیشن کا ایفیکٹ جو پوپیلیشن گروت کے انہوں نے یہ ایک 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 انوارمنٹ میں نہیں کیا انہوں نے اس کو ملٹیپل انوارمنٹ میں رکھا یعنی کہ جی کسی کو فروکٹوز میں رکھا کسی کو لیکٹوز میں رکھا یہ جو آپ کو لیفٹ سائیٹ پر نزل آرہ یہ ملٹیپل انوارمنٹ ہیں ذرا تھوڑا سا یہ زوم آؤٹ ایک دفعہ آج اب درہ اوپر چلیں میں اس فگر کو اس پیش پیش ہوا ملٹیپل انوارمنٹ میں کمپیرزن ان کی وائل ٹائپ جو نیچرل یہ کریں گے اور جو انہوں نے ڈی ای رپیر جین کو ہٹا کے میوٹیٹر کے اندر کیا ڈسٹریبیوشن ہے یہ چیک کریں وائل ٹائپ کے اندر جو آپ کی اٹھائیس پرسنٹ میوٹیشن ہیں وہ بینیفیشل ہیں جو دوسری لائن میں پڑھیں ڈبلیو ٹی کے آگے لکھا ہے اٹھائیس پرسنٹ بینیفیشل تی تی پرسنٹ نیوٹرل تی نائن پرسنٹ لیکن جو میوٹیٹر ورزن تھا جس میں انہوں نے ڈی ای ریپیر جس سے میوٹیشن ریٹ جس کا ایکسیل ریٹ ہے اس میں دیکھیں بینیفیشل کا جو پروپورشن ہے وہ حامفل ڈیلیٹیریس کے بنسبت بڑھ گیا 36% ورز 24% یعنی یہ اس اگر کسی نے کسی زمانے میں ہائیپوتیس کیا اس ہائیپوتیس کا یہ ایک کلیر کٹ سپورٹنگ ایویڈنس ہے کہ ریٹ آف میوٹیشن بڑھنے سے بینیفیشل میوٹیشن کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے ایویڈوشن تیز ہو جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی کبھی اس وجہ سے آپ سمجھیں کہ وہ جو پنکٹویٹڈ ایکویلیبریم کا مسئلہ ہے نا کہ عام طور پر ایویڈوشن بڑی سلو رہتی ہے اور پھر سلو ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں سلو جرک آتے ہیں تو وہ کو جو سڈن جرک ہیں جس پہ ایویڈوشن ہو رہی ہے اس کو یہ اور بھی کئی چیزیں explain کرتی ہیں لیکن یہ چیز جو ریٹ آف میوٹیشن کا بڑھ جانا اور اس کی وجہ سے بینیفیشل میوٹیشن کا پروپورشن بڑھ جانا پاپیلیشن میں اس سے زیادہ آپ کیا ایویڈنس دیکھ میوٹیشن ساری ہامفل ہوتی ہیں وہ کہتا ہے بینیفیشل میوٹیشن ہمیں کبھی وائلڈ میں نظر ہی نہیں آئی وہ یہ بات کرتا ہے بلکل 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 اور لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ریٹ آف میوٹیشن بڑھا تو بینیفیشل میوٹیشن اور بینیفیشل میوٹیشن کیا ہیں وہ وہ جو کے ریٹ آف جو ریپوڈیشن کو بڑھا رہی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ کاپیز اس لائن کی بن رہی ہیں اچھا آخری بات کر کے ہم بات کو کنٹلور کرتے ہیں آپ کا سوال ہی ہونا چاہیے کہ یہ تو ایک اولائے کی اوپر کیا تو انسانوں میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں اچھا یہ تو ایک اولائی کی اندر ہے تو آپ کا سوال ہی ہونا چاہیے کہ انسانوں میں مٹوائی جین ہے کے نہیں آپ جا کے کسی بھی جنیٹک ڈیٹا بیس کے اوپر اگر جو اس ایریا میں دیکھتے ہے جا کر سرچ کر لیں کہ انسانوں میں ہمارے اندر بھی مٹوائی جین کے اندر ہمارا بھی میوٹیشن بڑھے گا ہمارے اندر بھی بینیفیشل میوٹیشن کی سپلائی بڑھے گی تو یہ ایسی نہیں ہے کہ اچھا یہ ادھر تو ایک اولائی میں تو ہو جائے گا یہ تو آپ نے لیب میں کر کے دکھا ہے انسانوں کا انسان بڑے مختلف ہیں بلکل 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 لیکن یہ کہ مٹوائی جین آپ جا کے پڑے انسانوں میں موجود ہے اور باقی جانوروں میں بھی موجود ہے مٹوائی جین میں پورے انٹی ایولوشن کی آرگمنٹ کی مات مات بلکل بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیسی سٹڈیز اب آرہی ہیں یہ پچھلے سال کی سٹڈی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ کس کافی حد تک پہلے بھی کلوس تھا لیکن اب تو اس کے بعد کوئی ان کے پاس بلکل کوئی وگل روب نہیں ہے کہ وہ ادھر سے نکلنے کی کوشش کریں آہ انفورجوریٹلی جو لوگ بہت انٹی ایولوشنس تھے اور انہوں نے تکیہ اس بات پہ کیا ہوا تھا کہ اچھا ہم کو ایولوشن میں سر نکال لیں گے کوئی بگ ان کے ان کے حضور ایک معذرت مگر بہرحال جو سچ ہے وہ سچ ہے ہم کیا کریں تو یہ معتمہ ایجین نے آپ کی معتمہ آتی ہے اب آپ اپنی معت رپیر کرنے کی کوشش کریں کوش جائیں ساری ایولوشن ایک ریالیٹی ہے اور ایولوشن کو ڈنائے کرنا صرف مذہبی اناد اور مذہبی جو نا تھوٹ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس کی کوئی سائنٹیفک بیس ایولوشن کو ڈنائے کرنے کی کہیں بھی اگزیسٹ نہیں کرتی سر یہ آگے ہم سوپر چیٹ دیکھیں ریش پارٹی کا بہت شکریہ اور دیکس انڈیو نے کہا بہت شکریہ دیکس انڈیو آپ کا بھی اچھا جی آپ کے کوئی فین ہے سبسٹینش فین پہلے میں نے کوشش کی سی ان کو لینے کی آز نہیں آ رہی سر بہت 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 شکریہ نیچے نمبر سبسٹینش ہم بس تھوڑا تھوڑا اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں بہت سر ہم اورڈینری کو تھوڑا اوپر لے گئے ہم بلکل اورڈینری تھے پچھلے چھ مینہ سے دیکھ رہے اور پورے پورے اپیسوڈ دیکھیں کوئی بائی چانس رہ گیا ہوگا پورے پورے دیکھیں سر اور تینکیو ویری مچ سر تینکیو شو سو مچ تینکیو یہ اچھا بہت اچھی خبر ہے کہ لوگ جو ہے غالب آپ کی چینل کو اور سٹریم کو دیکھ رہے ہیں یہ آپٹمزم ہی ہمارے اندر لے کر آتی باز دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ شاید بہت زیادہ اگر آپ کو ٹیکنیکل بات کریں تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ کم سے کم انکریجنگ پیس ہے سر سوری ماجرت پوری آپ کی جو ٹیکنیکل جو ٹرم سے آپ بات کر رہے تھے پوری تو سمجھ بھی نہیں آئی لیکن اس طرف جا رہے ہیں ہم جائیں گے ہم سارے مل کے جا رہے ہیں اس طرف پکا سر exactly اور سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت رہے ہیں سٹریم یاد پہ پہلی بار آیا ہوں پہلی ایٹم آپ نے مجھے تھرٹی منٹس میں لے لیا تھا سر سر میں پتا نہیں چلا گیا تھا کچھ سمجھ کے لیے بہت اچھا کام سر keep it ایپسلیوٹلی آؤٹسٹیننگ پینل میں نے بہت سارے چینل دیکھ ہیں ملید ہو کے لیکن جو سینٹیفک چیز ہے اور ریلیجیس چیز کا جو کمبینیشن ہے اور جو ٹیم ہے سر آؤٹسٹیننگ تینک یو سو مچ آگے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ہمارے آسیم بھائی کی فیوریٹ ویپن ویلسن آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم دیکھیں گے آگے اچھا جی ڈالی بھی آگے ہیں ڈالی کیا حال ہے بلکل آپ سنے گالے بھئی کیسے ہیں ہائی سبسٹینشیا ہلو ہلو ڈالی آپ کیسے ہیں میں بلکل سنے گا تینکیو خان ایکس اسمائلی نے کہا سبسٹینشیا سر کہ ہم سبھی فین ہیں ہا جی بلکل ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں ٹھیک ہے اور میرے سے بڑا فین ان کا کون ہے یہ تو چھوڑیں ہمیں ایسے ہی آپ کو مکھن نہیں لگا رہے ہیں ہم سچی موسی آگے چلیں ویپن ویلسن سے بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے فین ہاں ہاں جی ویپن کیا حال ہے کیسے ہیں آپ شکریہ گالی بھائی ایسن سر اور جتنے بھی پینلوں میں بیٹھے ہیں سب کو شکریہ سب بہت بڑی ہیں گالی بھائی آج کی ٹاپک میں کچھ کہوں میں آج کی ٹاپک میں آپ نے لکھا ہوا کہیں نا آپ کے لئے تو لگایا ٹاپک آپ کو کیا بتا نہیں یہ ٹاپک تو بہت اچھا گالی بھائی دیکھیں خدا نے انسان کو اپنے جیسا بنایا جیسا وہ سویم ہے ویسی اس کو بنایا تھا اور ان کے پاس ایک الوکک باڈی بھی ہے جیسے آپ کے پاس ایک بھوتک باڈی ہے خدا کے پاس الوکک ہے اور اس الوکک باڈی کو جب جیسا خائسٹ کو جب ہم کو آپ سٹیڈی کریں گے تو وہ اس دنیا میں جب exist کرتے تھے تو ان کے چیلوں نے انہیں دیکھا کہ اس الوکک باڈی میں ہی یہ اوپر ہیون کی اور چلے گیا اور جیسے آپ کا ایک شریر ہے آپ کی ایک آتما آتما کو کبھی کسی نہیں دیکھا ویسی ایک خدا انویزبل بھی ہے اور ویسبل بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے جیسے بن جائے ان کی فیوچر کا پلاننگ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس ان ویسبل باڈی کو پھر سے پراب کریں جس میں وہ کبھی نہ مرے آج ہم لوگ مر جاتے ہیں مرتے اسی لئے ہیں کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں سن کرتے ہیں اس لئے ہم مرتے ہیں اور پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسی باڈی میں پرویش کریں جو کبھی نہ مرے وہ ہم کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں اس لئے وہ دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا ایسا جو ہم لوگ کو سائنٹس بتا دے کہ ایک بم بلاسٹ ہوا اور یہ دنیا کریشن میں آگئی سارے لوگ اپنے آپ ایویلویٹ ہو گئے میں تو ابھی آپ سننا تھا سر کا بم بلاسٹ ہوا یہ تو میں نے پہلی بات سننا ہے کہ بم بلاسٹ ہوا بیگ بینک تھیوری تو یہی ہے بیگ بینک تھیوری کہ کوئی اور بینک تھیوری سمجھ لینا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے آپ کا تھیوری کے حساب سے تو ایسے ہی ہوا اس سنسار کا نرمار لیکن آہ ایک آرڈنگ ٹو گوڈ ایک آرڈنگ دھماکے میں آتا ہے دھماکے میں آتا ہے بینک کا لفظ کہیں اور چیزوں میں بھی آتا ہے آپ نے کسی اور چیز کو سمجھ لینا مجھے لگتا ہے کھیک ہے تو سائنٹسٹ تو یہی مانتے ہیں نا گالی بھائی کہ دھماکہ ہوا اور سائنٹسٹ کو ان کہتا ہے کہ یہ بگ بینک کا مطلب دھماک ہے آپ کو کس نے کہا یار کوئی نہیں مانتا ہے اس بات کو سڈن ایکسپینشن آف سپیس آنڈ ٹائم ہے اور کسی کو بھی دھماکہ فیل نہیں ہوا ایسا نہیں تھا کہ آپ بگ بینک کے وقت کھڑے ہوتے تو آپ کو ایک تھاکی آواز آتی ایسا کچھ نہیں ہونا سمجھے آپ تو یہ کرییشن کی بات جیسے آپ کہیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں اپنے آپ وزود میں آگئی یہ اردھ ہے یہ مون ہے یہ سن ہے یہ سارا جو کائنات جو ہم دیکھتے ہیں یہ کہ اپنے آپ وزود میں آگئے پتایا کیسے وزود میں آیا ہمیں بیگ بینک کے بات پتا ہے کیسے آیا اس سے پہلے نہیں پتا وہیت الگ بات تو اب ہمارا یہی مانا ہے آج کے ٹاپک میں کہ خدا ہے اور خدا کا ایک جسم بھی ہے اور خدا روح بھی ہے اور وہ اس کائنات کو جو ہے جو ہم اس دنیا پہ ایگزیٹس کر رہے ہیں اس کو اس ہی نے بنایا یہ ہمارا مانا ہے ساری چیزیں اپنے آپ نہیں بن گئی ہیں اور ان کا بنانے کیسے بنی ہیں خدا نے ان کے بولنے سے بن گئی وزود میں آگئی اچھا تو تو خدا کے بولنے سے سب کچھ وزود میں آگیا تو خدا کیسے بولا تھا خدا نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ایک کر کے بنتی جائے اور بنتی چلی گئی اچھا تو پھر اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بنائی اور بنتی چلی گئی جو جینیسس میں جو کرم بتایا گیا کہ کس پرکار سے خدا نے اس دنیا کو کرییٹ کیا اور وہ ہمارے پاس میں ایک ریکارڈ ہے اور بائبل میں وہ ساری باتیں کئی ہزار سالوں سے لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہیں ابھی کی جو تھیوری ہے وہ ابھی بھی تھیوری ہے کہ یہ بیگ بینک تھیوری ابھی بھی آئی اور اس کے پہلے کوئی تھیوری نہیں تھی ڈاروین نے جو evolution کا صدحان داروین نے دیا کہ ایسے ہم دھیرے دھیرے evaluate ہوئے لیکن کسی کے پاس کوئی scientist کے پاس میں ایسا کوئی knowledge نہیں ہے کہ وہ کسی non-living thing سے living thing بنا سکے خدا نے دنیا کو نفرت سے بنایا تھا خدا نے تو محبت سے بنایا گالی بھائی اور وہ انسان کو اپنے جب خدا نے ہر چیز خدا نے پیدا کی ساری چیز شیطان کو بھی اس نے بنایا بلکل اسے محبت سے بنایا تھا کہ نفرت سے دیکھیں شیطان جو ہے جیسے اندھیرہ اور اجالہ ایشور نہیں بنایا ہوگا ایشور نے اسے بنایا تو ایشور نے اسے محبت سے بنایا تھا نہیں ایشور نے اس کو ایک وشیز پریوزن کے لیے بنایا ایک ادیش کے لیے بنایا ہے ان کا ایک پلان تھا کی شیطان سے محبت کرتا ہے نہیں شیطان ایک گوڈ کے اپوزٹ کی چیز ہے وہ اس نے اپنے اس سے خدا محبت نہیں کرتا نہیں شیطان سے محبت نہیں شیطان کے لیے اس کا الگ پلان ہے گوڈ کا اس نے شیطان اور اس کے ساتھ کے لیے ہمارے لیے ہیون ہے اس کو جلائے گا اس سے پیار نہیں ہے خدا کو نہیں ہے وہ برائی جو ہے جو سن ہے جو برائی ہے جو پاپ ہے وہ پسند جیسا بن جائیں گے تو کبھی آپ کو ہیل میں نہیں ڈالے گا وہ خدا اپنے ساتھ رکھے گا آپ شیطان کے جیسا بن جائیں گے تو آپ اس کے ساتھ میں ہمارے من میں گالی بھائی دیکھیں ہمارے من کے اندر میں برائی اتپن دیکھیں وہ تو آنکھ کا گناہ کاری نہیں سکتے نا اندے اندے تو آنکھ تو گناہ ہی نہیں کر سکتے گناہ جو ہے جیسے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ من کے اندر میں جو سوچنا جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں ہم ہی سب کچھ ہیں یہ ایک لگتا چھوٹا گناہ ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے اچھا گناہ ہے اس گناہ کی کیا سزا دے گا خدا مجھے جب آپ خدا کی خدائی پہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں تو اب اچھا ہی اور برائی پہ بھی یقین نہیں کریں گے وہ سزا کیا دے گا مجھے یہ بتائیں نا آپ کہنے سب سے بڑا گناہ ہے وہ تو آپ اپنے جیسا بنائے گا وہ اپنے ساتھ رکھے گا آپ کو اند کال کا جیوان دے گا میں کہہ رہا ہوں اس گناہ کی سزا کیا ہے خدا کا انکار کرنے کی اگر آپ گناہ کرتے کرتے اگر آپ ختم ہو جاتے مر جاتے ہیں تو آپ کو پھر ہیل جو ہے وہ تھوریور کے لیے ہیل میں ڈالا جائے اچھا اچھا جی خدا بس ہیل میں ڈالنے کے چکر مہی جاتا ہے اور تو کچھ نہیں نہیں وہ آپ کو ہیون میں لگانا چاہتا ہے گالی بھائی اور وہ چاہتا ہے کہ سارے انسان ایک دوسرے سے محبت کریں کیا ہو گیا پہلی ہیون آپ کو ایسا لگتا ہے گالی بھائی دیکھیں آپ آپ کا ہمارا جیوان ساٹھ ستر ستی سال کا جیوان اس کے بعد ہم مر جائیں گے سائنس اتنا آپ کو کیا پتا میں آپ کو ہیون سے کال کر رہا ہوں آپ کو ہیون سے کال کر رہا ہوں تو آپ 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 ایشور کی بنائی ہیون میں ہے یہ ارث کو اس نے ہیون ہی بنایا تھا لیکن یہ ارث پاپ کے کارن سے ہیون میں ہوں جس میں آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ارث جو ہے وہ خدا نے ہی بنایا یہ ہیون ہی بنایا تھا لیکن چلی آپ مانتے تو بہت کچھ ہے لیکن ہیون اس ارث میں جو رہ رہے ہیں وہ سب مریں گے اس میں ایسا نہیں ہے بندہ جو میں پہلے مر کے ہیون میں آ چکا ہوں کیا ہو گیا آپ کو ٹیکٹیکل باتیں کر لے گالی بھے میں تو یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم لوگ ٹیکٹیکل بات ہی کر رہے ہیں اس میں کیا میں مر کے زندہ ہو گیا ہوں آپ مانیں اس بات کو اس میں کیوں یہ کیوں نہیں مانی جا سکتی دیکھیں گالی بھے اگر ہم لوگ اگر جیویت رہیں گے تو ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے اور ہم تو ہی چاہے کہ آپ ہمیشہ جندہ رہیں میں پہلے ہی آ گیا ہوں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ مانیں گے میں مان لوں آپ کی بات کو اس میں کیا دیکھتے تھے آپ ایسی رہیں جیسے ابھی سندر اور خوبصورت ابھی آپ دکھائے دیتے ہیں فوریور ایسی دکھتے رہیں کتنی کوششی کی بات آپ کو کیا پتا مجھے تو حضرت محمد والی بھا ترور بھی دی ہوئی ہیں ہاں ہیون میں چکین کہ کرسٹین ہیون میں محمد کی بھا ترور نہیں لے کے آگے ہوں دیکھیں آپ مجھے جیسل نے سپیشل پرمیشن دییا کہ لے آو بھئی ٹھیک ہے نہیں نہیں کرسٹین ہیون ایسا نہیں ہے وہاں پہ کوئی شادی بیان نہیں ہوں گے کوئی سیکسل ریلیشنشپ نہیں منایا جائے گا میں نے سینٹ پول کو دے دی ہیں ساری میں اپنا رہوں آپ کو بہتر کی بہتر اس بچارے نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا تھا کمارا تھا نا ساری اسے دے دی ہیں میں نے آگے دیکھیں آج آج گالی بھائی یہ جو دنیا ہے جس پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں دے رہے اس کو کیوں دی ہیں گنجے کو ہاں دوہروں کے چکر میں سب لنگور بن گئے ہیں پیٹر بھی پال بھی جو جون بھی سارے ادھت لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گالی بھائی یہ جو برائیاں ہیں نا ان سے ان سے پوری دنیا میں آج اتنا بڑھ گئی ہے پاپ اتنا بڑھ گیا پاپ جس سے انسان انسان کو مار رہا ہے آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں آپ کو کہا جیزس تو خور یہ محمد کی جنت میں گیا ہوا ہے خور انتار نہیں اب گالی بھائی آپ مزاک کے بھول میں کیا مزاک کر رہا ہوں میں تو آپ تو صحیح بتا رہا ہوں یہ مزاک شروع کس نے کیا ہے بپن بھائی یہ مزاک شروع کس نے کیا ہے دیکھیں جیزس تو خود لگا ہوا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اصل میں جیزس محمد جیزس کا سٹیپ ڈیڈ ہے نا اصل میں نہیں نہیں یہ سب باتیں جو ہیں آپ آپ کیوں نہیں مان رہے یہ لکھا ہوا ہے کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت محمد اس سٹیپ ڈیڈ آف جیزس کریسٹ دیکھیں آپ یہاں پہ میں سوست ہوں کہ آپ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میرے خیال سے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں تو بالکل کتابوں کی بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ جنت میں مدر میری کی شادی حضرت محمد سے ہو نہیں ہو چکی ہے بلکہ مدر میری کی شادی بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں آپ مجھے بائیویل میں جیزس کی تیچنگ کو کہیں دکھا دی جیزس کی تیچنگ کون مانتا کرسٹن تو سارے جنگیں تو کرتے ہیں ہمیشہ سے جو ان کی باتوں جو انہوں نے کہا اس کو نہ مانے انہوں نے تو بتا دیا کہ دیکھو مجھ سے سیکھو محبت کیا چیز ہوتی ہے وہ کروس پہ لٹک گیا اس نے کہا کہ سلیو برا بولا ہے ہمیشہ کہے سلیو کی گلتی ہے مالک ہی نہیں سلیو کی گلتی ایسا نہیں کہا اس نے کہ اس نے کہا کہ مالک کو اس کا ریسپیٹ کرو کہتا ہے شاہر بہت شکریہ آپ کل حاجی بھائی کے چینل پہ بھی آئیے گا آگے شروع کریں ارلی اینڈیان پھر کریں بات آپ سے ہم سب فین ہیں پھر آگے سویٹن سور نے کہا سویٹن سور اور پھر آگے شکر سوان نے کہا بیڈیو لوگوں کو جائے بھیم ہم لوگ ٹھیک ہیں آپ بھی اچھے ہوں گے بہت شکریہ اچھا جی تو چلیں پھر ہم آج اپنا اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں یہ تھوڑا چھوٹا سا ہی ہے ٹھیک ہے آئے ہو کہ پندرہ بیس منٹ میں یہ کلیر ہو جائے سارا ٹھیک ہے گالی بھائیم گالی بھائیم گالی بھائیم مجھے اجازت دیتے تو مربانی ہوتی ہاں جی سر سب چلیں تو میں سکرین شیئر کرتا ہوں نون کنفرم اس ویلکم 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 نون کنفرم اس ویلکم پندرہ منٹ نہیں لگے گالی ساتھ ہی لگ ہو میں کہہ رو بیس منٹ لگ ہم آج دیکھ لگے ہیں کہ مائیگریشن جو ہوئی آسٹرو اسیان لینگویجز سپکر کی کیسے ہوئی اور پروٹو درویڈین لینگویج کے لوگ نورت انڈیا سے ساؤ انڈیا اس کو ہم آج یہاں ساتھ سنیں آپ یہ تھوڑا تھا کافی آپ لوگ کے لیے تھوڑا آئی اپننگ بھی ہوگا یہ پچھلی پچھلے پارٹ کا چلیں پھر شروع کریں یہاں سے بھلکو 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 پتہ ہے کہ ہم پارٹ سیون ڈسکس کر رہے ہیں آج کی پریزنٹیشن میں ہم بیسک ایک سوال لیکھیں گے کہ پروٹو ڈریوڈین لینگویج ساؤت انڈیا کیسے پہنچی اور جو آسٹرو ازیاتک لینگویجز ہیں وہ انڈیا میں کیسے پہنچی بیسک یہ دو باتیں ڈسکس کی جائیں گی ان لائٹ آف ریسرچ اچھا جب ہرپن سیویلیزیشن ڈیکلائن میں تھی اور انڈو آریان انڈیا میں انٹر ہوئے تھے جو کہ چار ہزار سال پہلے کی بات ہے جو جو نیٹیو سٹیکرز تھے وہاں پر آلویڈی وہ ایکشلی مائیگریٹ کرکا ساؤت انڈیا چلے گئے اگر آپ لوگ یاد ہو کہ سکس ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں ایک اول تامل میں تا اگست تیا جو کہ اٹھاٹی سے نکلا ہے اور وہ لیجنڈ جو ساؤت انڈیا یا اول تاملیز لیجنڈ ہے وہ کہتا ہے کہ اٹھارہ فیملیز تھی ولیر کلان کی جو کہ مائیگریٹ کرکر نور سے ساؤت انڈیا آئیں جب سیویلیزیشن ڈیکلائن میں جا چکی تھی لیکن یاد رہے ولیر کلان جو ہے اس سے پہلے سے ہی مائیگریشن شروع ہو گئی تھی پرو سال پہلے ہی مائیگریشن کرنا شروع ہو چکے تھی جو کہ اگر ہم دیکھیں مچور ہیرپن پیرید 2600 بی سی مطلب 4600 سال پہلے جو مچور ہیرپن پیرید تھا اس کے بھی اراؤن دو تین سال پہلے جو پروٹو دریویڈیان سپیکر جس میں پیسٹر ریل بات کریں گے وہ مائیگریشن شروع ہو گئی تھی ہیرپن سی ویلیزیشن کے ایریا سے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے چودہ سو سائٹ ماؤنٹنز میں کہ وہ گوٹ ہرڈرز یا شیپرڈ کی طرح رہتے ہیں اب اگر آپ لوگوں کا یہ بھی یاد ہو کہ ہم نے زگروس کی بات کی تھی جو کہ زگروس ماؤنٹن سے اتر کر آئے تھے جنہوں نے آکر اگر کل لسٹ بنے تھے جیسے کالب آپ کو بھی آپ نے بھی پڑھا ہے کہ میر گھر کی سیٹلمنٹ میں یہ لوگ پیسٹیلرز جو آکر انہوں نے اگرکلچر پروپرلی شروع کیا جس کے بعد ہی سٹیشنڈ اگرکلچر شروع ہوا مطبب لوگوں نے وہ سیٹلمنٹ بنا دیتی جی جی اب سیمیلری یہ جو ہرڈرز تھے جو ہرپن سیویلیزیشن کے پیسٹیلرز تھے انہوں نے گوٹ اور شیو جو تھی وہ لے کر چراتے بھی یہ لوگ ساؤٹ انڈیا کی طرف گئے نہیں صرف یہ اپنے ڈومیسکیٹر انڈیملز لے گئے یہ اپنے ساتھ پروٹو ڈریویڈین لینگویج اور فارمنگ ٹکنیک بھی لے گئے اب جیسے سیوینا زون یہاں سلائیڈ میں بات کرتے ہیں سیوینا زون کی جو کہ اگزسٹ کرتا ہے ایک گراسی آریا ہوتا ہے جہاں بہت گراس ہوتی ہے اور یہ گجرات راجستان میں ہے اور پورا سینٹرل دکھن تک ایکسٹین کرتا ہے یہ پیسٹرل جو شیپرڈ سے اور گوٹ ہرڈرز سے یہ چھراتے وے اپنی بکریہ یہ کوئی ایک یا کچھ سالوں میں نہیں اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ مائیگریشن اگر چار ہزار آٹھ سو سال پہرے ان عام لوگوں کی شروع ہو چکی تھی تو ایوہر مینی دیفرن سینٹری سینٹری تو ایوینچلی وہاں پر جا کر انڈیا کے ساؤٹ سائی میں آکر بس گئے اور بیسکلی جب یہ وہاں اپنے ہرڈ اپنے انیملز شراتے میں آ رہے تھے تو وہاں جو لوکل جنہیں پیپل آف پیننسلا کہا جاتا ہے ان سے ان کی انٹریکشن ہوئی اور 2006 کا ایک پیپر بھی مینشن ہو آبا ہے جس میں ایک بیولوجی کا نام اس چپٹر میں جو ہم آج دس کر رہے ہیں ان کی ریسرچ کوٹ ہی گئی ہے کہ جو جو شیپ گوٹ گوٹ شیپ گوٹ بھی لوگ لیتے ہوئے انٹرڈیوز 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 پیپل جو وہاں پیننسلا میں تھے یہ نور تھی لوگ آئے اپنے انٹرڈیوز جی اب وہ جو پیننسلا لوگ تھے وہ آرڈی اگرکلشر کے ساتھ ایکسپریمنٹ کر رہے تھے بارڈے کے ساتھ مطلب ابھی میں پچھلی سٹائیٹ ہوں ٹھیک ہے بارڈے اور ویڈ کے ساتھ وہ ایکسپریمنٹ کر رہے تھے اور دس اس ٹائم پیرید آرون 3000 بی سی اور 2300 بی سی کے بی چ میں تو ان کے پاس already دمیسٹی کیٹڈ تھی اپنے پروپس کی یہ لوگ بکریان لے اور اپنے شیف لے کر کیٹل لے آئے تو ان کا earliest evidence جو ملتا ہے وہ ash mount سے ملتا ہے ash mount جو burning cow dung گوبر ان کے علاقوں میں جلائے جاتا ہے اس کے ساتھ پلانٹس بھی جلتے تو archaeological evidence جو پر اس زمانے گوبر یا منور کو جلانے کا مل ہے وہ یہ بتا رہا ہے اس ریجن میں کہ نہیں صرف agriculture ہو چکا تھا پیلن سولر انڈیا میں بلکہ جو پیسٹرل سے ہرپن سائیت چھے نکل ساؤت ورڈ کھیں بیچ میں آ کر مل گئے تھے مطلب ان کے پاس جانور بھی آ گئے تھے یہ لوگ experiment بھی کر رہے تھے agriculture کے ساتھ تو eventually اگر یہ ملا ہو ہے assimilation بھی ان دو ڈیفرن گروپ لوگوں کی اس وقت پیچھلی پیزنٹیشن میں بتاتے آئے کہ ہرپن کی موس لائکٹی میم لینگویج تھی پیزنٹیشن 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 لینگویج ان لوگ کو جو وہاں پر اس ایریا میں تھے سیوانا کی زون میں پیزنٹیشن یہ لینگویج وہاں سے ٹرائیویل کرتے ہوئے ساؤت انڈیا جا پہنچی اچھا یہ لوگ پریمیٹیف فارم آف لینگویج لائے تھے ہزار سال بات اس پوری ملاب یا اسیمیلیشن کے آراؤن ہزار سال بات ہیرپنز کے جو ایرپن سیویلیزیشن ایکشیلی کولیپس کر رہی تھی تو وہاں کے جو ویل آف ویل لوگ جو زیادہ سیویلیز دے وہ لوگ پھر ساؤ انڈیا میں جیسے بلیر کلین کی اگزامپل دی وہ لوگ ساؤ انڈیا میں اپنی پراپر اور مور ایڈیوکیٹڈ فارم آف لائنگویج جنہوں جس نے اور بھی زیادہ انٹینسلی اس لائنگویج یا پروٹو ریویڈیویڈ لائنگویج کو ایک طرح سے کلچرل ایسپیکٹ بھی دیا ساؤ انڈیا میں مجھے خالد تو آگے ہم چلتے ہیں آگے ہمارے پاس پروفیسر فرانکلن سی ساؤ ورٹ ورٹ جنہوں نے لنگویسٹک آرکیالوجی آف ساؤ ایشیا کے نام کی ایک بک لکھی اس کے اندر وہ اصل میں ساؤ گاؤں میں ڈرابیڈین لوگ رہ رہے تھے اور فلان جگہ پہ انڈو آرین سپیکر جو ہیں وہ رہ 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 تھے جہاں پہ والی یا اولی ویلیج کے نام کے بات لگتا ہے وہ جگہ پہ گاؤ لگتا ہے وہ انڈو یورپین لوگ رہ 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 تھے اور درابیڈین جو ہیں وہ زیادہ تر ساؤتھ انڈیا میں کوسٹل ایریاز کے اندر سیٹل تھے اور جہاں پہ والی والا جو ہے وہ اور یہاں پھر والی کے جو ویرینٹس لگے ہوئے ہیں گجرات میں سندھ میں ایسٹ اور ویسٹ پنجاب میں حریانہ کے اندر ویسٹ اتر پردیش جو ریور ہیں ان کے نام بھی ڈرابیڈین لینگویج میں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ نور ہیسٹرن مہراشترہ کے اندر وہاں پہ بھی ڈرابیڈین سپیکنگ لوگ جہاں آج رہتے ہیں وہاں پہ پروٹو ڈرابیڈین سپیکنگ لوگ ہی رہتے تھے یا ڈرابیڈین سپیکنگ لوگ رہتے تھے ڈرابیڈین جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ نور سے ساؤتھ کی طرف موو کی ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے ریجنز گجرات کے کوسٹل اور صدرن جو مہراشترہ ہے وہاں پہ اور ان جگہوں یہ بات سمجھاتی ہے کہ پروٹو ڈرابیڈین جو تھی نا اصل میں وہی اصل میں ہڈپن سیویلائزیشن کی زبان تھی اور اس زبان سے ہی بات میں جتنی ڈرابیڈین لینگویجز ہیں وہ نکلی ہیں وہی لوگ جب فال ہوا ہڈپن سیویلائزیشن کا تو وہ سارے ساؤتھ ایسٹ کی طرف جو ہیں وہ موو کیے یہ جو پروفیسر فرینکلن سی ساؤتھ ورٹ ہیں انہوں نے اپنی کتاب لینگویسٹک آرکیالوجی آف ساؤتھ ایشیا میں اس بات کے اوپر ایمفیسائز کیے ٹھیک ہے جی تو سندھ میں ملوک والی ملوک والی جو دسٹرک اور گھوٹکی میں ہے وہاں سندھ میں اس میں بھی آپ دیکھیں جو سفکس ہے نا والی ملوک والی اور یہ بہت پرانا اس کا نام ہے اب یہ والی کافی سندھ کے ایریا میں گھوٹ میں کنورٹ ہو گیا والا ٹھیک ہے نا نئے سفکس ہے جسے مسلم آئیزیشن ہوئی سندھ کی پنجاب میں پنجاب پنجاب کوٹ یہ اس طرح کیا گئے سندھ میں کافی گاؤں ایسے ہیں جن کے مسلم نام ہو گئے اور ہمیں نہیں پتا اس کے اینچنٹ نام کیا ہوں گے تو لیکن کہیں کہیں والی آجاتا ہے تو وہ ایک انڈیکیشن دیتا ہے جیسے ملوک والی کہ اس کا نیچر تھا کہیں کہیں نے کہیں بیفور دی آڈینس اسی ایڈیا میں ہی رہ رہ تھے تو آگے ہم دیکھتے ہیں ہم یہ باتیں ظاہری بات ہے ہم یہ پاکستانیوں کے لیے زیادہ بتا رہے ہیں انڈینز کو شاہد ان باتوں کا تھوڑا زیادہ آئیڈیا ہو کیونکہ موسٹلی یہ ہریٹیج اس طرف اگزیسٹ کرتا ہے ڈرابیڈیان لینگوڈیز جو ہیں وہ 20% آف انڈین پاپولیشن جو ہے ڈرابیڈیان لینگوڈیز بولتی ہے پریڈیمنٹ پریڈیمنٹ ساؤتھ ایشیا میں ٹھیک ہے ان کے آؤٹسائیڈ ساؤتھ ایشیا کوئی ریلیٹیو نہیں آج ڈرابیڈیان لینگوڈیز سمجھ گئے تو یہاں پر ڈرابیڈیان جو ہے وہ یلو میں شہو ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا اور سرلنکا جو کوسٹل ریجن ہے یہاں پر تامل لوگ رہتے ہیں جہاں پر سارے 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 ہے اور یہ صرف اور صرف انڈیا اور سرلنکا کے اندر ہی پائی جاتی انڈو یورپیان لینگویج جو 75% لوگ بول رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریجن ہے یہاں پر انڈو یورپیان لینگویج دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پنجاب یہاں پیچ میں آرہا ہمارا سندھ آرہا یہ سارے 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 ہمارا راجستان ہے اور باقی سارے سارے جو ہندی بیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں پورے کا پورا وہ سب یہ انڈو آرین ہے ٹھیک ہے انڈیا کے علاوہ بھی ان کے ٹائز ہیں ساؤھ اسیا سے یورپ تک اس کے علاوہ بہت سی نور انڈیان لینگویج جو ہیں انڈو یورپیان لینگویج پھر آسٹرو اسیاتک انڈر یہ پھیلی ہوئی ہیں ان میں مونڈا لینگویج ہے اور کچھ اور لینگویج ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک پرسنٹ سے بھی کم لوگ بولتے ہیں جس میں نورث انڈیا کا کچھ حصہ آتا ہے اور باقی نورث ایسٹ انڈیا جو ہے وہ آرہ ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا لینگویج جہاں بولی جاتی ہے وہی سکھن کا ایڈیا ہے جو کہ جانا سے جا کر لگتا ہے اور جو پرپل ریجن ہے آسٹرو ایزیاتک ہم آگے جا کر ڈیٹیل میں جس کس کریں آجھا تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں تو انشینٹ جنومکس جو ہیں وہ کیا ریویل کرتے ہیں کہ ایک سکھنڈ یہ شاید سلائیڈ ایکسٹرا ہے ایکسٹرا ای سلائیڈ ایکسٹرا ہے نہیں ایکسٹرا تو نہیں ہے میں میرے خیال ہے اس کیا میں چینج کرنا بھول گیا تھا ایک سو چار میلین لوگ ہیں جو کہ آسٹرو 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 ہم نے اب تک پڑھائے کہ دو میجر گروپ جو مایگریٹ کیے تھے انڈیا میں ایک تو فرسٹ ارلی انڈینز تھے دوسرا زگروزین ہرڈرز تھے لیکن تیسرا ایک گروپ آسٹرو ازیاتک سپیکرز کا ہے جس پہ یہ پیزنٹیشن آس کی بیسٹ ہے کہ یہ لینگویجز انڈیا میں کیسے اندر ہوئیں ان کے بارے انفرمیشن تھوڑی سکیچی ہے لیکن اچھے اندازے ریسرچ نے کافی ریسرچرز نے اس پہ لگائے ہوئے ہیں آسٹرو ازیاتک لینگویجز کونسی ہوتی ہیں جو کہ جو انڈیا میں جو بولی جاتی ہیں ایک پیچھے غالب نے ایک ریجن دکھایا پرپل میں بہت ایک چھوٹا سا ریجن ہے جہاں پر یہ لینگویج بولی جاتی ہے اور ساؤتھ اس ایزیا میں بولی جاتی ہے سچ ایز کمبوڈیا بیتنام لیوس تھائیلین مینمار اب اس ان ویل نون آسٹریڈین آسٹرو ازیاتک لینگویجز میں منڈا جیسے غالب نے پیچھے بتایا وہ انڈیا میں بولی جاتی ہے اور جو ماندھ خیمر ہے وہ بولی جاتی ہے ایز سیجن کنٹریز میں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ لینگویج مائیگریٹ کی ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ مائیگریٹ کرکو وہ لینگویج لائیں لیکن ہر وقت ایسا ہوتا نہیں ہے سمٹائمز ایلیٹ کلچر جب کسی ریجن میں پہنچتا ہے وہ ڈومینٹ اور ٹیک آور کر لیتا ہے یا اوور شایڈو کر لیتا ہے لوکل لینگویج اور کلچر کو فور ایسا پل جیسے انگلیش ہے اب انگلیش کا ساؤت ایجیا میں ہونا ہمیں پتا ہے کہ ایسا پل یا وائیڈ سکیل مائیگریشن آف بریٹیش پیپل انڈیا وہ اووریسی تھوڑے لوگ آئیتے پر وہ ڈومینٹ کلچر تھا کلونیل سے تونہوں نے وہ لینگویج آ کر امپوس کی تو یہ بس یاد رکھیں کہ جب مائیگریشن ہوتی ہے لینگویج اسی طرح سے نہیں سماتی لوکل لوگوں میں لوکل جہاں کسٹمز ہوتے ہیں اوویسی ڈومینٹ کلچر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فورس اور امپوس بھی کرتا ہے اچھا یہ جو سٹیڈی جو غالب نے اس سٹائیڈ میں بتا رہے ہیں بیسکل یہ چھبیس انسٹیٹوٹس ہیں دنیا پر میں جو اس سٹیڈی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آسٹرو ایجیاتک لینگویجز جو مائیگریٹ کی ہیں ساؤت ایجیا میں ساؤت ایجیا سے کی ہیں یا بیسکلی قویشن ہے کہ did they originate in india and they migrated to east asia یہ سٹیڈی اس question کو آنسر کرتی ہے اس بیسکلی سٹیڈی میں ancient dna کو دیکھا گیا from malaysia, thailand and philippines vietnam, leos اور indonesia کے ایریا سے اور question بیسکلی what the study addresses is کہ کیا یہ لینگویجز انڈیا میں originate کی یا یہ بہار سے آئیں secondly اگر یہ migrate کی ہیں بہار سے into india کیا یہ rice کا culture rice farming practices کیا یہ لوگ لائے تھے انڈیا کے اندر اب اس study میں basically they actually found that کہ چار ازار سال میں پچھلے چار ازار سال میں دو قسم کی migrations ہوئی ہیں from east asia مطلب china سے into south east asia from china to south east asia where india so basically یہ practice جو ہے south agriculture کی یا farming کی جس میں rice اور millet جو کہ ڈالیں ہوتی ہیں یا different grains ہوتے ہیں وہ somehow چائنا میں study بتاتی ہے around 7500 BC اور 3500 BC کے beach میں fully domesticate ہو چکے تھے اور یہ evidence ہمیں پھر ملتا ہے south east asia میں جو fatty fields ہیں around 2500 BC ساڑھے 4000 سال پہلے یہ fields south east asia جسے ہم نے countries کے نام یہ بھی اتنا philippines thailand وغی برما وغی خیرہ لیکن چائنا میں یہ جو domestication رائس بہت پہلے ہو چکی تھی اب یہ روٹ کیا لیتے ہیں چائنا سے مطلب east asia سے نکل کہ یہ انڈیا میں آئی یہ agricultural practice اور پھر onwards یہ south east asia کو نکل گئی اب may maybe the austro asiatic languages اسی روٹ سے india میں enter رہی جیسے پیچھے غالب نے map دکھا ہے purple region یہ india میں آج کس طرح سے چھوٹا سے region کیوں یہ austro asiatic languages بول رہا یہ because of rice farming migration from east asia مطلب china through india and on to south east asia کی region میں گئی اچھا اب یہی study ایک second route بھی بتاتی ہے from taiwan and onwards کی islands hop کرتے وے taiwan کو بتا it's like an island اور اسی تا island hop کرتے وے ایک اور language جی which was called austronesian language کچھ یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہو سکتا ہے austro asiatic languages austronesian languages کے route austro-asiatic language ملتی ہے austronesian language نہیں ملتی australingian وہ language جو pacific islands میں australia کے آگے بولی جاتے جیسے polynesian islands micronesia and melanesian islands میں بولی جاتے ہے لیکن چونکہ یہ language india میں exist نہیں تو basically the study does not cover this route ہم یہ route دیکھتے کہ east asia میں farming migrate کرتے ہوئے india سے اس region سے eastern most india region سے migrate کرتے ہوئے south east asia nikl گئے now جب یہ migrate کرے تھے انہوں نے جو لوگ تھے وہاں کے انسیسٹری ان کی change کی south east asia میں بلکہ انڈیا میں انٹر ہوتے ہوئے انہوں نے وہاں پر ہوا bin indians کے نام سے tribe ہے جو کہ انگے جیسا ہی ایک tribe ہے indiaman ائلن سے ہم نے کچھ streams پہلے بات کی دی کہ وہاں پہ ان کی languages disperse کر ان کو austro asiatic languages وہاں ان کے ساتھ assimilate ہو گئی اور ان کی agricultural practices بھی انہوں نے adopt کر دی now i guess چلیں ہم آگے چلتے ہیں پھر ایک اور یہ study ہے جو کہ 2011 میں کی گئی تھی جس کا اندر population کا genetic structure indian austro asiatic speakers کا analyze کیا گیا تھا اس میں 45 indians اور 15 burmese ان کی genetic study ان کی base پہ یہ کی گئی تھی پوپولیشن اور سیمپل لیے گئے لوگوں سے ٹھیک ہے جس میں astro asiatic لوگ تھے dravidian تھے tibetho burman languages speaking لوگ تھے ٹھیک ہے اور اس کے اندر گائنیش ور چوبے اور tomas kiv sild اور mat 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 spalu انہوں نے یہ کیا تھا اور انہوں نے conclude یہ کیا تھا کہ astro asiatic languages جو speakers ہیں india میں today آج جو ہیں وہ سارے سارے south east asia سے آئے ہوئے ہیں جن کی کافی sex specific قسم کی جو ہے نا وہ mixture ہے local indian population کے ساتھ اس study میں یہ پتہ لگا تھا ساتھ ایسیان جنیٹک کمپوننٹ جو 25% آدمیوں 25% جو وہ مونڈا speakers کے اندر وہ پایا گیا ایسا جس کا strong south asian genetic industry ہے why chromosome کے اندر اس طرح کا ہے جس کے اندر جو کہ جو austro asiatic speakers ہیں ان کے اندر یہ 25% ایسا پایا گیا کہ why ہے وہ haplogroup o2 a maternal lineages جو ان کی ہیں وہ indian origin کی ہیں مگر ان کی جو paternal ہیں وہ south east asia سے آ رہی ہیں اور اس کے بعد جو austro asiatic languages بولنے والے لوگ ہیں اس study میں یہ کہ گیا کہ انہوں نے rice نہیں شاید وہ ساتھ اپنے لے کے نہیں آئے مگر دوسری طرف asian rice کے اوپر study کی گئی ہے اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ oreza satvia india اور china میں independently دونوں یہ کیا کیے گئے تھے domesticate کیے تھے indica rice جو ہے وہ india میں ساتھ ہزار سال پہلے اگھایا جاتا تھا اور japanica جو ہے وہ china میں domesticate کیا گیا تھا اسی وقت کے آس پاس indica اور japanica جو چاول ہیں ان کی hybridization جو ہے نا وہ اس rice culture کو india میں ایڈوانس کرنے میں بڑی ہی important تھی چاولوں کے اوپر ایک پوری اور population کے genetics کے اوپر بھی اور چاولوں کے genetics کے through بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہاں جی کچھ لوگ ادھر سے آئے تھے مگر کچھ چاول ایسے ہیں جو کہ دوسری طرف سے بھی آئے ہوئے ہاں جی کچھ اس بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہی نئی خالے بس آپ نے سنجھ ہے تو چلیں گے پھر آپ بتا دیں پھر اس میں میں بھی کچھ آئیٹ کر دوں گا بس یہ فائنل سلائی ہے بس اس میں یہ وہ سٹڈی کے بارے میں یہ سلائی ہے جو بھی آپ نے کوٹ کی جس میں 45 انڈیانز اور 15 برمیز کے اوپر جو سٹڈی کی گئی تھی تو اب بسکری یہ سوال کو بھی آنسر کرتی ہے کہ کیا رائس انڈیا میں چائنا سے مطلب آئے اس کا بیسک لی آنسر نو ہے ہمیں انڈیا میں بہت پرانی ایک سائٹ ملتی ہے جو کہ اراؤن سیون تھاؤزن بی سی پرانی ہے اور ہمیں ایویڈنس ملتا ہے وہاں رائس کی کلٹیویشن کا اس سائٹ میں بیسک جو سپیشی آف رائس یا کیٹیگری جیسے آپ نے پیچھے بتایا انڈیا کی سپیشی آف اوریز سہتیو رہے تھے اگر سپیشی آپ دیکھیں 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 اس ایس ایس میں جو جو جیپونک رائس تھا ٹھیک ہے تو بیسکلی لہورا دیو سائٹ پہ رائس کی وائلڈ اور فارم میں کلٹیویشن ہو رہی تھی انڈی کلٹیویشن کی لیکن چائنہ میں بھی سیمٹینی سی جیپونک کی کلٹیویشن بھلک کر رہے تھے ایوینچلی جب جیسے ہم نے کہا یہ آسٹرو آزییاتک مائیگریشن ہوئی اور دوس فارمرز فرم ایس 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 انڈی انڈی اسی وہ نہیں صرف یہ لینگویش لائے یہ فارم پاکٹیس بھی رائے وہ جیپونک رائس لے کر آئے اور ایوینچلی آلریڈی وہاں انڈی کا سب سپیشیز کو کلٹیویشن کیا جا رہا تھا تو ایک پول پوٹینشل ریالائز ہو رائس کا رائس کلٹیویشن کا انڈیا 2,000 BC میں یہ ان کا ہائیبرد مطلب یہ یاد رہے وہی ٹائم ہے جب ہیرپن سیوریزیشن اینڈ پہ ہے اور آسٹرو آزیاتک لائنگویجز اینٹر ہو رہی ہیں تو ان لائنگویجز کا انڈیا میں چائنا سے اینٹر ہو نا اور یہ رائس کی انڈی کا رائس سپیشیز کی ہائیبرد ڈیزیشن with the چائنیز جیپون رائس happens at the سیم ٹائم مطلب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہائیبرد ڈیزیشن اس وقت ہوئی جب یہ آسٹرو ازیاتک سپیٹرز چائنا سے اتر کر انڈیا میں آئے ہائیبرد ڈیزیشن ہوئی رائس کی ایک 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 اور دو ہزار سال پہلے فاؤنڈیشن ایلیمنٹس جو تھے جو بنیاد رکھ دی گئی پاپولیشن اور کلچر کی جس کے اندر ایک ڈیویرس قسم کا جو ہے نا لنگویسٹک اور اگری کلچرل پریکٹیس تھی وہ اسٹیبلش ہوئی ساری اور بعد میں اس کے آریانز آئے آئے جب ڈاؤنفال آف ہڑپن سیولیزیشن ہو رہا تھا تو یہ آ رہے تھے یا آ چکے تھے مگر جو ہمارے پاس آگلے پارٹ میں اچھے تری کسی ڈسکس کریں گے وہ بیسکلی ڈاؤنفال کے بعد آتے ہیں بالکل ڈاؤنفال کے بعد یہاں پھر ان کی مائیگریشن ارلی مائیگریشن ڈاؤنفال تو اب اگر ہمارے ویورز یہ سیشن سن رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہسٹری شروع کی ہے انڈیا کی وہ سکسی سکسی فائیب تھاؤنفال پہلے سے شروع کی ہے اب ہم لوگ آگئے 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 جب آریانز آنے 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 آرینز ایوال ہو چکی ہے پروٹو دریویڈین کنیفرم لینگویج بھی ایک پریکٹس ہے جو پڑے لکھے لوگ وہاں بول رہے ہیں ایک پاپر کلچر آرٹس 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 ایوالیزیشن دو اپنے ڈاؤن فال پہ ہے لیکن ان کو ایک پاپر اگرکلچرل لینگویج ان کلچرل جب وہ enter ہوتے ہیں تو ان کو ایک پروپر ایک طرح کا i think more than a scaffold design already جس پہ وہ capitalized کر کر اپنا اور بھی کلچر ڈیویلپ کرتے ہیں بائی تیکنگ things from the harapen and the proto ڈیویڈیویڈین کلچر اور ایک بات یہ آگے کہ they were coming into a country that was much more advanced than their own کلچر کچھ ٹھیک ہے جو لوگ یہاں رہ رہے تھے وہ بہت advanced تھے culturally بھی advanced تھے ٹھیک ہے اور وہ ساتھ ساتھ technologically advanced تھے مگر شاید decline ہو رہا تھا مجھے لگتا کہ ایک بات یہ کہ decline ہو رہا تو climate change ہو سکتا کہ جو آریان بڑا ہم یہ جانتے ہیں کہ migration جو اس کو یہ کہنا کہ وہ کوئی invasion تھی وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ invasion تھی مگر migration تو ہم کہہ سکتے ہیں اور migration جیسے ہم نے پیچھے بات کی جو dominant culture جب progress کا ترحابی ہو جاتا ہے ایک area میں تو یہ اس بات کی indication ہے کہ culture کسی طرح سے imposed بھی کیا گیا ہو حالان کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی coercive تھے پر انڈو یورپین languages کا اس پورے area میں کیونکہ آپ میں جو map دکھا ہے اس میں 70% انڈیا میں یہ languages پھیلی بھی ہیں اور یہ لوگ جو آئے تھے جو اپنی خواتین کو بھی نہیں لے کر آئے تھے ہمیں پتا ہے کہ اپنا دی این اے ہمارا ان سے اگر ملتا ہے لوکلز یا انڈیجنیس ارڈی انڈیان سے ملتا ہے لیکن چونکہ یہ کم نمبروں میں آئے تھے اور ان کا کلچر اتنا ویسٹری پھیل گیا تو یہ تو سوال اٹھائے گا یہ ذہن میں سوال آئیں گے کہ کیا یہ کلچر امپوس کیا گیا ہے جی چلیں ہم اس کو انڈ کرتے ہیں آج کی سٹریم کو کچھ سوپر چیٹس ہیں جو رہ گئی ہیں خان ایکس اسمائلی نے کہ دیکھیں والا ریلیشن تو سفکس والا نیم ویڈ والی دیکھیں والا اور والی کا روٹ ورڈ تو ایک مگر ہم آج یہ جانتے ہیں کہ والا جو ہے وہ آرین انڈو ارین لینگویجز کا پارٹ تو ہے نا جیسے پنجابی میں بھی والا ہے اور بہت سی لینگویجز میں یہ ہے ٹھیک ہے تو ہم اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ دراویڈین سے انہوں نے جب اس امپورٹ کیا تو والا بھی کر لیا ساتھ ہی والی کے ٹھیک ہے تو والی بھی اب جو ہے ورڈ تو ہے نا پھر ٹھیک ہے مگر شاید وہاں پہ دراویڈین میں والی کا اولی کا مطلب کچھ ہو جہاں پہ میمنز کی والا آتا ہے لیکن وہ ایک ذات کا ایک فیملی لائن کو ریفر کر رہا ہوتا ہے گاؤں کی کیا بتا بورے والا کا نام اتنا پرانا ہو سکتا کہ ٹرے ویڈین سے جا کے کنیکٹ ہو دیکھیں گے اس بارے آچھا تو چلیں یہ اب یہ ہے خان اکس اس بارے میں ہم کیا تو سکتے ہیں کہ اگر کسی رہنے کی جگہ کسی ہے تو ہو سکتا یہ ہو ٹھیک ہے اور نیملیس مانسٹر نے کہ آج کے دلیس درویڈین اور آریان کا مکس ہیں دلیس کو آپ یہ مجھ سمجھیں کہ دلیس آر گوئن ٹو بی جو بھی ڈاؤن ٹرادن اس ٹائم لوگ تھے ان کو شاید انہوں نے بنا لیا اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم اس بارے میں بھی کبھی بات کریں گے آگے ٹھیک ہے نون کنفرمیس آپ کے پاس کوئی ہے بات کرنے کے لیے نہیں غالب آپ نے کہا کہ یہ جو دو گروپ کے کمبینیشن ہے اس میں ایک پرٹیکل گروپ دلد کا ہے نہیں دونوں مکشری ہیں ہاں اچھا غالب نون کنفرمیس تینک یو بڑی زبدست پریزنٹیشن گئی اور بہت ہی انٹریسٹنگ اور نئی باتیں سیکھنے کو ملی میرا ایک قویسچن ہے یہ جو اگر آپ یہ آخری سلائیڈ نکالیں جو جس میں رائس کی دومیسٹیکیشن والی چیز ڈسکس ہوئی تھی کیا یہ بات درست ہے کیونکہ مجھے جو سمجھ میں آئی کہ یہ جو آپ دومیسٹیکیشن کی ہسٹری ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو اگر کچھ آرکیولوجیکل سیمپلز ملے ہیں انشینٹ رائس کے سیڈز یا کوئی پلانٹ ٹیشو وغیرہ ان کی جینومک انیلیسس سے یہ اسیس کیا جا رہا ہے کہ یہ چائنیز رائس کے ساتھ ہائیبرڈائز ہو چکا تھا بائی دیٹ ٹائم ایسے ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے جینومک انیلیسس کے تھو میں یہی سمجھ ان کی جینومک انیلیسس مجھے آئیڈیا تو یہی لگا تھا لیکن میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا چلیں سر بس والا سر نیمز میں جگہ کا نام بھی آتا ہے پونہ والا چلیں خان ایکس اسماعیلی بہت شکریہ خان ایکس اسماعیلی بہت شکریہ خان ایکس اسماعیلی بس ہم ممنٹ کریں گے ایک کالر وشال جو ہیں وشال انسوری اب ہم انٹ کرتے ہیں ہم ساڑھے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے چلیں نون کنفرمس کو کنکلوڈی دیتے ہیں آج کی سٹریم کے لیے اور بس اس کے بعد بس غالب thank you for the opportunity i'm actually looking forward to the next stream جب ہم چپٹر 4 discuss کریں گے باقی آپ گالب کو subscribe کریں like کریں شیئر کریں سٹریم ایک اور بات اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے سپیشلی اپ لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ آپ گالب کے چینلنل کو جاکا دیکھو آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو اگر آپ سوشل میڈیا پر نہیں شیئر کر سکتے آپ نام سے بتاؤ کہ گالب چینلنل کو دوندو یہ ویڈیو سرچ کرو so i think that way the word can spread as well and make a difference جی خالب thank you سوال کر بھی پوچ share کر سکتے ہیں تو کیونکہ بہرحال ریشنیلٹی جو ہے اس کو spread کریں گالب کو support کریں پیٹرن پر سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں تو see you next week چلیں دوستو جانے سے پہلے بس آپ like کر دیجئے گا like کرنا بہت ضروری ہے اور ابھی چینل کی جیسے یہ سٹریم بند ہوگی اس کے بعد کومنٹ باکس کھل جائے گا کومنٹ ایک آدھ ضرور کر جائیے گا پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کار لنک ویڈیو کی رسکرپشن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ نائن نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوسرے چینل پہ ہم نے پوچھا تھا وہاں پہ یا یا ٹھنٹی فائی پرشن لوگوں نے کہا ییس پوٹی ٹھو پرشن لوگوں نے کہا نہیں اور ساتھ پرشن لوگوں نے کہا آہ وی ڈون نو ٹھیک ہے تو یہ پول تھوڑا